اور اس کے اندر جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھے جی ایک رول نمبر ہے جی بلکل بدکاری نوٹ کر لیں جو بھی ایچ بی ایسی کو دیکھتے ہیں ایک ازار ایک سے تیرہ سو رول نمبر میں جو سٹوڈنٹس جن کے اچھے مارکس آئے نبے سے زیادہ مارکس آئے وہ تین سٹوڈنٹ اسی سے انہانڈوے تک چھ سٹوڈنٹ ستر سے انہانڈوے تک ستائیس سٹوڈنٹ اس طرح مارکس ان تین سو کے اندر بہت کم کینڈیٹ جو ہیں وہاں پر انہوں نے اگزام کو پاس کیا جو آئے اس کے بعد تیرہ سو ایک سٹوڈنٹس نمبر سے چودہ سو ہٹسر تک ستارہ کے ادھر تین سو میں صرف تین آدمیوں کے نمبر نبے سے اوپر آرہے ہیں اور یہاں پر ستارہ آدمیوں کے آرہے ہیں آگے پندرہ آدمیوں کے آرہے ہیں آگے چوتھے آدمیوں کے آرہے ہیں پانچ سو انسٹر شیٹ تھی ان رول نمبر میں ان سمیں پیپرز میں کمیشن سے پتہ کروائیں کمیشن سے پتہ کروائیں چیمیٹس ساکھ کہ اس کا ڈیفرنس کیوں ہے اس کا ڈیفرنس اس لیے ہے کہ چار سو پجتر جو کینڈیٹس کے اگزامنی پیپر تھے وہ الگ الگ اگزامنر سے دکھائے گئے ہیں اس لیے سٹوڈنٹس کا انصاف ہو گیا دے انصافی ہو گئی کیا چار سو پجتر کے پجتر ایک ہی اگزامنر نے ایویلیویٹ کیا ہے بلکل مان لیں گے اگر ایک سے فالتو اگزامنر نے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے تو یہ بلکل گلپ پر آئے اس طرح کی تانہ شاہی ہریانہ پابلیس سرنس پرنسل کو نہیں کرنی چاہیے یہ بڑا چنتہ کا بھی شاہی اس بات کے لیے کہ کیونکہ کوئی اگزامنر کا میں اگزامنر ہوں میں لیبرال ہوں دوسرا اگزامنر ہے بڑا سخت نمبر دیتا ہے کیونکہ تو بچارے پس گئے اس بات کے لیے اور اگر دوسرا میتھڈ اپنایا ہے کہ چار سو پجتر پیپر کے لیے تو پھر اگر جالا اگزامنر ہو ویچ صاحب تو ہر ایک جو اگزامنر آئے ہر سب کا کوششن نمبر ایک اگزامن کرے اور چلا جائے کوششن نمبر دو اگزامن کرے چلا جائے نائنصافی نہیں ہوگی جہاں آپ اتنی ٹرانسپریسی کی بات کرتے ہیں جہاں آپ اتنی اتنی سب چیزوں کی بات کرتے ہیں آپ سوشل اکنومک کی کرائٹیریے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی برستہ چار کمیشن کے اندر نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد یہ سامنے جب آتا ہے تو یہ بھی تو ایک ایسی ورکنگ میں اس کمیشن کو اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ سٹیٹ کے باہر کا اس سروس کمیشن کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی وی سی کی انکواری اس کے خلاف چل رہی ہے ایسے ایسے لوگوں کو آپ اس میں اس بات کے لیے بڑھتی کرتے ہیں اب آتا ہے سر اب کوپریٹیو کا گھوٹالا بہت سم لگے سو کروڑ کا گھوٹالا نہیں سرکار کہتی ہے کہ ہم ہرے گھوٹالے کی انکواری کرتی ہیں ایسے ایٹی بناتے ہیں وہ ایسے ایٹی کی ریپورٹیں اس حدن کے اندر کیوں نہیں پیش ہوتی وہ سو کروڑ روپیا کیسے گیا کیا سرکار کر رہی تھی کیا اس کے جو اوپر آڈیٹر بیٹھے تھے کیا کر رہے تھے کیا اس میں ان کے اوپر والے کر رہے تھے لوگوں لوگوں نے ٹی وی کھرید دیا کس نے اور کھرید دیا اس کو پیسے دے دیئے اس کا اسی اور ڈر نہیں ہے کسی کا وہی پیسے روٹ ہو کے اور بینیفیسٹی کے پاس پہن جاتے ہیں اسی ایک ویقتی کی وائف کے پاس ایک کو آڈر دیا اس آڈر میں جو پیسے آئے آڈر دیا نہیں جو آیا اس کی ڈیڈی اس کے وائف کے نام اس کی ڈیڈی کسی سالے کے نام اور اس کے آگے اسی انویسمنٹ میں پرپرٹی سکریدی دیا اس کی صدن کے اندر دوزن سے صدن چل رہا ہے مکہ منطری اس پر آپ کا پورا جواب دیں کہ سو کروڑ کی اس گھٹالہ کیوں ہوا گھٹالے بہت ہوئے آپ کے سرکار کے اندر آپ شراب گھٹالے کی بات کرتے ہیں کوویڈ کی بات کرتے ہیں ریجسٹی کی بات کرتے ہیں ریپورٹ تو صدن میں ایک کی ویڈی آتی کسی حالت میں اور گھٹالوں کی بات کرتے ہیں کسی کی ریپورٹ یہاں پر نہیں آتی ہے سر اب میں بات کروں گا آپ سے یہ دیکھو بڑی ہمارے پور پردان منطری شیئر اٹر بیاری بیواز پہنے کے نام سے امرید ون سکیم آئی چوبی سو کچھ کروڑ روپیا اس سرکار کو اس سرکار کو ملا اس چوبی سو کروڑ میں ٹیکنیکل لوگو ہم بیٹھے ہوں گے یہاں پر ڈین آئی ٹی جب بنتی ہے تو ہمیشہ کانٹریکٹ ڈین آئی ٹی سے پانچ دس پرسنٹ اوپر یا نیچے جاتا ہے بڑھانے کا کوئی تک دی یہ میرے پاس دستہ بھیج ہے سر کہ ڈین آئی ٹی میں کے بعد جو کانٹریکٹ فائنل ہٹا ہلاٹ ہوا ایک سو چھبیس پرسنٹ انکریز اٹھاسی پرسنٹ انکریز ستاورڈ پرسنٹ انکریز چار سو کروڑ روپیا کا زیادہ بکتان ڈین آئی ٹی اور بڑے بڑے مگر مچائے اپنے کانٹریکٹ لے کے چلے گے کچھ روز گجرات سے آئے اور سب کانٹریکٹ دے کے بھاگتے رہے ان کے خلاف کوئی اکشن نہیں ہوتا اسی وجہ سے چھ سال کے اندر امرت ونکسکی میں سارے کے سارے میرے اگری کریں گے سارے کے سارے کے سب ہی بھی چل رہی ہے اب ہی تک پوری نہیں ہوئی ہے یہ ایک بہت جنتہ کا وشہ ہے ہر ایک بدایہ کی بات کر لے گا کہ یہ پوری نہیں ہوئی ہے یہ سوال آپ کے سامنے اٹھانے کی آپ شکتہ اس بات کرئیے اس کے بعد سر اب آپ سرکار جب پیسے خرچ کرتی ہے سرکار اپنے آپ کو ایک ایونٹ منیجمنٹ سر بنا چکی ہے اور ایونٹ منیجمنٹ کی بات میں کہوں گا آنویل ادیکش مہودے ہاں ایک بات گوئی جاتا اور وہ بہت ایمپارٹنٹ تھی آدھر نے ڈیپٹی جی بریسٹر بیٹھے ہیں سیونٹی بائی پرسنٹ کا قرون آپ نے اس لئے پاس کروایا کہ پردیش کی یوہاں کو نوکری ملے سیونٹی پرسنٹ ڈیزرویشن کی بات آپ نے کی آپ نے کبھی اس سرویس کمیشن سے نہیں پوچھا کہ باہر کے کینڈیٹ کیوں سلیک کرتے ہو آپ نے اس ہفاریانا پروی سرویس کمیشن سے کبھی نہیں پوچھا کہ باہر کے کینڈیٹ کیوں سلیک کرتے ہو اس بات کا سارا کا سارا یہ میرے بات پورا چٹھا ہے آج تک نہیں ہوئے باہر کے کینڈیٹ سلیکشن آج کیوں ہوتے ہیں کس بات کے لئے کس بات کے لئے آج ہوتے ہیں اسی لئے ہے کہ آپ کا چیئرمن سن او دا سائل نہیں ہے اس بیفتی کے اندر اپنے پردیش کی لئے لگا نہیں ہے اس بات کے لئے یہ ساری کی ساری کیٹیگری بتا دوں گا ای ڈیو کی کیٹیگری ہے ایس ڈیو کی کیٹیگری ہے بہت سمیں لگے گا اس میں ایسی آئی جس میں نائنٹی نائن میں سے ستتر لوگ باہر کے آئے ہریانہ میں نہیں آئے ایک سستاسی میں پیسٹ پرسینٹ اس کے اندر نہیں آئے اور اس کی جنرل کٹیگری میں چھبیس پوستے میں پدھوں پہ ہریانہ کے بیار کے کینڈیٹ آگئے اس میں ای ڈیوز میں اور ویٹری سرجن کے ساتھ جو انصافی ہوئی سنجیب بلیان بھی بولتے بولتے رہ گئے کسی نے ان کی سنی نہیں کسی آلتے اور یہ ایک پورا لسٹ ہے میں مکہ منتی جی کو دے سکتا ہوں کہ پردیش کے باہر کے یہ اس ٹروپ جو کیٹیگریٹ ہیں ہریانہ پردویس آنس کمیشن طریقے ہوتے ہیں پنجاب میں نوکری کر کے دکھاؤنا گجاز میں نوکری کر کے دکھاؤنا تاملال میں نوکری کر کے دکھاؤنا آندرہ ملکو نوکری کر کے دکھاؤنا پنجاب میں نوکری کر کے دکھاؤنا there should be some system there should be some general knowledge system جو اس کے اندر ہو جس میں ہریانہ کی سنسریتی کا ذکر ہو کچھ نہ کچھ ہریانے والوں کو پتا ہوگا اور ان کو جنرل آلی کا فیدہ دیں اور سب سے بڑی بات جو آج کل اس بات کے لیے ہے ایک بات اور بڑی امپارٹی ڈیسی کے ساتھ کہتا ہوں جو سیلیکشنز ہوتی ہیں پاردشتہ کے نام پہ کہا ہے کہ ایک ٹوکن بیٹھ کے اور وہاں پر چلا جائے اور پندرہ نمبر رکھتے ہیں صرف پرسنیلٹی ٹیسٹ کے صرف پرسنیلٹی ٹیسٹ کے پندرہ نمبر رکھے جاتے ہیں سپیکر سر وہ چاہے پی ایسٹی ہو چاہے وہ اخترا بڑی ایک والی فائیڈ ہو اس ویقتی کو کوئی کریٹ نہیں ملے گا اس کو ایک اگزام کلیر ہونے گا اگزام کلیر ہونے کے بعد جو پندرہ نمبر ہے اس میں اچھ کالیپیٹیشن کی بھی نمبر ملنے چاہیے اس ویقتی کے پندرہ نمبر دینے پہ اس کی شکل پہ کیا دکھا ہے کہتے ہیں جس کی اٹیکیٹس ہم دیکھیں گے اس کا یہ دیکھیں گے کہ اس کا آچرین کیسا ہے دو منٹ کے اندر اٹیکیٹس بھی پتا لگ جائیں گے آچرین بھی پتا لگ جائے گا آپ کی پسندی بھی پتا لگ جائے گی اس کا پڑا ریکارڈ تو بچارے کا دیکھو اس نے پی اچھ دیکھنی گیا پڑا دکھا آدمی ہے دیکھنی کی ضرورتی نہیں ہے اس پرتہ کو بدلنا چاہیے اس ویقتی سر بس زیادہ سمیں نہیں لوں گا سر میں کچھ اور بھی پارٹی نے ٹائم دیا ہوا ہے میرے کو اور کوئی بات نہیں ایک اور آیا جی آنیبل سپیکر سر ایک اور بات آئی ہے اس پردیش کی پیسے کو لٹانے کی کیا آپ شکتا ہے what is the need آپ خود سکشم ہیں آپ وہ بیاترہ نکالتے ہیں ایک آپ جن سا واد کرتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پنچاتے ہیں بات پنچانے کے بعد اس بات کے لیے آپ دیکھو اس سرکار نے اپنا آزنی بھی صاحب جس میں ہاتھ کا فوٹو کہیں نہیں لگایا ہے انہوں نے پرنٹ میڈیا میں جو ایڈوٹائزمنٹ کی ہے ایک سال کے اندر دو سو چوانیس کروڑ پرنٹ میڈیا میں جو ایڈوٹائزمنٹ کی دیا ہے دو سو چوانیس کروڑ اور اس کے بعد سر الیکٹرونک میڈیا کے اندر نائنٹی نائن کروڑ اور اس کے بعد سر ڈیجیٹل میڈیا پہ پانچ کروڑ اور ایک سرکاری بسے یہ ایک تھوڑا سا لیگل اور تھوڑا سا ٹکلش پانچ ہے میں اس بار میں صرف ایک ریفرنس دوں گا زیادہ نہیں بولو گا اس بات کا سرکار اولوکن کرائے کہ کیا یہ ایڈوٹائزمنٹ بسوں کے اوپر لگ سکتی ہے اور اس کے بعد کیا بسوں میں لگنے کے بعد کیا اس کے اوپر اس ایڈوٹائزمنٹ کے ساتھ کوئی بھی آپ کی جوجنہ ہوتی ہے کیا اس کے اوپر نیشنل ایملم لگ سکتا ہے کیا اس بات کا اولوکن کرائیں میں نے کل چیف سیکٹری صاحب کے نوٹس میں اس بات کے لئے لائے تھا اس بات کے لئے وہ کہنے لگے بعد میں انفرمیشن آئی کہ سٹیٹ کا ایملم لگا ہوا ہے سٹیٹ کے ایملم اور نیشنل ایملم کی ایک ہی ویلیو ہے سٹیٹ کے ایملم کی جو ہم پترہ چار کرتے ہیں جو منسٹرز اپنے سٹیمپ لگاتے ہیں ادھکاری اپنے پیٹ پہ لکھتے ہیں اور چیزوں پہ لکھتے ہیں اور اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ لکھتے ہیں اور اس میں پرسوجر دیا ہوا ہے کہ ان لیٹرز کا جن کے اوپر سٹیمپ ہوگی جس میں انسیگنیا ہوگا نیشنل راش کا ہوگا اس کو کاغذوں کو اگر ردی ہوگی تو اس کو نمٹایا کیسے جائے گا پر نیشنل ہمارے جو ہے ایمبلپ بول گئے ہوئے کوئی دھیان بے گرازہ اور میں نے تو دیکھا خود پر آفیسروں نے اس بات کے لیے کہا نہیں ہے کچھ ہے میں نے یہ دیکھا جب ہم چتر کلومیٹر گھوم کے آ رہے تھے ایک بس کے پیچھے بودی کی گارنٹی اور ساتھ میں نیشنل ایمبلپ لگا ہوا تھا بعد میں نے کہا نیشنل ایمبلپ کیوں لگاتے ہیں کس بناہ پر لگاتے ہیں آپ نیشنل ایمبلپ کا کوڈ ہے اس کی وائلیشن مت کی سویدان کی رکشہ کیجئے اس بات کے لیے اس کے بعد سر ایک بات اور ہے وہ میں مکہ مطری سے کہوں گا اس بات کے لیے مکہ مطری ہمیشہ ہی بجٹ پیش کرتے ہیں اور بجٹ پیش کرتے ہیں کرنے کے ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس لیے میں اس پر کیسے جائے دیا ایمیلیوی ملتے ہیں بڑی بتائی دیتے ہیں کہ آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ہمارے اس کیم کے لیے پیسے دیا اس کیم کے لیے پیسے دیا اس کیم کے لیے پیسے دیا ایک گوشنا ہو گئی بجٹ کے اندر گوشنا ہو گئی پھر اس کے بعد مکہ مطریوں سے ایریا کے اندر جاتے ہیں وہاں پر پھر اسی بات کی گوشنا کر جاتے ہیں جو آرلیڈی بجٹ کے اندر الوکیٹ ہو ہوا ہوا ہے پھر ہاں یاد کرواتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بات ٹھیک ہے یاد کروانے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یاد کروانے کے بعد جب ڈین ایٹی ورنسیپل افرول ہوتی ہے اس سے بھی یاد دلوائے جاتا ہے اس کو بھی یاد دلوائے جاتا ہے پھر جب فائلڈیشن سٹون ہوتا ہے اس دن بھی ایک بات کی چار گوشنائیں ہوتی ہیں یہ گوشنہ سرکار ہے یہ گوشنہ سرکار سے فالتو کوئی سرکار نہیں ہے اس بات کے لئے اب سب میں آپ کے سامنے آوں گا میں میں آپ آنگوا سر آپ کے سامنے میں آج ہاں جی ہاں جی بدلتے رہتے ہیں گوشنہ پتر تھا وہ لاغو نہیں کیا تو آپ سگل پتر دے دیا سگل پتر دینے لگے بدلتے رہو سپیکر سر سپیکر سر میں بڑے عدد سے آپ سے ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا اس بات کے لئے کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور ہاؤس میں یہ کانسلیشن کے مطابق چلتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی بھی وہ بنتا ہے سارا کچھ میں آج سدن کے اوپر عدد شمود ہے عدد شمود ہے ان کا دوش نہیں ہے جس پرکار سے یہ سب بول رہے ہیں اس میں سے میں تو اتنی سی بات کہوں گا کہ سورج نے اکڑ کے کہا ہے کوئی میرا جیسا سورج نہیں جیسا ادا صاحب بول رہا ہے میں ان کے جواب دے رہا ہوں کہ ہے کوئی میرا جیسا سورج نے کہا کہ ہے کوئی میرا جیسا ایک ننہ سا دیا بولا ایک ننہ سا دیا بولا کہ جب شام ہوگی تب دیکھیں گے جواب دینا آپ جواب دینا آپ جو ہے نا جواب دینا ٹھیک ہے سپیکر مت دینا ایم ایس پی مت دینا جواب دینا آنٹیپل سپیکر سر ایک تو ایم ایس پی جیسے دینے آپ ایک ایم ایس پی ہوتی ہے منیومن سپورٹ پرائز وہ تو دے نہیں رہے لیکن میکسیمم سپورٹ پرائز دے رہے ہوں جے جے پی کو میکسیمم سپورٹ پرائز گیارہ گیارہ مہک میں بیس مہک میں تماشا ہو رہا ہے مانے اوڈا صاحب کی پیڑا یہ ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں اصلی درد تو وہ ہے پرسو تو اس صدن میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے تارے پاس بہمد ہے اور آج عوش واسلی ہے یہ خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے میکسیمم میرے کو پیڑا نہیں ہے پیڑا آپ کو ہے چلنے والے ہو میں تیرے ساتھ ہوں نو کانفیڈنس کے لیے کوئی نمبرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کافی پڑھے لکھیں اس بات کے لیے ایشیوز کے اوپر نو کانفیڈنس اٹھایا جاتا ہے سب جگہ ہوتا ہے ہرے سرمی ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اور آخری صدن جو ہوتا ہے اس میں ضرور ہوتا ہے اس میں چلو ایسے ہے جی سر اب میں ایک بات بڑا امپورٹن میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پچھلی صدن کے اندر میں نے بڑا کچھ اس کے بعد اس طرح میں پر آج میں آنیبل چیز منیس سر کو یہ بہت کیا کہہ رہا ہوں پریوار پہچان پتر انکانسوشنل ہے کیوں جائے کورٹ میں ہم مکیان کورٹ میں کن جائے ہم بیدائک ہیں جسس پٹا سوامی کی ججمنٹ نائن ججز کی ججمنٹ کانسوشنس بینٹ کی ججمنٹ رول آف دا رول آف دا کنٹری کی ججمنٹ کہ پیرا میٹرز کے اوپر پریوار پرچان پتر نہیں ٹھارتا پچھلی بار آپ نے صدن میں مانا تھا پر آپ بولے کہ ہم اتنا آگے ہی نکل چکے ہیں واپس نیر سے بلکہ آپ نے مانا کیا انکانسوشنل ہے آج میں بتاتا ہوں اس بات کے لیے فائنڈنگ آئے گی آپ صدن سے صدن کی کاروائی نکھوا کے دیکھ لیجئے آپ نے نہ مانا اس بات کے لیے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں صدن کی کاروائی ہمارے پاس کوئی سرکار ہے ہمارا پی 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 کا پروگرام ہے اور یہ کوٹ کے دوارہ ایک مہر لگا ہوا اور دستہ بھی جائے آخری ہے جی اس بات کے لیے میں چھوڑا سا اس کے بعد ایک لائن اور کوئی ہوا صدی سی بات ہے آج بھی میں بونی کنویشن کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی آپ میں اس بات کی چنوٹی دیتا ہوں کہ آپ نے جو پرپرٹی آئی ڈی کا پروسیجور اپنایا ہے بلکل انکانسیشن ہے ہماری طرف سے پرپرٹی آئی ڈی میں اور لوگوں اتم کرو اور دکے کھلاو اور کاغذ لے لے کے گلیوں گلیوں میں بھوں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پہ جب آپ نے یاشی 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 گھٹ کرے گے گہرے کے اندر یاشی کے بعد آپ سب سے بڑا پوائنٹ سے بھی ایک رکھوں گا انپروڈ اور اپروڈ کس نے دیا آپ کو منصور کارپریشن کے یا کمنٹی کے حق کے اندر کیا انپروڈ اگریشیاں نہیں ہوئی کیا کیوں نہیں بیچ سکتے وہ لوگ کیوں ان کے ساتھ نائن صافی ہے کس بات کیلئے نائن صافی ہے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں مت لو ٹیکس ٹیکس مت لو ان کے اوپر پرپرٹی ٹیکس مت لو اگر وہ ان کو انپروڈ ہیں تو ٹیک ہے بلکل بات ادھر سے پرپرٹی ٹیکس لیتے ہو ان کو پھر انپروڈ لگتے ہو بچارے کچھے ہیں گریب آدمی دکھے کاتے ہیں کس یا پچاس گز کا پلات ہے کس یا سو گز کا پلات ہے ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی سپرائز کر رہا ہوں سر میں کوئی جالر اس میں ایک بات اور آپ کے مجھے میں اس میں کہوں گا اس بات کے لیے اوپی ایس ہماری سرکار آئے گی ہم اوپی ایس کو لاغو کریں گے آپ نے کمیٹی بنائی آپ نے کمیٹی بنائی آپ نے کمیٹی بنائی کمیٹی بنائے ہوئے ایک سال ہو گیا ایک بھی ایک بھی ریپورٹ آپ نے نہیں دی ایک بھی آپ نے میٹنگ نہیں کی آخری سر آخری بات سوں گا ہمارے ایک ماننی ویدائک ہیں شریف مامن تھاجی رام راجے کی ستھاپنا مکہ ملتری کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جھوٹے مقدوں میں اکسایا جا رہا ہے وہ بیچاروں کو جیل بھیجا جا رہا ہے کوئی قصور نہیں ہے ان کی جب بیل ہوئی جن پوائنٹ کے اوپر وہی سارے الیویشنز تے سب کچھ ہوا کوٹ نے کوئی اس کا نہیں مانا آج اسی پہ اسی فیکس کا اولوکن کرتے ہوئے جو پہلے آل لیڈی ہیں آج ان کے اوپر یو پی اے یو اے پی اے لگا دیا گیا ہے کیا یہ ٹینس نے ایک شمہد ہے وہ ہمارے سمبانت ویدائک ہے اور جب ایک بات سے ان کی بیل ہو چکی ہے ف آئی آر درج ہوئی ان کے اخلاف ان کی بیل ہو گئی اب آج یہ نیا لگانے کیا ضرورتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیل نہیں ہوتی ہے اس میں یو اے پی اے میں تو ان کی بیل نہ ہونے سے طرف یہی مقصد ہے کوئی بات تو ہو کوئی نہیں ہوکہ سیڈنس ہوا ہو نہیں کوئی بات تو ہو ویدائک ہے تو یہ میرا آپ کے مادہم سے مکہ مندری سے آگ رہے ہے کوئی بیل ہے کیونکہ ساتھ یہ سبب نہ کرو یو پی اے کی ضرورتی ہے مقدمہ چل رہے ہیں اب نمبر لے گا ہوں یو اے پی اے یہ جاتی ہے کون سے انلافل سنگتن کا وہ ممبر ہے کون سے انلافل اس نے انلافل آپ بلو پہ یو اے پی اے تو ٹیررسٹ ہو اس پہ لگاؤ آپ ٹیررسٹ پہ لگاؤ پورے ہندوستان میں ان سے ڈو سو آدمیوں پر ہیں ان جن کیوں پر ٹیررسٹوں کے انزام ہیں پورے ہندوستان میں آپ ہریانے میں لگا رہے ہو اور ایک وضائق میں لگا رہے ہو جس کی اورڈی جمانت پہ ہے وہ یہ تو سنگتن میں جات کی ہے درکشی کیونکہ ایک وضائق کے اوپر جو ہے ٹیررسٹ آپ لگاتے ہیں یہ تو میرے خیال میں اس کے اوپر دوبارہ سا بیچار ضرور کرنا چاہیے آخر میں میں کنکلور کرنے سے پہلے کنکلور کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا سر کہ وہ بات نہیں ہے پتہ نہیں قانون کو یہ سرکار پارن کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ قانون کے بھی کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اس لیجسٹر کے قانون ہیں آپ کی رہنوائی کے اندر یہاں پر سب ہی قانون چاہتے ہیں but state is being run not in accordance with law not according to rule of law ہر ایک بات کی violation کرتے ہیں جو constitution کہتا ہے جو court کہتا ہے اس کو تار فیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے زندہ example جہاں ہے example ہے وہ ہے electoral bond جس bond کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنی بڑی چپت ماری ہے اس بات کے لیے اور جو لوگوں کے نام سامنے آئیں گے آپ کو اچمبہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہے اس دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں سب دلوں کے ساتھ سپیکر صاحب بہت بہت جنہی بات thank you you a p a جو لگایا ہے اس کو reconsider کرو آپ کیونہ ف آئی آر جب درج ہوئی تھی اس ٹائم تو منتانی تھا یہ offense اب نیا offense کیا ہوا ہے دیکھئے دیکھئے جس وشائف پر کوئی investigation چل رہی ہوتی ہے اس میں ہماری کوئی دخل اندازی نہیں ہے یہ وشائف چلان ہو جا تھا یہ وشکان میں اڑ گیا جو اجنسی جو اجنسی اس کے اوپر کام کر رہی کاروائی کر رہی ہے اس نے جو کچھ کیا کیا آخر جو چلان اگر ہے تو اس میں گروہ نہیں دھارا لگی ہے تو وہ چلان میں ہی جائے گی اور چلان میں جائے گی تو کورٹ اس کو بیٹھ کے دیکھے گا کون سا رکھانی ہے کون سا رکھانی ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے کیا نہیں ہے اب یہ ہمارا سرکار کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ اجنسی کا ایک 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 دائے یا تو اس ٹائم لگتا ہے اس ٹائم نہیں لگا اس ٹائم وہ آفنس نہیں مانا گیا آپ اتنے مہینے کے بعد آفنس بن گیا ہوں شریف ورند چودری جی ہم سب نے سنا کہ رگوکل ریت صدا چلیائی پران جائی پر وچن نہ جائی راج کل دیکش مہد ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جمعنہ ہے اے آئی کا کب وچنوں کو جملوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ بڑے سے بڑے ویگیانی کو بھی پتا نہیں چل پاتا عام پردیش واسیوں کی دو بات ہی کیا کریں اچھے دنوں کا وچن ہوا تھا کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا وچن ہوا تھا دو ہزار بائیس تک ہونی تھا پندرہ لاکھ خاتے میں آنے تھے وچن ہوا تھا ہر گریب کے سر پر چھت آنی تھی دو ہزار بائیس تک ایک ڈالر کی قیمت ایک روپے کے برابر آنی تھی دو کروڑ نوکھنیاں پرتی ورش ملنی تھی سمارٹ سٹی انسوچی جاتی ایوام پچھڑا ورک کے بیک لوگ کو بھرنا تھا وچن ہوا ویبھاگوں میں ای پرنالی لاغو ہو نیس مکھے منتری انتیودیا پریوار اتھان یوجنہ کے مادیم سے قریب کے آئے دونی ہو نیس حریانہ میں ون شیطر بیس پرتیشت تک لانا تھا ون رینک ون پینشن سب کا ساتھ سب کا وکاس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اتیادی اتیادی عزیش مہودے بڑے دکھ کی بات ہے کہ پنچ ورشیے یوجنہوں کے مادیم سے یہ دیش بنا ہے اور آج انہی پنچ ورشیے یوجنہوں کو بند کر دیا گیا کیونکہ سوال جواب ہوا کرتے تھے اب سیدھے پچیس ورشیے یوجنہ شروع کی گئی کہ نہ پوچھنے وڑا رہے نہ بتانے وڑا رہے آج کل ستہ دھاری دل باجپا کی کوئی ایسی ریلی نہیں ہوتی جہاں کرسیاں کھالی نہیں ہوتی یہ اوشواس نہیں ہے تو اور کیا یہ اوشواس ہے پولیس کی بسیں پہنچتی ہیں اس تھان کو چھاونی میں تقدیل کیا جاتا تب ایک چھوٹی سی باجپا کی بیٹھک ہو پاتی ہے جن سموات اور وکسد بھارت یاترہ ایک مادھم بنایا گاؤں کے اندر گھسنے کا نہیں تو بورڈ لگا دیئے گئے تھے پردیش واسیوں نے کہ باجپا اور ججپا کی نیتاؤں کا گاؤں کے اندر آنا برجت ہے یہ پردیش واسیوں نے لگایا تھا ہمارے آدرنیے گرہ منتری جی جب گھر سے چائے پینے کے لیے بھی نکلتے ہیں تو دس دس پولس کی گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں یہ ارسلاس نہیں یہ ہاؤس ہے ہاؤس یہاں پر اس پرگار کی انرگل باتیں کرنے کا یہ تو دس نہیں نو ہوتی ہیں نو ہوتی ہیں کیا how you can say how you can say دس دس گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں ادیکس مہودے پہلے پہلے پنچائت میں ایک پنچ بھی کھڑا ہو کر وچن دے دیا کرتے تھے تو اس پر سب جن وشواس کرتے تھے اور آج اوشواس کی یہ حالات ہیں کہ ہمارے عدرنیاں دیش کے پردھان منطری جی گھوش نہ کرتے ہیں کہ تینوں کا قرشی قانون واپس لیے جاتے ہیں لیکن پردیش کی دیش کی جنتہ وشواس نہیں کرتے اتنا ستر گر گیا اتنا اوشواس آ گیا عدیش مہدے پردیش کی جنتہ پر ای پر نالی کو لاغو کر دیا گیا بینہ سوچیں سمجھیں کہ وہ کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے یا نہیں ای میل ہے کی نہیں لاغو کر دیا گیا عدیش مہدے یہیں پر ہی بھرون جی ایک منٹ جدا میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سمیں ایک گھنٹہ ہے ایک کیاون منٹ ہو دو گھنٹے دونوں نے بولنا ہے انہوں نے بھی تو بولنا ہے ہاں جی ہاں نو کانفیڈنس کے اوپر دو گھنٹے چرچا نہیں ہیں ایسا ہے عدیش جی یہ میرے کمیس اندرسٹینک ہوگی ہوگی میں یہ سمجھا ہمارے کو دو گھنٹے دیا بولکے گئے ہیں ابھی بھی جب آپ نے نام دیئے نا کوئی نیئی ایک گھنٹہ پڑھا لیں گے ابھی بھی جب آپ نے نام треть کے دیئے تب بھی بھلا کہ ایک گھنٹہ آپ کا ہے دو گھنٹے س libاء نہیں نہیں دو گھنٹے سارے ہیں حvellہ ہم آپ سے آپ کی رو blij مانتے ہیں آپ سے یہ ایک گھنٹہ بڑھا لیں گے آپ کے دو گھنٹے کیسے ہو جائیں گے دو گھنٹے پھر وہ مانگیں گے آپ کے دو گھنٹے پھر آپ پوری رات بیٹھے دیں گے پورا رات بیٹھے دیں گے ہمارے آنا بنواد ہے نا سب کا میں نے کل بھی گوشنا کی آج بھی بتایا تھا آج بھی جب آپ نے نام دیئے تب بھی میں نے ان کو کہہ کر کے بھیجا تھا کہ یہ گھنٹے کا سمیں اس کے لیے بولنے کے لیے گلت فہمی ہو گئی ہے اب گلت فہمی ہوئی تو اس کا بھی صدارہ آپ ہی کرو گے نا میں سوچا آپ نے دو گھنٹے ہمارے گھنٹے میں کوئی ویسے نہیں کہتا میں نقلی بات کرتے ایسا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ آپ کو بڑھا دیتے ہیں آدھا گھنٹہ حضر بڑھا دیتے ہیں فیلال تو یہ ہے فیلال نہیں ہے یہ میں نے تو آپ کو دھیان میں لانے کے لیے میں نے کہا آپ کی باقے جو رضائق ہے نا وہ بات میں یہ نہ کہیں میں نے کہا جی پانچ دن کرو آپ کی مرجی ہے ادھا گھنٹہ مہدے ماننیے راج پال مہدے دوارہ اپنے ابی باشن بیس فروری دوہزار بیس کو بتایا تھا کہ ہر بھی بھاگ میں ای افیس کس تھاپنا ہو رہی ای پرنالی ہر بھی بھاگ کے اندر لوں ہیں لیکن آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایرانیے بیٹھے ہیں اور میں بذائی دیتا ہوں کہ وہ ہر سطر میں بیٹھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے پر یہاں بیٹھے بیٹھے بھی وہی کاغذ کی فائلوں پر اپنی ٹپنیاں دیتے ہیں اپنے ہستاشر کرتے ہیں ای پرنالی آج تک ان پر لاغو نہیں مطلب کسی بھی بھاگ پر لاغو نہیں ابھی پیچھے ایک ویڈیو آیا ماننیے مکھے منتری جی اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر فائلوں پر ٹپنیاں لکھ رہے کچھی پینسل سے لکھ رہے تھے پکی فائلوں میں کچھی پینسل ای پرنالی کہاں گئی پردیش کی جنتہ پر تو ای پرنالی لاغو ہو گئی ویبھاگ ادھیکشوں پر ویبھاگ کے ہمارے آدمیے ادھیکاری گن پر تو سب سادن ہیں کمپیوٹر بھی ہیں نیٹ بھی ہے جانکاری بھی رکھتے ہیں پر ان پر آج تک لاغو نہیں ہوئی گھوشنا کے بعد بھی اور نیٹا کو پریشان کر دیا گیا اور جب میں نے بار بار یہ بات رکھی ماننیے مکھے منتری جی نے کہا کہ ہم نے سی ای سی سینٹر کھول دیے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے ادھیکاری گن بھی سی ای سینٹر میں چلے جاتے وہاں پر اپنی ٹپنیاں لکھو ہیں اور پتا چلے گا کہ کس پرکار سے جب وہ ٹپنیاں غلط لکھی جائیں گی فائل ای فائل ایک ویبھاگ کی جگہ دوسرے ویبھاگ میں چلے جائیں گی ان کے ہستاکشر کی جگہ کسی اور ادھیکاری کے ہستاکشر پیسٹ کر دیے جائیں گے اور جب وہ ٹھیک کرانے لگیں گے تو کہیں گے جی تیس دن لگیں گے اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوگا پھر پتا چلے گا کہ پردیش کی جنتہ کو کتنی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کتنی سمسیاں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انچاس ورش ادھیکش میں ہو دے انیس سو چھاسٹھ سے دوہزار پندرہ تک پردیش پر کرجا ستر ہزار نو سو اکتیس کروڑ انچاس ورش میں اور ان نو ورشوں میں دوہزار پندرہ سے دوہزار چوبیس بجٹ اسٹی میٹ تھا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ اور بڑے گا کرزہ پہنچتا ہے دو لاکھ پچاسی ہزار آٹھ سو پچاسی کروڑ کیا جملے باجی اتنی مہنگی ہوتی ہے ادھیکش مہدے پیسے تو بچنے چاہیے تھے دو لاکھ پدھ کھالی پڑے ہیں سکول بند ہو رہے ہیں پیسے تو بچنے چاہیے تھے سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں ریپیر نہیں ہوئی فسل پوری کھڑیتی نہیں جاتی یوہا پردیش چھوڑ کر ویدیشوں میں جا رہے ہیں پیسے بچنے چاہیے تھے دادو پور نلوی نہر بند کر دی نمبر داروں کے پد ختم کر دیے بجلی کا نیا کوئی کار کھانا نہیں لگا پھر بھی کئی گناہ کرج بڑھ گیا نسی آر وی کا ڈیٹا آیا سب نے اپنی بات اس پہ رکھی صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مہیلاؤں کے پرتی اپراد در میں ہریانہ پرتھم ستھان پر ہے سب ہی راجیوں کے اندر یہ حالات ہیں ہمارے پردیش کے کٹ نیپنگ ابڈکشن میں سب ہی راجیوں میں اپراد در میں سب سے پہلا ستھان پرابت ہریانہ کو ہوا بچوں کے پرتی اپراد میں پورے سب ہی راجیوں کے اندر پورے دیش میں ہمیں تیسرا ستھان پرابت ہوا ہمارے بزرگوں کے خلاف جو اپراد ہوئے ہیں اس میں بھی سب ہی راجیوں میں ہمیں تیسرا ستھان پرابت ہوا ریٹ آو مرڈر تیسرا ستھان کاغنیزیبل کرائم دوسرا ستھان پورے دیش میں یہ ہمارے حالات ہیں جملے بازی سے سر کبھی نہ دیش چلا ہے نہ پردیش چلا ہے نہ کبھی چل پائے گا ہم رام راجی کی بات کر رہے ہیں پر کام کیا کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ اوشواس کانگریس پارٹی کا نہیں یہ ہریانہ پردیش کی جنتہ کا اوشواس ہے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد جائیں مانیز جسگون میں صدن کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہریانہ راج کے نسس سوہم سیوک آج صدن کی کارواہی دیکھنے کے لیے درشک دیرگاہ میں اپستی تھے ہیں میں اپنی تحت سارے صدن کی طرف سے ان کا سواگت کرتا ہوں چودی رنجیس سنگھ جی ایک جانکاری دینی ہے میں نے کل پشنوطر کے کال میں ایک وشہ شاید آج تھا یا کل تھا میں دیان نہیں کر پا رہا لیکن جو بھی شک آگیا تھا کہ جو پشنوں کا جو اس پرکار کے بے سارا آورا پشن کے ایکسیڈنٹ کے کارڈ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں کمپنسیشن کا پرادان کرنا چاہیے میں جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نوٹیفیکیشن نو نومبر دوزار تیس کو ہم نے نکال دیا تھا جس کے اندر دیالو ٹو نام سے جو سکیم تھی اور اس دیالو ٹو میں الگلگ آئیو ور کے حساب سے کمپنسیشن کا جو پرادان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے چاہے اس میں ساپ کاٹے سے ہو چاہے کتے کے کاٹنے سے ہو یا پھر کوئی آورا پشو کے تکر ماننے سے اس پرکار کے مرتی ہوتی ہے تو زیرو سے بارہ ورش ایک لاکھ بارہ ورش سے تھارہ ورش دو لاکھ تھارہ ورش سے پچیس لاکھ پچیس سال تک کا تین لاکھ اور پچیس سے چالیس سال پانچ لاکھ اور چالیس سال سے اوپر دو لاکھ روپیہ یہ کمپنسیشن کی ہو جنا پہلے سے گوشت کی جا چکی ہے یہ جانکاری دنی چوہری رنجی سینجی چوہری رنجی سینجی ماننے ادھا اکسمت ہے پہلے تو میں اس بات کے لئے آپ کا دنوات کرتا ہوں کہ مجھے آج صدر میں بولنے کا موقع دیا آج جو چرچہ کا ویشہ ہے وہ ایوی سفتاو جو رکھا گیا اس کے میں برود میں کھڑا ہوں کچھ باتیں جو سرکار پہ کہی کہ یہ یہ کام سرکار نے ٹھیک نہیں کرے ان باتوں سے ایوی شواس ہے میں بتانا چاہوں گا کہ پیچھلی سرکار میں اس سرکار میں جو فرق ہے اس کے چرچہ کروں گا کہ ہماری سرکار آنے کے بعد جب سے بی جے پی اور یہ سرکار بنی ہے تب سے ہر کام میں بہت شدار ہوا ہے میں کل بھی چرچہ رہا آج بھی میں پہلے تو کیوں کہ اپنا ہی میک میں میں بجلی کے معاملے بتاؤں ایک ایسٹیبلیس فیکٹ ہے کہ دنیا میں جتنا آدم نے بابا آدم کے جمانے سے جتنا گیان پرپ کرا جتنا اٹھارہ سو سال میں کرا وہ آئیٹی کی انفرمیشن ٹیکنولوجی سے پچھلے ڈیٹھ سو سال میں کرا اور جتنا ڈیٹھ سو سال میں کرا وہ پچھلی اٹھارہ سال میں کرا جتنا اٹھارہ سال میں کرا وہ پچھلے پانچ سال میں کرا اگر آج کے بچے اس میں موبائل میں نکال کے دیکھیں تو اکاز پتال جمین سب اس میں ہیں اگر پاور نہیں ہوتی تو آج جو میڈلیس کنٹریز ہیں یا دوبائی ان کا ریلیونس نہیں ہوتا پاور کی وجہ سی آج بہاں سب کچھ جنت بنا ہوا ہے دیکھئے ہمارے سیکٹر میں پاور سیکٹر میں اس وقت جو ایک ایسٹیبلیسٹ فیکٹ ہے کہ اب جیسے پہلے کانگریس کی سرکار میں جو لائن لوز تھا وہ میں ریکوڈ پہ بتا رہا ہوں انتالیس پرسنٹ زیرہ آزار دوزار تیرہ چوہدہ میں انتالیس دیالیس پرسنٹ تھا آج یہ لائن لوز گھٹ کے اس وقت گیارہ پرسنٹ پہ ہیں اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مارک چو مارک جو کمپلیٹ ہوگا اس میں ہمارا ون ڈیجٹ میں آ جائے گا یہ لائن لوز کے معاملے میں ہے اس وقت سینٹی سو پچھون کروڑ کا گاٹا تھا آج ہمارا اس وقت دوزار بائی سر تیرہ میں سات سو کروڑ پہ آپ پروفٹ میں دپارٹ پہ ہیں اس گاٹے کو نکال کے ہم پروفٹ میں آئے ہیں اینرجی کنزرویشن میں کرناٹر کے بعد ہریانہ اسٹیٹ کو بیس شیکنڈ آوارڈ ملا ہے جو پریزیڈنٹ سے ملا ہے ہون لیبل پریزیڈنٹ سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت فرید آباد پنول مانے سر گڑگاما اور ریوارڈی یہ سب سے بڑا اندسٹری علاف بن گیا پورے دیش کے جتنے ایکسابیٹر منفیکچر ہوتے ہیں اس کا اکیلا ہریانہ سکٹی پرسنٹ منفیکچر کرتا ہے پورے دیش میں جتنی کرینز بنتی ہے اس کا ففٹی تری پرسنٹ اکیلا ہریانہ جتنی کاریں منفیکچر ہوتی ہیں اس کا ففٹی پرسنٹ اکیلا ہریانہ بناتا ہے جتنے موٹر سائیکل پروڈیوس ہوتے ہیں اس کا سکسٹی پرسنٹ اکیلا ہریانہ بناتا ہے اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں نہیں یہ ہے آپ دیکھ لیں اور دوسرا میں آپ سے اور بتاؤں کہ جاپان کی پورے دیش میں بارہ سو اسی یونٹ لگے ہیں جس میں اٹھائیس پرسنٹ اکیلا ہریانہ میں مطلب آپ یہ مانے کے چار سو سے زیادہ کیونٹ اریانہ میں لگی رہا ہے اور اس میں ہماری جو کھرکھوڑا میں بھی دوسرا مارکتی کا سب سے بڑا جیونٹ ہے جو آنے جا رہا ہے تیسرا میں اس سے آگے آپ بات سے بتاؤں کہ اس میں برسات کے دنوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کھیتوں میں پانی بڑی برسات ہوئی تھی تو جو رینی سیزن میں اس وقت سارا جو کھیتوں سے پانی نکارنے کے لیے ہم نے چوبیس گھنٹے بجلی تھی ہر علاقہ میں یہ نکارا گیا اور پیڈ ٹرانسفورمر کا جو کام کرا ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جہاں آٹھ گھنٹے بجلی آتی تھی اب کھیتوں میں پیڈ ٹرانسفورمر کی وجہ سے ہم سولہ گھنٹے برابر بجلی دے رہے ہیں یہ ہماری بجلی کی پوزیشن ہے اس کے بعد ایک نیتی آئے ہو گا ہے جسے ہم پلیننگ کمیشن کہہ دیں فائننشل انفرسیکٹر دیشتہ سب سے بڑا ہے اس نے یہ کہا ہے جتنی بیگر سٹیٹس ہیں اس میں جو فاس گروئنگ کا اس میں اریانا نمبر دو بھی آتا ہے تو میں یہ بھی جو فیکس بتا رہا ہوں یہ سب آپ کے سامنے ہیں تیسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیل کے معاملے میں ایک پلیننشل جو ٹرانمنٹ ہے اس کا چرچہ کروں گا پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی آن ریلویج سٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس تو سٹینڈنگ کمیٹی آن لیگل ریٹس ہے اس کے چودہ میمبر تھے انہوں نے سب دکھے جتنی جیلیں ویجٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب آتا ہے تو اسے کس طریقے سے رکھا جاتا ہے اس کی ٹیلی فون ٹاکس گھر میں کیسے ہوتی ہے ملاقات کیسے ہوتی ہے جب پیرو رکھتے ہیں تو اس کو کتنے دن رکھا رکھا جاتا ہے اس میں بھی یہ دیکھا گیا جب کمیٹی سب جگہ دیکھ کے جانے لکھے تو کیونکہ وہ سٹیٹ گیس تھے ہمارے ڈی جی پی صاحب بھی بہنی تھے اور ڈی چی بھی تھے ایس پی بھی تھے اور سیشن جز بھی تھے جاتیوار جب کومنٹس کے لیے رکھا گیا تو اس میں وہ لکھ کے گئے انہوں نے تیلنگانہ بھی ویجٹ کری تیار بھی کری سب جیلیں ویجٹ کری لکھ کے گئی اون ریکوڈ ہے یہ جیل پہ کہ بہت بہتر ویوستہ لگتا ہے کہ گھر سے بھی بہتر ویوستہ بہت 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 بہتائی یہ کہہ کہ نیچے سوشیل موڈی لکھ کے گئے ہیں یہ ہمارے سب ڈی بارٹمنٹ کی یہ پوئیچن ہے آپ کے ہیگری کلچر میں جتنا محافظہ دیا جاتا ہے طرح توراں تو اسی دن اگلے دن بھیجتے ہیں اور پورے اس وقت دیش میں سب سے زیادہ محافظہ اور یعنی میں دیا جا رہا ہے کہیں کسی سٹیٹ میں ہم نمبر ون پہ ہیں یہ بھی میں آپ سے بتاؤں باقی اب دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کانگریز ہوئے ہی جو رہا ہمارے بیٹھیں کدیا پرستہ ہوگی تھوڑا اسے پرسنل نہیں لیں اس کانگریز میں ایک سمیتہ آج اس کانگریز سے سب لوگ آشتہ آشتہ نکل کے چلے گئے اچواری ایک رپلا نہیں چلے گئے میں بتا رہا ہوں سن رہا ہوں تو میں کوئی غلط تھوڑے کہہ رہا ہوں سن لو میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو بھی کہوں گا آپ کو بھی کہوں گا فالو آن کریں دیکھئے اچواری ایک کرپرانی چھوڑ کے چلے گئے اس میں ڈی پی مشرا چھوڑ کے چلے گئے برمان نظریڈی چھوڑ کے چلے گئے شرد پوار چھوڑ کے چلے گئے منتاب انرجی چھوڑ کے چلے گئی ابھی ابھی میں تھوڑا یہ بتا رہا ہوں ہریانہ میں بھی سنتے جاؤں پڑھتی آپ ہریانہ میں بھی جو سوابی مانی آدمی تھے کانگریس میں نہیں رہے چوہ چرنل سنگھ چھوڑ کے چلے گئے چوہ دیویلال چھوڑ کے گئے چوہ بنتیلال چھوڑ کے گئے بجنلال جی بھی چھوڑ کے چلے گئے جو جو کانگریس میں مکتہ مکتہ تھی سب بہار آگئے تو میں تو چھوڑ کے آگئے نا آپ سے کہہ رہا ہوں اب آگیا جب آگیا جب آپ چلے جائیں گے تو آپ بھی چلے گئے تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں چھوڑ کے آگیا نا میری سنلو پڑھتی کانگریس چھوڑ کے آگیا دوبارہ کانگریس میں نہیں جاؤں گا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکنے سنڈو نا میں میری بات کہہ رہا ہوں میں میری بات کہہ رہا ہوں میں ایک بات کہوں چرچل چرچل جو تھے نا جی جب نون ریلائنڈ کانٹریز کرتے ہو کہ چرچل جرمن کے خلاف لڑاتا تو جتنی الائیڈ فورٹسیز تھی آرمی کے اس کے لیڈر تھے چناؤ کے بعد بہت پاپولر ہو گئے تو انگلینڈ کے لوگوں نے انہیں آتھو آتھ اٹھا لیا کہ تم چناؤ رڑ ہو اتنے پاپولر لیڈر تھے جب وہ شاہبہ کو ایڈرس کر رہے تو جتنے الائیڈ فورٹسیز کے جنرل تھے وہ بھی وہیں بیٹھے تھے جو ہے راج نیتی یود سے بھی زیادہ رومانچکاری اور خیطرناک ہوتی ہے یود میں تو آدمی ایک بار مرتا ہے راج نیتی میں بار بار مرتا ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس راج نیتی کا اتنا آسان کھیل نہیں یہ کبھی تھی کانگریس آج تو یہ آلات بن گئے کانگریس کے آج سنڈو نا آج یہ آلات بن گئے کہ راؤل گاندی کو بھی اکھلیس یادو کے گھر جا کے سمجھو دا کرنا پڑ گیا بتا دیا پردیس کا بڑی اکام سارے بتا دیا زنگبیر سنگیر سنگیر سنڈو تو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ رکھا اس میں کچھ نہیں مہدی صاحب اس وقت سٹارم پیٹرل جو کہتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے جب سمندر میں طفان آتا ہے تو پکشی اٹھ کے آتا ہے اس پکشی سے اندازہ لے لیتے ہیں جو مچھوارے کہ اب سمندر میں طفان آ رہے ہیں تو سب اپنی کسٹیوں کو اور مچھلیوں کو بچا کے باہر باگ لیتے ہیں تو اس وقت مہدی صاحب جو ہے سٹارم پیٹرل آف انڈین پولیٹکس ہے آپ ذرا سمل کے دیکھ کے اس حالات سے سمجھ جاؤ اور اپنا سو کریں بی جے پی اب رہے گی پھر آئے گی پھر آگے سکار بنے گی سینٹر میں بھی بنے گی آپ کو پہلے بتاکے جا رہا ہوں آپ کو بہت دنیواز جائیں اسیم گویل جی دنیواز دیکھ شمودہ آپ نے مجھے جو بی پکش دوارہ ایک آوی سواش پرتا سرکار کے خلاف لے کر آئے میں اس کے ویروت میں کھڑا ہوا ہوں سب سے پہلے تو میں ہمارے جو بی پکشی مطر ہیں یہ جنا دیش کا جو اپمان اب یادنیہ بطرہ جی بودھ رہے تھے کہ یہ روایت ہے اور ہر سٹیٹ میں ایسا ہوتا آیا ہے اس روایت کو جرا آپ اپنے ہی ساتھی سے پوچھ لیتے کل آدمیہ کرن چودری جی کا بیان میں سن رہا تھا انہوں نے کہا یہ بالکل گلد کیا ہماری پارٹی نے نمبر گیم ستہ پکش کے ساتھ ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے تھا اور میں آج نام دیکھ رہا تھا اس لئے ان کا نام ہی ندارت ہے اس میں سے نہیں چلو میں نے تو جو سنا جی میں بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے تو آدھریاں دیکھ شمدہ جو میں نے سنا میں وہی بتایا اور اس کے اندر نام بھی ان کا آج بھولنے والوں میں نہیں ہے تو شاید اس لئے ان کی بات بھی سننی چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے پانچ منٹے ان کو کلیریفائی کرنا اور یہ بات جو ہے راننگ اس کے اندر جو ہے میں پریس سے بات کر رہی تھی اس کے اندر پشٹ میں نے کہا تھا کہ یہ نمبرز کی گیم ہے نمبرز تو آپ کے پاس زیادہ ہیں اس میں کونسی شک کی بات ہے میں نے وہی بولا تو آپ کو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں نہیں میں کچھ اور نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ نمبرز سے جو ہے سب کو دبا سکتے ہیں وہ بات علم ہے لیکن آج کے حالات جو ہیں آج کے حالات جو ہیں میں نے سکرو بھی نہیں کیا میں نے تو یہی لیتن کیا کہ ان کا بشواس اپنے ذل میں پہلے بڑھنا چاہیے پھر سکتہ فکس کے خلاف اور بشواس لے در آئے عددکش مہدے انہوں نے نام لے کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گلت کیا سوال اس بات کا ہے نمبر گیم کی تو کوئی بات نہیں ہے آپ کہو کہ میں نے بھی کہا یہ میں نے بھی کہا تمہاری مجورٹی ہے اس میں کیا تو رہا ہے لیکن آپ نے یہ کہا انہوں نے یہ پارٹی نے گلت کیا سر میرا کہنے کا بھاگ یہ ہے میرا کہنے کا بھاگ یہ ہے کہ وپکش کے ساتھی ستہ پکش کے خلاف اب وشواس پستاولے کے آئے یہ پہلے اپنی پارٹی میں وشواس بنا لیں اور بڑی چرچہ آدنیاں بطرہ جی اور سبھی ساتھیوں نے ساڑھے نو ورش کی سرکار نے جھوٹ بولا یہ کیا لیکن میں ایک بات جرور کہنا چاہتا ہوں ان ساڑھے نو سالوں کے اندر ایک بات تو پکا ہوئی ہے کہ وپکش کے ساتھیوں کو بھی جو اب وشواس پستاول سرکار کے خلاف لے کر آئے ہیں ان کو کم سے کم اپنے سنسکار اور سنسکریتی کے اوپر وشواس شرور جا گیا جتنے بھی وپکش کے ساتھی ہیں رامائن کی چپائی یا گیتہ کے شلوک کے ساتھ اپنے اس وقتبوے کو عرمب کر رہے ہیں کم سے کم یہ اپلبدی تو ان کو ماننی چاہیے کی سنسکار اور سنسکریتی اور میں اب سے پہلے بھی جو دس سال پہلے کبھی سدن کے اندر اس تنہی وپکش کے ساتھیوں دوارہ جب یہ ستہ ٹریزری بینچیس میں ہوتے تھے کبھی بھی اتنا ادھرن انہوں نے نہیں اس چیز کا کیا ہوگا اور سر آج ساڑھے نو سالوں سے جس پرکار سے ایک نو بھارت کا نرمان آدنیا مودی جی کے نترتم میں اور ایک نئے حریانہ کا سریجن آدنیا منور لال جی کے نترتم میں ہوا میں اس کے ایک چھوٹا سا ادھرن بتانا چاہتا ہوں ابھی پورٹل کے اوپر ہمارے وپکش کے ساتھیوں خوب تنج کسے سی ایس سی کی باتیں کسی چیف سیکٹری صاحب کو بھی یا ادھکاریوں کو بیٹھنا چاہیے میں اپنی ویدان سبھا کے گاؤں کا ادھرن دے کر بتاؤں گا سرین کے دس سالوں کے کاریکال میں چار پیڑے راشنکار وہاں بنے اور ان ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ چار پیڑے راشنکار بنوانے کے لیے ہمیں کتنے چکر رگانے پڑے اور آج ریکارڈ اسی گاؤں کے اندر بینہ کوئی سفارش کے یہ ای پورٹل کا کمال ہے ستائیس پیڑے راشنکار بنے ہیں یہ بار بار جو پورٹل کے اوپر بات اٹھتی ہے تکلیف اس چیز کی ہے کہ آج پردیش کا جو جرورتمند ورگ ہے اس بات کی اتنی سرہانہ کر رہا ہے کہ کسی کے ہاں سفارش کی جرورتنی کسی کے ہاں جانا نہیں پڑتا سوتے ہی جرورتمند کے گھر لاب آ رہا ہے اور دوسری بات میرے ویپکش کے ساتھی ابھی کل ہودہ صاحب نے بھی ہمارے آدنیاں سمانیاں نیتا ہیں پرچی اور کھرچی کی بات کیوں پرینوں نے اپنا سپسٹی کرنا دیا پر یہ جو بینا پرچی بینا کھرچی بات ہم نے کہی انہی کی پارٹی کے ایک نیتا جے پرکاش ہی نے کہا کہ بھئی کھرچی کا تو پتہ نہیں پر پرچی تو ہمارے ٹائم میں خوب چلتی تھی یہ میں نے نہیں کہا ساب یہ انہی کے پارٹی کے نیتا ان کی سوکاروکتی پوری وائرل ہوئی پوری ہریانہ بھر کے اندر اور انہوں نے کہا ابھی پرچی تو ہمارے سمیں خوب چلتی تھی کھرچی کا تو ہمیں پتہ نہیں تو کم سے کم یہ کونسنس اپنے اور آج ایسی ویوستہ ہے چاہے بیون کی نوکری سے لے کر ایچ سی ایس تک کی نوکری ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاتی ویشیش میں جنم لیا میں نے کسی گھر ویشیش میں جنم لیا یا میں کوئی بہت بڑے دھناڈیا کے گھر میں پیدا ہوا تو میری نوکری پکی ہے آج کیول نوکری اگر ملے گی مانیہ منہور لال جی کی سرکار کے اندر کیول اور کیول میریٹ کے ادھار کے اوپر ملے گی اور کوئی ادھار اس حریانہ سے سماپ کر دیا گیا اور آدمیہ کرن جی بیٹھی ہے اس کو ویکٹی گھت نہ لیں میں تو کیول جو انہوں نے ہوا سر آج کیونکہ جو انہوں نے باتیں کہی ایک جاتی گھت سروے کے ناتے کل انہوں نے کہا کہ بیہار کے اندر سوال لگایا کہ جب بیہار کے اندر سماجیک سرویکشن ہو رہا ہے یہاں کیوں نہیں ہو رہا سکمانیہ سپریم کورٹ کی بات بھی آئی پہلی بات ہم کہنا چاہتے ہیں مانیہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر حریانہ کو لے کر نہیں تھا لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں انہی کے دل کی بڑی نیتہ ہمارے دیش کی پورا پردان منطری جی نے کہا تھا یہ جاتی کا تویوستہ ہمارے اس پورے سسٹم کے لیے سب سے بڑا سب سے بڑا گرہن ہے اس سے بری چیز ہمارے لیے ہو نہیں سکتے اور یہ نہیں ہو دی ہو نہیں آپ کی بڑی نیتہ کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ نے کہا کل کل آپ نے سوال اٹھایا اور دوسری بات ان کے جو آج بڑے نیتہ ہیں سر وہ اپنی اس بڑی مہان اپنی دادی نیتہ کو بھی بھول کے وہی کہتے ہیں کہ ہم جاتیگت سروے کرائیں گے اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہے ہر ویدھان سبا میں اس ناتے وقت تو گے دینا لیکن میں اتنی بات جرور کہوں گا کہ آپ جن کے بارے میں بات کر کر کے جن کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ادرش لیے ہیں انہی کی باتوں کی ٹیپ آپ سن لیں پرانے ان کے وقت تو بے سن لیں تو شاید اس پرکار کے وقت تو بے آپ دینا اور کیونکہ جاتیگہ بھی شئے اس لئے اٹھایا سر باقی کوئی بھی چیز ووٹوں کے ناتے لوگوں پہ جانے کے لئے ان کے پاس بچی نہیں جاتی کی بات کو اپنی ووٹوں کے کلیان کے لئے یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا نارا لوگ کلیان ہے اور آدمیہ مودی جی کے نترتب میں آدمیہ منہور جی کے نترتب میں یہ لوگ کلیان کا نارا ہری جھنڈی لے دی ہے تو آپ آر اکشن جو ہے بی سی برکو بی سی بی برکو کیوں نہیں دے رہے ہو کیوں ان کو ایک کٹیگری بند میں ان کو کیوں نہیں آف دے رہے ہیں یہ میں نے کہا تھا خلیئے وہ آپ نے کہا تھا آپ نے جو کہا وہ ریکارڈ ہو گیا اب وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا ریکارڈ ہو جائے نہیں اب یہ آپ لے کے بول دے آپ لے کے جب بولا ہے تو مجھے اس کا پڑی کرنے دے رہا ہوگا میں نے کچھ ایسا نہیں بولا جو انہوں نے کہا میں نے تو کیول اس کا ادھرنک دیا اور سر چلیے آپ بیچ میں آپ اپنے سمیہ میں بولے اور ہم اپنے سمیہ میں بول رہے ہیں اور ابھی بات سر چل رہی تھی وائلیشن کی کہ بھئی اتنا وائلیشن کر دیا جن سمواد یہ وہ میں کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی اگر وائلیشن ہوئی تھی سر یہ سمانیاں ہمارا نیشنل فلیگ ہے کیا کانگریس پارٹی بتائے کہ ان کو کوئی اورنگ نہیں ملا یہ 1947 کے اندر جو اتنی بڑی وائلیشن ہوئی نیشنل فلیگ سے چوری کر کے ایک پارٹی کا دھوج بنایا گیا اس سے بڑی وائلیشن کا دھارنا آج تک آپ کو پورے بھارت میں نہیں ملے گا یہ بات کرتا ہے کہ وائلیشن ہو گئی سر یہ جو بتراجی نے ایمبلم کی بات کی میں کیونے اس کا جواب دے رہا ہوں آگر نہیں ہے بتراجی نے جو ایمبلم کی بات کی بچوں کے اوپر ایمبلم لگا دیا نیشنل ایمبلم کی توہین ہو گئی سٹیٹ کے ایمبلم کی توہین ہو گئی سر جو بات آپ نے کی میں اس کا جواب دے ہوں دکشمات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کانگرس کا یہ فلیگ ازادی سے پہلے کا تھا نیشنل فلیگ یہ کانسٹیٹ اسمبلی میں ہر رنگ دیکھ کے ڈسکس ہو کے ازادی کے بعد ملا ہے بنایا نیشنل فلیگ تر کو یہی نہیں پتا نیشنل فلیگ کب بنایا یہ یہی نہیں پتا ان کو مجھے پتا ہے سر میں سر اس سے کہے والے سبھی کاروکتی ہی چاہتا تھا مجھے پتا ہے سر اس میں نہیں میں بتا رہا ہوں سر میں بتا رہا ہوں جب کانگرس پارٹی کا دوہ جی اسرنگ نیشنل فلیگ کو فائنل کرنے والی ٹیم بھی نہیں کی تھی آپ کو ترنت کانگرس کی سر میرا ایک نیویتن ہے سر میرا ایک نیویتن ہے نیشنل فلیگ کو کرنے والی ٹیم سر بعد میں میرا کہہ بھی رہا ہے کہ بعد میں کانگرس کو سر بعد میں کانگرس کو اپنا رنگ بزرنا چاہیے سر وائلیشن کی بات ایسے کالتا ہے سر وائلیشن کی بات ہے جو فیکس ہیں وہ صحیح رکھو غلط فیکس کو نہیں سر میں میں نیشنل جو نیشنل فلیگ کے بارے میں دیکھئے مجھے اور کوئی ایبجیکشن نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ نیشنل فلیگ کو پائنل کرنے والی ٹیم سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعد میں سر میرا نہیں ویدن ہے بعد میں نیشنل فلیگ بننے کے بعد ان کو اپنا رنگ بزرنا چاہیے سر میں وائلیشن کی بات کر رہا ہوں اور سر اور سر جہاں تک ہمارے مطر ورون جی بھو رہے تھے کہ کرجہ اتنا بڑھ گیا ڈیٹا لے کے بات کر رہے تھے ورون جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈیکل کالیج دس سال پہلے کتنے تھے آج میڈیکل کالیج کتنے بنے آج میڈیکل کالیج آج میڈیکل کالیج آدرنیا دیکھشی میرے جی پلیز پلیز آدرنیا دیکھشی ہر جلے میں ایک میڈیکل کالیج دیکھیں ایسا دیچ میں بھولنے گا تو یہ شام تک نہیں ہوگا ہر جلے میں ایک میڈیکل کالیج بنے اس بات کو لے کے بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار آدنیا منہور لال جی کے نیترتم میں یہ ہماری گھٹ بندن کی سرکار چل رہی ہے اور ہمارے ہر جلے کے اندر میڈیکل کالیج بن کے رہے گا سر یہ گارنٹی ہے جس گارنٹی کے پر انہوں نے بات اٹھائی بیس کلومیٹر کے اوپر بیس کلومیٹر کے اوپر ہر بیس کلومیٹر پہ ہماری بیٹی کو سکشہ ملے ایک کالیج ہو اس کا سپنا اسی سرکار میں آدنیا منہور لال جی کے نیترتم میں دیکھا گیا اور سر بڑی بات آتی ہے کہ جی پہلے ڈیمانڈ بیس چیزیں کھلتی تھی جس کی سرکار میں جاتا چلتی تھی وہ اپنے ہلکے میں دو دو کالیج بھی بنوا لیتا تھا تین تین بھی اور جس کی نہیں چلتی تھی اس کے ہاں ایک بھی کالیج نہیں ہوتا تھا لیکن بیس کلومیٹر کے ایک میپنگ کر کے ہر جو بیٹی ہے پردیش ادھکار ملے اور سر میں آئی ٹی آئی کی سنکھیا کتنی آئی ٹی آئی پول ٹیکنک کالیج اور سکل کے ناتے پہلی بار ایک ایسی یونیورسٹی اسے پردیش کے اندر کھولنے کا کام کیا جس کی کالپنا آج تک دوسرے راجیوں نے بھی نہیں کی سر اور دودھولا کے اندر پلول کے اندر وہ ایسی ایک سکل کی ڈیولممنٹ کی جو یونیورسٹی بنانے کا کام کیا اور چوبیس گھنٹے بجلی سر پہلے نارے لگتے تھے ہریانہ نمبر ون ہریانہ نمبر ون ہمارے آدنیاں ساتھی ایک فیگر دے رہے تھے کہ اتنا ویجاپن کے اوپر خرچ ہو گیا پرنٹ میڈیا بھی اتنا ہوا اور چینلز کے اوپر اتنا ہوا اور تب ہریانہ نمبر ون کی جو ایڈ ہوتی تھی سر اس کے ڈیٹا بھی کرپیہو دے دیتے بجٹ کے حساب سے کتنے پرسنٹ وہاں خرچہ ہوتا تھا آج چوبیس گھنٹے بجلی کے ناتے ہریانہ لگ بگ پانچ ہزار گاؤں سے یادہ چوبیس گھنٹے ساڑھے پانچ ہزار گاؤں میں جبکہ پہلے یہ سنکھیا آٹھ سو سے بھی کم تھی سر اور ہر ٹیل کے اوپر پانی سر جی نے اپنا گویل صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ نے جو نو سال کی اپلافدیوں کی ایڈ دیئے نا ایک دن کے اندر پائیٹ کروڑ پانچ کروڑ ہم نے اپلافدیہ کی ہیں ایک دن کی ایڈ ہم نے اپلافدیہ کی ہیں ایڈ تبھی ہوئی ہے ہم تو کہتے تھے وہ خلی حریانہ نمبر ون سر حریانہ نمبر ون لکھا ہوتا تھا آگے کچھ نہیں آگے کچھ نہیں حریانہ نمبر ون اور میں بطرہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے آدھریاں ساتھی انہوں نے پستاو کی شروعات کی کہ کیا اس سمیں ایڈ نہیں ہوتی تھی کیا اس سمیں نیشنل ایمبلم یا سٹیٹ کا ایمبلم دھیان نہیں آتا تھا کیا اس سمیں بسوں کے پر ایڈ نہیں ہوتی تھی چینلز کے اوپر ٹی وی کے اوپر اکھوار کے اوپر پرنٹی میڈیا میں بھی گیاپن نہیں آتا تھا سر یہ کیونکہ جب یہ بپکش میں جاتے ہیں سر بطرہ صاحب میں یہ نیویتن کرنا چاہتا ہوں آپ نے جیسے کہا اور آپ کئی بار جب بھی سیشن چل رہا ہوتا آپ کیا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو پری پارٹی ہے یہ تو پرمپرائیں ہیں ایسا ہی چلنا چاہیے آپ کیوں بدل رہے ہیں جو پرمپرہ آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ تو بدلی نہیں چاہیے اور جس میں اگر سرکار کے کیے کاملوکاب خان ایڈ کے مادھیم سے ہوتا ہے وہ پرمپرہ بدل دینی چاہیے ایسا نہیں چلے گا سر کڑوا مٹھا مٹھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں چلے گا کانگریس کی یہ نیتی ہے ہمارے ساتھی یہ بلکل ٹھیک کہی ڈی پی سی ایم صاحب نے کہ یہ چھٹ پٹا ہاتھ ادھر آنے کی ہے لیکن یہ چھٹ پٹا ہاتھ ہم دور نہیں کر سکتے سر یہ پردیش کی سمانیہ جنتہ تیہ کرے گی کہ اگلی بار یہ سنکھیاں میں بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے ابھی ہمارے ایک ساتھی بول رہے تھے کانگریس پارٹی سمندر ہے ابھی آدھریاں رنجی سنگھ چوٹالا جی منتریس کی نے بھی کہا کہ میں بھی کبھی کانگریس میں ہوتا تھا اور انہوں نے کئی ادھارن دیکھے دیش بھر کے سینئر نیتاؤں کے نام لے کے بڑے ہاں تو تب ہی لیکن اس سمندر اب سوپڑ کے جہور بننے کا رہا ہے اور اسے جہور بننے سے پہلے آپ روپوں کے ڈوائس کی آپ نے نام لیا چوٹالا جی سنگھ کا چوٹالا جی سنگھ نے نام لیا چودری چرن سنگھ کا ان کے لڑکے کہاں تھے کانگریس میں آگے تھے ان نے نام لیا چودری دیوی لال کا ان کے لڑکے کہاں تھے جو آپ کانگریس میں آگے تھے سر یہ کیا بات ہوئی اور بولو آپ نے نام لیا چودری بنسی لال کا سرندر سنگھ کہاں تھا اس کے لڑکے رنبیر میں اندر کہاں ہیں کاؤگریس میں ہے ایسی بات نہیں کہنی تھی یہ ایسی بات آپ کو نہیں آئے میں نے دیو آدھنیا منتری جی نے جو آدھنیا دیکھ جی آدھنیا دیکھ جی سر یہ آدھنیا دیکھ جی میں تو آدھنیا منتری جی نے جو نام لیے اور انہوں نے بڑے پسٹ روب سے ایک بات کہی کہ کاؤگریس کی طرف سے جو مکہ منتری یہاں بنے چودری دیوی لال جی بنسی لال جی بھجن لال جی سبھی کاؤگریس کو چھوڑ کے چلے گئے میں تو اسی سندرم میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور ہمارے ساتھی جو کہہ رہے ہیں سمندر تھا وہ سمندر آسوک کے جوہڑ بننے کی کگار پہ ہے اس سے پہلے اس میں سڑاندھ اٹھے میں سبھی اچھے مطروں سے کہنا چاہتا ہوں اپنا ٹھیک ٹھکانہ ڈھونڈ لیں اور یہ جو اوشواس پستا سرکار کے خلاف آئے میں سر اس کے ویرود میں کہتا ہوں اور ایک بات کہتے ہوئے کہ منوہر سرکار منوہر کردار جاندار جبردست اثردار میں اس سرکار کی اکلبدیوں کی قبل ان لائنوں کے ناتے جو ہے پرشنشاہ کرتے ہوئے اس اوشواس پستا کے ویرود میں اپنی بات رکھتا ہوں دنیا بات میری شمشیر دوگی جی سپیکر صاحب آپ کا بڑا دنیوار کیونکہ ہمیں ایک سمیدانی صدن کے اندر ہے تو بات بھی سمیدانیں کی انہیں چاہیے اہرا گہرا باتیں تو صاحب سن لی یہ پرلی طرف سے آئیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی کام تو ہے ہمارے دیش کو سمیدان ملیاتا ہے جب سمیدان اس دیش میں نہیں تھا تو ہم کسی راجہ کی پرجہ ہوتے تھے اس سمیدان نے ہمارے کو ناغریک بنایا شہدودر وڑوں کو پتہ نہیں کیونکہ وہ اس میں تھے نہیں نا بچہ رہے نہیں کئی تو مارے سے ہی گئے ہوئے ہیں وہ تھے جو ادھر تھے اصلی کے ان کو کتائی پتہ نہیں ہے کہ یہ دیش کیسے بنیا سمیدان کیسے بنیا ہم نے کانگرس نے بنایا جناب اس میں کوئی روڑا نہیں ہے آپ کا تو منطری جی اس میں نام ہی نہیں ہے ارہی بیٹھ تو جاؤ ارہی تم تو پرجہ ہم نے ڈیش بنایا ہے آپ بیٹھ جو ارہی کانگرس کا نام بھی پتہ ہے نام تو لے دو کانگرس کس نے بنائی کانگرس کا سرطہ پہ کون تھا کون سرسن میں بنی یہ دیکھو یہی ہے یہ سمیدان کا ہے یہ سمیدان کی کس نے بنائی ہے یہ سب کے لیے اب ایسے سپیکر صاحب اب یہ اے سمیدانی کا آدمی دو بول گئی کیوں میں سمیدانی کی بات کر رہا ہوں انہوں کو اچھی لگ دی ہو میرے کو تو کانگرس کے سنستاپک کا بھی پتہ ہے اس دیش کے راشتر پیتا کا بھی پتہ ہے ان کو تو آج تک آپ بتاؤ انگریجیوں کے چمچے کون کون تھے آپ بتاؤ بھائی بھائی اب اب میں اور میں بتا دوں گا پھر تم شرم سار ہو جو گے اب ڈاکٹر حیوم نے ڈاکٹر حیوم نے یہ کانگرس کی ستھاپنا کی تھی ہو مانوہ دکار کا پروکتہ تھا آرہ بیٹھ جاتا تم تو اب ایسے ہے آرہ بھائی بیٹھ 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 کسی بھائی 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 لانا جی بھائی بھائی یہ بھائی میں نے بتا اب میں بتا رہا میں بتا رہا شریف جی پھلیس پھلیس پھر جاؤ دیکھو جی سپیکر صاحب میں میں یہ میں یہ چطہ تھا میں یہ چطہ تھا میں یہ چطہ تھا کہ کڑوی بات نہ کہہ کے سمیدان کی بات کروں لیکن بہت اچھی بات کرو سمیدان کی بات اچھی بات جو آرام کی اولاد ہوتی ہے یہ بات یہ چیز یہ شب بلکل نہیں یہ کار دو اس کو بلکل یہ ایسے شب بلکل نہیں بلکل نہیں میرے کو تو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کی اولاد کیا کس کو کہہ رہے ہو آپ کو کیسے لگیا بیٹھ جائیے آپ میں بولا نہیں دوں گا بیٹھ جائیے میں آپ سے نویدان کروں یہ ایسے تھوڑی ہے کہ کسی کو بھی حرام کی اولاد بیٹھ جائیے آپ اپنے شب واپس رہو کیا کہا آپ نے حرام کی اولاد میں نے تو کہا جو جو نہیں آپ نے کہا یہ حرام کی اولاد آپ نکال گے دیکھو آپ دیکھو آپ اس شبتوں کو واپس رہو آپ نے یہ کہا ہی نہیں میں نے کہا جو حرام کی اولاد ہوتی ہے کس کو کہہ رہے ہو حرام کی اولاد میں کہ год کہنے دو نا میں کہوں گا نا سب میں کہوں گا جب بات کری ہو آپ بتاؤ کس کو کہہ رہے ہو کون ہے وہ ابھی تو میں نے کہا ہی نہیں آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے چھوڑو ٹھیک ہے اب میں جو ایک بات تو میرے کو پسند کی آپ اپنے شبت واپس لو بلکل نہیں آپ اپنے شبد واپس لو ارے تم چھپ تو کرو دیکھیں گوکی جی میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ جو اپنے شبد کہیں ہیں جو حرام کی اولاد یا تو وہ حرام کی اولاد کون ہیں یا یہ اپنے شبد واپس لو نہیں تو یہ سدن چھوڑ کر کے باہر چلے جاؤ یہ دونوں آفشن آپ کے پاس ہے اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ یہ شبد واپس لو سپیکر صاحب آپ ون وے ٹریفک کیوں چلا رہے ہیں میں نے تو کسی کو کہا نہیں ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ وہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی آپ کو نہیں نہیں آپ چلو میں نے تو کہا نہیں ہے میں نہ کہنا چاہتا اس بات کو ختم کرو نہیں نہیں ایسے نہیں میں نے کہا رہا ہے میں نے کہا ہی نہیں 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 کہا ہے جس کو جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی واپس لے لو نہیں نہیں یہ بات دیکھو دیکھو یہ پھر آگے سے آگے وہی بات کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا آپ گوگی جی آپ شدن سے باہر جانے آپ 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 اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو میرے کو باہر نکالنے کے علاوہ ہاں بچے ہی کرنا ہے بات تو میں باہر جا کے رہا ہوں لیکن ہم غلط 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 بات ہم نے نہیں کرنے دوں گا میں تو ٹھیک بات کہہ رہا تھا کہ دیش کے سمیدان نے جو کہہ رہا ہوں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ شبد واپس لیتے ہو تو آگے بولیے نہیں تو تو میں تو کہہ رہا ہوں لے لو واپس منہ کیے کرنا ان کا نہیں نہیں میں نے واپس لے لو سمجھ گئے واپس آپ لوگے کہ میں لوں گا یہ میرے کو پتہ کوئی نہیں میں کرتا اچھا چلو واپس ہو گیا آپ اب واپس ہوگی بات اب چھپ رہا ہوں آپ سے نہیں بات نکالو اگر آپ دوگی جی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں صدر میں اپنا پرستاب رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شبد واپس لیجئے میں نے تو کہا بھی لے لو واپس اور کیا کہوں کون لے لوگا واپس آپ لوگے جو بولے گا بولے گا دیکھو ایک بات ہے اگر کسی کو برا لگیا ہے تو واپس لے لوگا اگر کسی کو برا لگیا ہے اب میرے کو سارا پتہ لگیا بھئی اس لفظ کا اثر کہاں کہاں ہویا کہاں تک گئی دوری تک دیکھئے ابھی بھی کہے تو دیا واپس لے لو ہڈا صاحب میں آپ سے نویزن کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ اپنے شبد واپس نہیں لوگے اور جنا کتنا کہے تو دیا واپس لے لو کون لے لے گا لے گا لے گو تو آپ لوگے آپ لوگے واپس میں واپس لیتا ہوں اس سے کچھ بدل جائے گا ٹھیک ہے آگے بولیے آگے بولیے اس سے جب کو سچائی تو سچائی نہیں میرا ایک سجاب ہے کیونکہ اتنی بار یہ شبد استعمال ہوا ہے دس سال بعد کوئی ریکارڈ دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ کیا تماشا یہ سارا کا سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے تو صدن کی گریمت سارا ہی ڈیلیٹ تو یہ جو شبد بولے ہیں انہوں نے یہ شبد سارے کے سارے واپس ہوں گے ایسے ہے جی ساری دنیا نے سن لیا جو آپ نے کہنا تھا کہہ دیا لیکن آپ نے میں آپ کو ایک بات نہ دوں میں تو سمیدان کی بات کر رہا تھا بیچ میں اے سمیدانی کام کس نے کیا وہ آپ دیکھ لیو ہم اب ناغری کہیں اس دیشکر ناغری کو سمیدان سے ادھکار ملتے ہیں اس سمیدان کو ختم کرنے کی ساجی پچھلے دس سال سے چل گئی ہے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں بیچ میں جی ساب لوگ آگے جو سمیدان کو توڑتے ہیں سمیدان کی شفت بھی لیتے ہیں ہندو راشتر کی شفت بھی لیتے ہیں اے سمیدانی کون ہے وہی سوال اٹھا رہے ہیں اس دیش میں اس ٹائم حالات بائی چارہ بگاڑنے کا کام پچھلے دس سال میں جتنا ہوا پچھلے ستر سال میں نہیں ہویا نفرت اتنی پھیل کی کی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن کسی کوئی اس بات کی قیمتہ نہیں ہے کیونکہ دیش کی قیمتہ ہو تو نا یہاں تو ستہ کی قیمتہ ہے ابھی کہہ رہے تھے جاتی پہ نہیں جانا چاہیے تو درم کے نام پہ ووٹ کیوں مانگنی چاہیے بھئی کیا کسی کی ٹوپی اور پگڑی اچھال کے آپ ووٹ لے سکتے ہو یہ کون سے سمیدان میں لکھے رہے ہیں ایک آئی پی ایس افسر کو ایسا نریٹیو دیش میں گھر دیا گیا ایسی وچار دارہ بنا دی گئی ہے کہ پگڑی دیکھ کے خالستہ نکاح جاتا ہے شرمانی چیئے ہمیں ان پگڑی والوں کا اتیاس اٹھا کے دیکھو اس دیش کو اجاد کرانے میں کتنا حصہ پگڑی کا اس پگڑی کے چھبی سو چھبی آدمیوں کو جیل ہوئی اکیس سو چھنٹالیس آدمی پگڑی والے تھے ایک سو اکیس آدمیوں کو تھانسی ہوئی ترینویں آدمی پگڑی والے تھے اس کا چھنٹالیس میں نے پوائنٹ آوٹر بھولا ہے سر انیس سو چھراسی بھی آ دونی چاہیے آج یہ جو پارٹ بنانے لگ رہے ہیں انیس سو چھراسی بھی آ دونی چاہیے سر انیس سو چھراسی بھی آ دونی چاہیے اب یہ کیا ہے بھی آ دونی چاہیے آرہ بھائی یہ کیا ہورا ہے دیکھیں ہم تو سر بچپن سے یہ گاکے اور سوکے بڑے ہوئے ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں سر سر ہمارا اجاکشن ہے پلی جس کی اوپر انیس سو چھراسی میں جلتے اٹھائے نہ ڈالے سر ان کے نتاؤں نہ ڈالے سر آج یہ کس طرح بات کر سکتے ہیں سر انیس سو چھراسی میں بھی یاد رکھنا چاہیے ان کو دیکھو آپ نے ان کی بستی جلا رکھی ہے جو ابھی ابھی جناب ابھی امبارہ کے اندر گردواروں میں بے عد بھی ہوئی پڑا ہوگا اپنے اخبار میں آپ کا بھی نجدی کی ہے جلا کسی نے اکشن لیا اور میں نے اسی فلور پہ جب اس میں سمیدان میں قانون میں ترمیم کر رہے تھے میں نے کہا تھا اب اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو لیکن کسی نے نہیں دونیا اب ان کا قبضہ ہوگیا گردواروں پہ تو وہاں پہ شراب پی جاتی ہے پیڈیوں کے بندل ملتے ہیں یہ آپ الیگیشن لگا رہے ہو گردواروں کے اوپر یہ اخباروں میں چھپا جناب میں نہیں لگا رہا اخباروں میں چھپے آئے ہیں اور یو اے پی اے لگتی ہے مامن خان کے کیوں 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 کہ ایک سمودہ وشیش سے ہے اس لیے جنہوں نے ہندو راشٹر کی بشفت لیے اور سمیدان کی بشفت لیے ان پہ بھی لگا کے دیکھ خجرا پتہ لگ جے گا وہ ایک قانون ایک سرہ ہے کہ نہیں ہے ڈیش کے اندر ایسے قانون بنا دیئے انی سو انی میں ایک روائل ٹیکٹ آیا دیئے لالا لاج پترائے جی کی شادت ہوئی اس کا ویروت کرتے ہوئے اور اس کے بدلے میں کیا کیا ہوا سب جانتے ہیں وہ قانون اس ٹیم پاس نہیں ہو سکیا آج پاس ہو گیا ہو آج انگریجوں کا راج ہے یا ان کے نمہندوں کا راج ہے یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور انت میں ایک بات اور کرنا جاتا ہوں یہاں بڑا شور مچ رہا تھا مودی جی کی گرنٹی میں کہتا ہوں مودی جی اگر گرنٹی دیں تو میں بھی سواگت کروں لیکن دھوکھا مت کریں گرنٹی کے نام پہ یہ جو کسان کل مریا ہے اور مریں گے یہ جو بورڈر پہ بیٹھے ہیں یہ مودی جی کی گرنٹی کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں یہ مودی جی کی گرنٹی کی وجہ سے بیٹھے ہیں یہ مودی جی نے وعدہ کیا تھا جب اندولنر واپس ہوا وہ پورا نہیں کیا اس لیے آج کسانوں کو دوبارہ اٹھنا پڑ رہا ہے اور جو ہریانہ سرکار نے ایسا مدانی کام کیا ہے دو پردیشوں کے بیچ میں پیرا ملٹری فورس لگا کے یہ دیش کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اس میں ہریانہ شاید نمبر ون ہو جائے مودی جی کی نجروں میں ان کے نمبر بڑھ جائیں ایسا کچھ ہے تو مجھے کوئی طراج نہیں کیونکہ نہ تو کسان ختم ہوگا نہ یہ اندولن ختم ہونے جا رہا ہے ان کو تو ایم ایس پی کی گرنٹی چاہیے کسان کو نہیں ملے گی ارے چھپ جانا تمہارا ٹائم آئے گا پول لیو میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں میں کسانوں کے حق میں ہوں اور کسانوں کے اندولن کا سمرتن کرتا ہوں اور جو درم وشیش کے ساتھ یہاں بد سلوکی ہو رہی ہے ارے ایسے بول لے گا نا اب میں شرافت سے بول رہا ہوں اس لیے تو ایسے بول لیو میں تھوڑا شریف آدمی ہوں اگر ارے تیرا نمبر آئے گا نا جنابتہ بول لیو اب جناب سپیکر صاحب میرا آپ سے ایک نمود ہے کہ یہ جو یہ جو کسان کسان اندولن کی وجہ سے اس دیش کے اندر ویجی صاحب کہہ رہے ہیں بھی اس کو ہندوستان پاکستان بنا دیا اس سے جناب دیش کو بٹا لو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کر دیا اور ہنگابہ ہو گیا انہوں نے کہہ دیا اب مانیس پیکر صاحب میرا یہ ہے کہ جو بات تک تھا تھی یہاں جو بات ہوئی جو اس سمیں یہاں کے مانیس دشش نے جو کہی میں نے اس سمیں اسی بات کو رییکٹ کیا تھا اور اس بات کو لے کے اب مجھ پہ تنج کسنا اور نہیں مانیس پیکر صاحب یہ دیکھئے میری تو پیکر صاحب میں تو آخر میں ایک ہی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے کو سمجھا گی پانچ سال ہی میں ام میں لے رہا بچے میرے کو پتہ لگیا کہ سمجھدان کے سیوک یہاں کتنے ہیں اور ستہ کے سیوک کتنے ہیں میری آپ سے صرف ایک ہی آپ کے مدیم سے نورد ہے کہ یہ جو باورڈر کو ہندوستان پاکستان بنایا ہوا ہے یہ اس کا سلیوشن کیا جائے کسانوں کی جائج مانگے ہیں جو پہلے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی پوری کرنی ہے کوئی نئی مانگنی ہے اس کے اندر کھٹر صاحب کو سیوک کرنا چاہیے نہ کی گوڑیاں چلا کے اکتی سال کے بچے کو مروا دینا چاہیے کہ کیا کام ہے یہ کونسا دیشدروں کا کام آپ کر رہے ہو دیکھیں یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ کے کھٹر صاحب نے مروا دینا چاہیے ہیں میں آپ کو اب اپیل کرنا ہوں جائے ہند جائے بارک کھٹر صاحب نے مروایا کیا یہ کیا مطلب ہے کہ کھٹر صاحب کو مروا دینا چاہیے ہیں کی سیچویشن گمبیر ہے ہمارے کو پریاث کرنا چاہیے کہ اُن کا سمادہ نکلے اور کسانوں سے اپیل کرنی چاہیے شانتی سے دیان دے اور بات چیت کے دوارہ سمادہ نکالیں اُس میں آپ پریاث کرو ام ایس بھی دلوا ہو ہم بات کریں آپ پریاث کرو ہم بھی کریں گے فرق اس بات کا سمادہ نکلے بات چیت کے دوارہ ہر چند سمادہ نکلتا ہے بات چیت کے دوارہ ر union موڈ ہے آپ کا بہت بہت دنے والد آپ نے مجھے رانکوار جی آپ کو سات منٹ ملیں گے دنے والد آپ کا فالتو بھی دونس پر ایک تھوڑی بہت دور دے نسا ادکس موڈ ہے میں یہ جو اے ویسواس پرستاو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوں اور اس میں میری سرط یہ ہے کہ میں جو بات کہوں اس کو سرکار مان اور اس امید کے ساتھ کہ کم سے کم جو انیمپلائیڈ یوتھ ہے آز اس کی جتنی پرابلم ہے ویسے اس طور سے جو بچارے بہت گریب ہیں بہت پچھڑ گئے ہیں نہ ان کے پاس ریجرویشن ہے نہ ان کے پاس کچھ بیجنس ہے نہ بچاروں کے پاس کچھ بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے نہ کبھی انہوں نے راج میں سیر کریا میریٹ میں بہت پچھڑ گئے ان کا ویسے اس خیال رکھیں اور کسانوں کی جو سمجھ چائیں ہیں جس کے لئے آج کسان بھی وہاں اس وقت بورڈر پہ بھی کھڑے ہیں ان کی سمجھ چائیں جو حل ہو سکتی ہو پیار سے سمادان ان کا ضرور کریں اور بجٹ کے مطابق جو بھی ان سے ہو سکتا ہے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ کسان ہی اس دیس کا رکھوڑا ہے اسی کا بیٹا آج سرد پہ لڑ رہا ہے دیس کی رکھ شاکر ہے اسی کا بیٹا آج ان کھلاتا ہے سارے دیس کو بہت میند کس یہ زماعت ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں میں دھیان کرانا چاہتا ہوں سرکار کے مخبنتی جی آپ سماد کے وقت گئے تھے نارڈون میں گئے تھے تین جگہ گئے تھے ہمارے یہاں تین جگہ سے آپ وائدہ کر کے آئے تھے خانپور گاؤں میں سو اکڑ میں آپ انڈسٹریز وہ بناو گے انڈسٹریز اور گرانا کی سمجھ جا تھی ان کی تین چار جگہ کوئی تحصیل کہیں ہے ان کا تھانہ کہیں ہے وہ یوں کی ان لٹک رہی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کا جان دلائے رہا ہوں بھی دس کنڈیشن سپورٹ کر رہا ہوں آپ اچھا اور اس کے علاوہ اس کے ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں ہے بتاؤں گا تو کم سے کم لوگوں کو تو پتہ لگا ہے مری بات کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے لئے ہاں مری تھی کہ بجلی کا جو بیکار پڑی ہے زمین سواہی کلاب دے دو گی ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا اس کے علاوہ بچارے باس والے میرے پاس آئے تھے کہنے کے باس سے جو بکلانے کی سڑک ہے کہ تیپرامیز کر کے گئے تھے سرپنچ نے ایک ہی بات صرف مانگ کری تھی اس میں بھی آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اس کے علاوہ مخبنتری جی یہ جو مٹی والوں کی ہاں جی کوئی بات چھوٹس کو بھی دے دینا یہ تو اب جو ڈی ایل کی بات اچھا پھر آپ کو آپ کے باس پہلے بھی میں نے مانگ کی تھی یہ بچارہ نیجی تیشن بھی کیا تھا ایک میرا گاؤں کا ہے بچارہ چھوٹا سا گریب آدمی براگی کرنے کا رام کمار جی آپ کو کہا یہ تو مانگے لکھ کر کے بیٹھ گیا نہیں مانگے نہیں کر رہا میں جھان دلا رہا ہوں اس باتوں کا صرف اور کچھ نہیں کر رہا اس آپ کا ٹائم میں مٹی والوں کی سمسٹا بڑی خطر سوہ چار لاکھ روپے جرمانہ کر دیا بینہ یہ بات کے مٹی ڈمپر والے کی پرابلم اس کا حل کرو ہوم گارڈ والوں کو مرجعہ جب پیسے لے کے لگا لیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بہت بری حالت ہے بچاروں کی اور اس کے علاوہ یہ جو بچارے اپنا یہ ایک سٹیج تھا جی پنجاب پنجاب اور یانہ اب پنجاب میں ان کا بچارے سپاہیوں کا کچھ گریڈ ہے چندگڑ میں کچھ ہے اپنے یہاں کچھ ہے آپ پرویز بھی کرتے ہو جب کوئی بھی پارٹی آتی ہے آپ کو پنجاب کے سمان ویتن مان دیں گے میر بانگر کے بڑی کسٹ کی ڈیوٹی ہے بچاری پولیس کی اس کا بھی سمادان کرو اور اس کے علاوہ کھیڑی چوپٹا کے بچارے پرویز کر کے آئے تھے آج ہی سب کو کچھ کر دو گے ڈیوٹی چیف نیسٹر بیٹھے آئے سنو ڈیوٹی چیف نیسٹر بنا بیٹھے آئے یہ وائدہ کر کے آئے تھا یہ معافضہ دلاؤں گا بچارے کہیں انہوں نے تحصیل کے تالہ لگا رکھا تھا اور اب یوں گا یوں بیٹھے ہیں اور کہتا ہے گڑا جی آپ کو تکلیف ہے آپ نے چودہ میک ملے رہے ہیں اب منہ تکلیف ہے دس ہزار ووٹ سے تو تیری اس کی بیٹھے اندر کی ماں سے آرہ تھا تُو سنتالیس ہزار سے جیتا ہے تیرے بھر دو ٹکٹ تھی اور بھی ٹکٹ تھی جب تُو ایم پی بنا تیرے پیٹا جی نے ہشیوات لیا تھا پتا کر لینا ان سے تیرے بھائی کی مدد کری دیکھ ویڈے کی تیرے لیے پانچ دن اندر سے لگائے میں تیری مدد سے جیتا ہوں میرے پاس بھی دو ٹکٹ تھی تیری اکیلہ یہ نہیں تھی پینتی ہزار ووٹ میں اکیلہ انڈیپیزنٹ لے رہا تھا ایسی باتیں مت کہا اگر بہت بری بات ہے یہ اپنا کام کرو ٹھیک ہے اپنا کام کرو ٹھیک ہے بھائی 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 بھوٹ ہے باتم صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہو سن لو آن میں چار سار ہو گئے اس صدن کے اندر یہ سنتا ہے میرے ووٹ تھے میرے ووٹ تھے اگر اتنا زیادہ میرے ووٹوں پر ہے استیفہ لکھو جاؤ استیفہ تو دے دے تو نے پہلے دنیا تھا تو کے مانگے تھا وہی سے آرکے آئے تھا سکار ووٹ سے میں دے رہی ہوں تو بھی دے دے یہ کیا مطلب یار تو جا کے وہاں میرا الکے میں کہتا ہے ارے بھلے آدمی سارے سارے نو الکے میں تو ناڑوں سے سکتا تھا بیٹھ دائیے بیٹھ دائیے رام کمار دی رام کمار دی رام کمار دی رام کمار دی ویچھے سے باہر نہیں ویچھے سے باہر نہیں جاؤ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں کمپلیٹ کرتا ہوں کوئی بات نہیں ویچھے سے باہر جا کر کہ نہیں ہے ان ریکارڈڈ ہے ساری ایک سیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے سیویل ہاؤسپیٹل ہے سارے ڈاکٹر آج بیکار برفیر ہیں پچیتر پوست ہیں میرے یا میری کانسٹیچنسی میں صرف پچیس بھرے ہوئے ہیں اور نارنون میں بیاریس پوست ہیں صرف بارہ بھری ہوئی ہیں اور آلت یہ ہے ایک سرے کا بھی مسین نہیں ہے وہاں نہ کوئی آکھیں نہ جاستے ہیں بلڈنگ نہیں بڑھنے لگ رہی تھی وہ بند پڑی ہے اس وقت بہت بری آلت ہے مقمندری جیس کا دیان کرو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ سب جگہ جتنے پنچات بھی باگ ہے سارے کمیشن کھو رہے ہیں کام اٹکے پڑے ہیں منصفل کمیٹیاں ہیں بہت برا آل ہے سارے کمیشن کھو رہے ہیں سارے کام اٹکے پڑے ہیں اور میرا آپ سے یہ کہنا ہے یہ جو ایٹ اینڈرنگ ہے ایٹ اینڈرنگ جو ہے یہ اس کے لیے میں پہلے بھی کہہتا ہوں کہا سستاؤں میں ایٹ اینڈرنگ بند کر دو آپ کسی کو بھی دیتے ہو کسی سماج کو دیتے ہو ڈیریکٹرن کو پیشہ دو میرا آپ سے پرارٹنا ہے آگر ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اون لائن ٹلانسپر ہے اس میں ریلیکشیشن کرو اون لائن ٹلانسپر جو ہے بیٹھ جاؤ بھائی اون لائن ٹلانسپر آر کا محبتہ کنٹرول میرا کنٹرول ہے میرا کنٹرول ہے ہم نے جتت بھی بند کری ہے ہم نے دکیٹوں کو رکھا ہے ایسے دھوڑی ہوگا کنٹرول نہیں آپ نہیں کہہ سکتا آپ پڑے ہیں آپ کی جت کرتا ہوں ایسے دھوڑے خود بھی کہہ دوگے نہیں نہیں آسکر دادا جی اگر کوئی کمیسر کھول ہے نام دے ان کا نام دے پروائی کروں گا ٹھوکے کروں گا پسٹر جو گا پسٹر 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 بھی در جوں گا ایسے دھوڑی ہو سکتا ہے یہ اتی ہے بھائی نام بیٹھ جائی اتی ہے نام دے میں اس میں بھول رہا ہوں ان کا نام دے منتری جی کاروائی ہو کیون پہ ایسے دھوڑی ہے کمیسر رکھور آپ کوئی رکھو منتری جی آپ بیٹھ جائی پلیس بیٹھ جائی ایسے دی پلیس بیٹھ جائی اب بیٹھ جائی میرا ایک منٹرامکار جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہو گیا ٹائم ہو گیا ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا بشنلال سینی جی ہاں جی کوئی نہیں جنتہ بھلے گی تو بہت شکریہ سپیکر سر سر پچھلے سال دوزار تئیس میں جو لاشٹ کے منت تھے اکتوبر ممبر دسمبر ان میں زیادہ برسات کی وجہ سے یا پہاڑوں کے اندر زیادہ بارش ہوئی اس کی وجہ سے پانی بہت آیا اور پانی اتنا آیا کہ کسان کا بڑا بار ہی نقصام گیا اور کسان کو اپنی فصل کو دوبارہ پھر نئے سیرے سے لگانا پڑے اور اسی چیز کو دیکھتے یمنا ندی کے اندر بھی بار آئی مارکنڈے میں بھی آئی اور جو یمنا ندی میں اب کی بار بار آئی جبکہ پانی ہی زیادہ نہیں تھا لیکن کنارے اتنے کٹے کہ کئی سو اکڑ جمین پانی کے اندر چلی گئی یمنا پرد ہو گئی یمنا کے اندر چلی گئی سپیکر سر جب پچھلا سیسن تھا تو منتری جی یہاں بیٹھے ہیں ڈیپٹی چیم نشن صاحب انہوں نے یہاں اسی صدن میں کہا تھا کہ ایک سو پچھنوہ کروڑ روپیہ وہاں کے لیے دے دیا ہے میں منتری جی سے اس موقع پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں نقصان ہوا جو جمین یمنا ندی کے اندر چلی گئی بھئی ایک سو پچھانوہ کروڑ روپیہ لگیا کہاں اس جگہ کا نام بتا دے تاکہ ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں لگے ہیں پیسے یہ تو پتہ چل جائے لوگوں کو سمجھاتے دیں اسی پرکار سے یہ جو ٹھوکریں نگائی جاتی ہیں ندی کے اوپر یہ بھومے کا کٹھا بچانے کیلئے لگا جاتی ہیں ناکہ ان کو ٹھوکروں کو پاڑ کر کے بڑے بڑے ٹھوکروں میں ڈال کر کے بیش دیا جائے چھوڑی کر لیا جائے منتری جی یہاں بیٹھے ہیں مولچن شرما جی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان چیزوں کا کہ بھی ایسا بھی یم نگر کے ہم دور ہوتا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے شکایت کری وہاں کے ڈپٹی کمیشنر کو اور ڈپٹی کمیشنر نے یہ کہا کہ میں ان کا ٹھیکے داروں کو کہ خلاب مقدم درج کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آپ بے شک چنتہ نہ کریں لیکن رات کے ٹائم جا کر کہ ٹھیکے دار ڈی سی کو مل لیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ڈی سی نے انہوں نے پاتھ ٹائچی لی یا کیا لیا اگرے دنیں جبان بدل گی ڈی سی صاحب کی جبان بدل گی اور جو لوگ ملنے کے لیے گئے تھے اس میں دو تو نمبردار تھے سرپنچ تھا گم تھڑا کوں کا اور دو تین آدمی اور تھے سرپنچ کو تو یہ کہنے لے گا ڈی سی تو بہت زیادہ گو میرے پیچھے پیچھے ان کے ٹھیکے داروں کے تیرا جوڑا یہاں ٹنگ وادی ہوگا پانچ سال تک تو سرپنچی نہیں کر پائے گا اور نمبرداروں کو تو یہ گرہ دوب میں کھڑے کر کے رکھے ڈی سی نے دوب میں کھڑے کر کے رکھا کس تھا رہی یہی سجا ہے جب پرستاسن کے ادھیکاری وہ ہی ٹھیکے داروں ساتھ مل جائیں گے تو پھر وہاں والی بارس کون ہوگا کون روکے گا تو مکہ مندری جی یہاں بیٹھے ہیں یہ اس بات کی انکواری کرائیں کہ ان ٹھیکے داروں کو ریت اٹھانے کا لائف سنس مل رہا یا دو سو اکڑ پنچیتی جمین گھم تھڑا کی ساری کی ساری پاڑ کر کے ٹرالیوں میں دا کر کے بیٹھنے کا کام کر دیا ساری کی ساری بیٹھ دی مندری جی آپ نے کہاں گا دے رکھے ان کو آپ نے لائے سنس اب ایک بار میں نے یہ مائننگ کا سوال یہاں اٹھایا تھا تو مندری جی کہے جواب تھا کہ سرکار کے پاس پیسے آتے ہیں اور ابھی ٹھیک ہے پیسے آتے ہیں پر غلط کام تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ دو سو اکڑ مٹی اٹھی ہے دو سو اکڑ میں سے جو جمین چلو تھی اس کا نہ تو خجان لے کے اندر پیسہ آیا اور نہیں وہ کسی اور کے کام آئی وہ سارے کے سارا پیسہ ٹھیکے داروں کے جیب کے اندر گیا اب چل دی جمین کو بھی اگر یہ ٹھیکے دار اس پرکار سے پاڑ پاڑ کر کے بیچنا شروع کریں گے تو کیسے لاب ہوگا اس بات کا وہاں کے لوگوں کے اندر بہت ہی رسینٹمنٹ ہے لوگ یہ بات سے نراض ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ کھٹر صافی سرکار جانی چاہیے جانی چاہیے سرکار یہ مائننگ فریق کا کب کہا سواز بطرہ جی نے بھی بہت بڑی بات کہیں اے من یارک جائے ایک من سنتا لے میرا بیچ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں سمیتوں کے کھڑا ہوئے ہوں مائننگ پہ بہت جوڑ ہے مطروں کا اور مائننگ یمنا نگر پہ سب سے بڑا جوڑ ہے ڈاڈن میں بھی ہے مائننگ دی ہوئے کوئی ہمارے نہیں جو پور کی سرکار لیز دی وہی لوگ ہیں کوئی من اگر منولال کے نیتت میں اپنے ٹینڈ ہوا ہے اپنے آن لائن اس سے ہوا ہے ہی ٹینڈ ہوا ہے ہم نے کوئی دیا نہیں پرانے ہیں تو وہ لوگ ہیں آج یمنا نگر سے پور کیوں ہیں دھائی سو کروڑ سال کا آتا ہے اگر اگر یمنا نگر کی کھدائی نہ ہوگی تو پلول کی ہوگی یا مطرہ کی ہوگی جہاں کا ٹھیکہ اٹھا ہے ان کے جمانے میں دس سال میں تیرے سو اکسٹھ کروڑ روپے تیرے سکسٹھ اور ہمارے آج تک پچھپن سو پچیس کروڑ روپے آئے بار بار یہ بار بار جو اس طرح کا آروپ ایک چپری ایک چپری آپ آپ بار بار آروپ لگاتے ہیں سنیویں آپ کھلی چھوٹ بند ہے کوئی کہا ہے چال لاک میں ڈمپر بند ہو گیا اگر کوئی ایک روڑی بھی بینا اپنے ایرواد نکالے گا ہم اس کو بند کریں گے ہم جب آپ چھوڑے چوری کا ہو کچھ بھی جب ٹائٹ کرتے ہیں تو یاد آتے ہیں یہ آج چھپن سو کروڑ روپے کھٹے ہوئے ہیں یہ بتائیے نا آج سب کچھ ہو گیا آج یمنہ رہ گیا آج بند رہ گیا آج یہ ہو گیا آج ہریانہ میں ایک بھی میں اس دہان سوانہ کہہ رہا ہوں اس کے رمزے آج ایک بھی ساتھی بتا ہوں کسی نے کوئی چوری کرتا ہوا کسی بھی کوئی لوگ کھان چلاتا ہو کوئی بھی ساتھ اپنے سوچ کے بتا دے نا کون کون لوگ ہیں من میں سوچ لے نا کون کون ہے میں پھر رہی بتا دوں گا کون کون لوگ ہیں آپ آپ مل بہت سنگیز آپ جو پچپن سو چھپپن سو کورڑ پہ ہیں ہم نے ہریانہ میں ایک بھی ہم نے مائننگ پہ سکنجہ کا سا ہے بار بار مائننگ پہ مائننگ پہ وہ پرچی خرچی بند ہو چکی ہیں اب کچھ نہیں ہے بیوپالی کو اماندازی سے کمانا پڑے گا سرکار کے سمیت پیسے بننے پڑیں گے بار بار کرپال گوزر کے دے کرپال اگر اپنا کرسے چلا پیسے دیتا مال پیشتا ہے کوئی دھوگ چلاتا ہے اپنا مال لیتا اپنا کام کرتا ہے اس طرح کاروب نہیں لگان چاہیے اور بیل ایک پٹوکی ہے اور دوسرا دوسرا ایسے نہیں کہنا چاہیے یہاں کہا تھا پہلے ایسے کہا تھا ہمیں کرتے ہیں ایسا ہے کل قادیان صاحب بھی میرے تھے کھپی دکھے رہے تھے میں قادیان صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں ایک چیز آپ ثابت کر دیں ایک چیز ثابت کر دیں بیل شیڑی نے پچھلی بار یہ بات کہی تھی میں چوب رہے گا میں نے کہا کچھ نہیں آپ ایک چیز ثابت کر دیں کہیں دکھا جائے میں نہیں میرے باپ دادا کی جمین تلے گا آج تک میری جمین میں اگر آپ ایک ٹریلی خود ہی دکھا دیں تو میں دوستی ہوں کہیں دکھاؤ تو صحیح جو دیمہ وقت بول دیں گے کچھ بھی کہتے ہیں کسی بات ان کے بارے میں کہا گا تو کہے بات کا صد کرو آپ میرے جلے کے آدمی ہیں آپ کہیں ایک ہی دکھاؤ جا میں نے خود دی ہو آپ نے بھی کہا میرے پاک ڈیری ہے آج دکھاؤ اس میں ڈیری کورسی ڈیری ہے آپ دکھاؤ ڈیری مرتے آپ کرو سیدھ میرے پا آپ کوئی روپ سیدھ کرو کہ کچھ کر دیا آپ کا چو جیمہ وقت کر دو گے عدیق جی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے ٹھیک ایک سیکن ایک نہیں مجھے بات کہن دو بات کہا ہے اس کے مقیمت جواب دیں گے آپ انہوں نے مائننگ پیٹیک کیا میں اس حدن میں کہتا ہوں میرا پریوار میرے بچے میرے پانچوں بھائیے کے ایک ڈمپر کسی کے جمعیدار میں جائنے دے گھر چلا جاؤں گا یہ اپنی جوان پر لگا ہم لگا رہے ہیں میں مریادہ سے بنا ہوا ہوں میں مریادہ مکھے منتی نے مجھے بھاگ دیئے ہیں مجھے بھروس ایک بھی میں نے کوئی گداری پردیش کے ساتھ ایک نہیں کرنے دی اور جن کی کریئے تو میں فردہ بھی کھول دوں گا جو بہت کھوٹتے ہیں میں پانچوں بھائیے اکھاڑ دوں گا ایک ایک اور پانچوں بھائیے میرے پہاں کھڑے ہیں میں اسی ادھک جی کہنا چاہتا ہوں سپیکر سر بات چھوئی کیوں یہ ہے نیکی ان کے پر کوئی اور ہے علی کے سنگی اب ٹھیک جا کے پاس جمین تو وہاں اسے میں مائننگ کے لئے کچھ اور رہے رکھی اور مٹلی کہیں اور سے اٹھا رہا اس کو کون دیکھے گا اور ہم اگر سکاہت کہیں تو ڈیپٹی کمیشنر نے ایک سوڑنچہ کے پرچے بھی دیئے ہمارے لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے میں تو یہ بات پوچھنا چاہ رہے تھا آپ تو وہ بات ہوئے گی چوٹ کی داڑی میں تین کا اپنے آبی نظن ٹھائیے ہم نے کب کہی یہ بات ہم نے کب کہی کب کہی یہ بات ہم نے کہا تھا میں اس لئے آپ کو چیلنج کر رہا چیلنج کر رہا پورا یہاں بھی چیلنج کر رہا پریس میں بھی چیلنج کر رہا آپ کہیں سٹیج بھی آؤ تو کسی میں ڈسکرسن کر لو آپ کہیں ایک پوائنٹ دکھا دو میں بیل سینڈی دے بھی کہہ رہا بیل سینڈی اور میں کٹھے ملنے رہے میرے الکے کے اسپاس ہے میں اس سے بھی کہہ رہا وہ بھی کسی سپا جاؤ آو تو کہیں بیٹھ کا بات تو میرو مطلب آپ کا جو جی آوا کہ بول دو گے یہ کہاں کی بات ہوئی ارپی ایل سینڈی نے بھی میرا نام لے گا کہی رب منتری کا ویسا ایسی بات نہیں آپ پارلیہ منٹری افیر منسٹر ہیں آپ کو آپ ایسا ہے ہمیں بولنے کا دیکار ہے ہمیں ہمارا بولنے کا دیکار آپ سنو بھی گئے آپ پر کسی کو جو رہنے کا دیکار آپ کے بات نہیں ہے آپ اس میں منتری جی آپ نراض ہوگے تو نقشان ہو جائے گا نہیں آپ تو منتری ہوگا آپ کے پاس تو طاقت ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں ریکارڈ ہیں میرے پاس کھارے لیکن آج جس طرح سے بول رہے ہیں چور کی داڑی میں تل کا دیں نہیں میں یہ کہہ رہا جہاں میری جبیر اتنا موٹا بانس ہے جو چور کی داڑی میں اتنا موٹا بانس ہے جی یہاں کہیں دکھا دو آپ پر بار نہ جو بتا جو بتا جو سپیکر سر سپیکر سر سپیکر سر ہم نے جو ہے بات چوری کی تھی اور چوری کا کہہ ریکارڈ ہو جیسے کہ ریکارڈ مانگ رہے کس کا کہہ ریکارڈ ہوتا ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس کا جمین خودی کا تو ریکارڈ ہو خودی تو آتو جا کے دیکھ لیا کرنا خودی ہو اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا موکہ مندر پہ جمعہ اپنے خلائن پر ارے اس نے نام لیا تھا آج نام نہیں لیا آج نام نہیں لیا وہ تو منتریج نے کہا کہ آپ کورپال پہ کہہ دیں میں اس بات پہ بات کہہ رہا آج نام نہیں لیا سینی صاحب جب نام نہیں لیا میرا اپنے دیری لائکہ کہا تھا کورپال جی دیری لائکہ کہا تھا اس کر قبول لیا میں کورپال جی سانی میرا باتیں چھوڑیے ایک چھوٹی بات ایک منٹ بیٹھ جائے میرا بیٹھ جائیے میرا سبھی معنی سدسوں سے نویدن ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہ کریں جس نے بھی کسی نے کوئی بات کرنی ہے وہ میرے سے بات کر کے پھر اس کے اندر کے ساتھ بات کریں یہ سیدھی بات چیز جو آپس کے اندر کرتے ہیں اس سے یہ ساری گڑبر ہوتی ہے میرا سبھی معنی سدسوں سے نویدن ہے یہ پھر وہی آپ کیا قادیان صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیدھے بورے پھر آپ کر رہے ہوں اب آپ کس کو کہہ رہے ہو نہیں ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اپنے منٹر ہیں سمیدن سنطہ کے بات کریں تو میرا ایک سدھاویدی یہ اپنا بی پی چیک کروائیں اور پھر آپ یہ جو ہے بتا نہیں کس کس کو چاہتے ہیں یہ کی طریقہ نہیں ہے مندری جی پلیز 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 سر ابھی ہمارے سمانیہیں سدھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنچائت کی جمینوں سے مٹی خودی ہے میں ہی نہیں گوڑن نگری میں سارے سدھ سے یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے کہتا ہوں میرے کو اس کی ڈیٹیل دیں میں سب کی جانچ کروا ہوں گا لے دیں آپ کون سے گاؤں کی ہیں آپ آؤس پہ ٹیبل کریں ہمیں بیجھیں میرے پاس ایک بھی ریکوڈ نہیں ہے آپ جانچ کرائیں گے آپ تو لیڈر ہیں آپ میں نے جو کہا یہ تو ایک ہلکے کی بات کر رہے ہیں میں پورا پردیش کی بات کر رہا ہوں آپ سیدھے پھر ان کے ساتھ بات کر رہے ہو اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو پلیز منتری جی ہو گیا سینی صاحب ختم کر دو سپیکر سارا ساری باتیں چھوڑیے میں مکہ منتری جی سے بات نچتا ہوں کہ جہاں میننگ کے کام ہوتا ہے جن گاؤں کے اندر جہاں گاٹ ہیں یہ وہاں دس سے لے کے پندرہ پرسینٹ تک آپ گاؤں کی ڈیویلمنٹ پہ لگاتے ہو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں آج تک چتنے بھی یہ گاؤں ہیں گم تھڑا ہو گیا انہیں اڈی ہو گیا جشلانہ ہو گیا اور اور جو گاؤں آس پاس لگتے ہیں کسی گاؤں میں کوئی وہاں سے میننگ سے وہ سڑکیں ٹوٹتے رہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں کرتے کیوں نہیں ان سے مطلب کے سڑکیں سڑکوں کا پیسے ہمیں کراتے ہماری جو سڑکیں خراب ہوتی ہیں ہمارے دور کی وہ ساری ان کی مہربانی سے خراب ہوا ان کے بعد سے ٹھیک کرنے چیز ساری سڑکیں ماری میں یہ بات آپ کے مادیم سے مکہ منتر جی کو کہنا چاہتا ہوں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے لیٹڈ نہیں ہے کہ سرکار نے کوئی بایدہ کریا تھا بات ہے جتنی میر جی کہیے سمیم جو ہے وہ ایک ڈیٹھ گھنٹے سے آکے ایک منٹ بھی نہیں ہو گا سرکار نے ویدہ کر رہا تھا جو گریب بچے ہیں ان کے پڑائی کے لیے بھئی اچھے سکولوں بیچ جائیں گے اچھی پڑائی ہو گئی ان کی اور ایک سو چونتی کے تحت ان کو کچھ پیسے دیا کریں گے سکولوں کو سرکار نے آج تک کہیں سالوگے ان کے پیسے نہیں دیئے وہ ہمارے پاس آکے پیس ہوتے ہیں اپنے کہ آپ نے دینے کے دیکھ رہ جاتے ہیں تو مکہ منتر جی ان کے پیسے بھی دیو یہ میرا اندرود ہے آپ سے ان کے پیسے دیے جائیں باقی ٹھیک ہے باتیں تو اور بھی تھی دنیواز لیکن میں کنکلوڈ کرتا ہوں سب کا بہت سکریہ دنیواز مانیس دسکر میں صدن کی چاہتا ہوں کہ میڈیا ویلفیر کلب رتیہ جیلا فتیاباد کے صدر سے آج صدن کی کاروائی دیکھنے کے لیے درشک دیلگاہ میں اپستی تھے میں اپنی تسا سارے صدن کی طرف سے ان کا سواگت کرتا ہوں شری ڈپٹی سی ام صاحب دنیواز ادیکس مہتے آج اس اہ وشواس پرستاو کے ویروت میں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں میرسے پور کئی سدشو نے بات رکھی بیچ بیچ میں لیڈر آف اپوزیشن نے بھی ایک بات رکھی میں ساہد اسی سے شروع کرلوں تو بہتر ہے انہیں بات کہی ایم ایس لی میں اس ایم ایس پی کو جرور اس سدن کے اندر اس الائنس کی گورنمنٹ نے جیسے چلایا ہے اس کی پریباشہ کا اولیک کرنا چاہوں گا یہ میکسیمم سپورٹ فور پبلک ہے ہماری سرکار نے پچھلے ورشوں کے اندر کووڈ جیسی ستیتی بھی دیکھی ڈیڈ لوگ کسان آندولن کا بھی دیکھا ان ساری پرستیتیوں کے باوجود بھی کیسے جنتہ کو سب سیدھا سپورٹ دیا جائے فیسلیٹیشن دی جائے اس کے اوپر کام کیا اور میں سپورٹ سے شروع کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی گاڑی بنانے کی فیکٹری جس میں دس لاکھ گاڑی بنے گی اس کو ہم نے کسی اور پردیش میں جانے کا کام نہیں دی بلکہ ہم لے کر آئے اور لے کر بھی کرنال میں اچانا میں اس طرح کی سوچ کے ساتھ نہیں آپ جہاں سے لوگ سبہ کا چناب لڑیتے ہیں سونیپت لوگ سبہ کے کھرکھودہ آپ کے سسوراڑ کے پڑوس میں لاکر لگائی یہ اریانا کی جنتہ کا سپورٹ مہدے خرکھودہ میں ایک آئی ایم ٹی میں لے گیا ہے نا ابھی آئے گی لیکن میں آپ کی جانگاری انبزانا چاہتا ہوں یہ فیسلہ جب میں چیز بس رہتا سجو کے ساتھ میں کر کے آ گیا تھا مانیسر میں بھی انیو ایسٹمنٹ کریں گے روتنگ میں بھی کریں گے اور خرکھودہ میں بھی کریں گے کیا نئی بات ہے نو سال دیلے کر دیا تم نے نو سال پہلے آنا چاہتا نو ایسے تم بڑا سٹیٹ کرتے ہیں ایک سمودے پھر تو وہی گوگی جی ویڑی بات ہے اجادی کے سمیت پر لیے فیصلے تھے ہر چیز میں کر کے آیا تھا میں کر کے آیا تھا اریانا نمبر ون کے استیار میں ہم نے بہت دیکھا مگر دراتل پر کیا تصویر تھی یہ تو اریانا کی جنتہ نے سمجھی اور آپ کو ستہ سے باہر کیا اور آج ہماری سرکار نے کیا ہے اس لئے تو چار سال تین مہینے سے اوپر کے سمجھ میں اریانا پرگتی کے پتھ پر چلا ہے میں ادیکس جی جرور بولنا چاہوں گا کہ جہاں سپورٹ کیا ہم نے اریانا کی جنتہ کو آپ اٹھا کر دیکھو بیس ہزار کلومیٹر سڑکے پورے پردیش میں ہم نے درست کروائی اور درستگی کیول ماتر ایک لوگ سبہ شہتر رو تک تک سیمت نہیں رکھی یہ تو بشمبر جی بتا دیں گے گھر خودہ بورڈر کرواز کرتا ہی کلوئی سے سڑک ٹوٹ جاتی تھی گرن جی بتا دیں گے بیوانی آنا جانا ہوتا تھا کلانو اور بورڈر ختم ہوتا تھا سڑک ختم ہو جاتی تھی آج زلانہ عمرجیت بتا دے گا اور یہ کھڑا ہو گیا میندو راج کا ہی نام لینے والا تھا کی جس کونسیچوینسی کو اپنی کہتے تھے اس کونسیچوینسی کے بھی بورڈر پر جا کر مطلب یہ ہے پہلے کوئی شڑک نہیں دیا رہانے میں جمال کرے پہلے شڑک ہی نہیں دی سب کچھ پر آجیا بیٹن ہے پانچ سال ان میں بھی کچھ نہیں کریا چار سال منتہ نے سب کچھ کر دیا مہدے یہ پیدا دکھتی ہے کہ ہم نے شیطر واد سپیسیفک کام نہیں کیا جو جو ان کے سجاب آئے پراچھ مکتہ کے طور پر ان کے اوپر ہم نے کام کی ہمارے صدس سے ورنجی چلے گے ڈیجیٹالائزیشن کی بات کر رہے تھے ہماری سرکار نے ایک نہیں چھے سو سے اوپر سویدائی بابووں کے پاس سے دفتر سے نکال کر عام جنتہ کو گاؤں کے سی اچی تک دیڑے کا کام کی اور آج اس کا لاب دیکھو پیڑا راشن میں آپ کو آکڑے بتاؤں تو عریانہ پردیش کے اندر جہاں پہلے چھبیس لاک راشن کارڈ تھے آج چوالیس لاک پیڑے راشن کارڈ ایک کروڑ بائیس لاک بینیفیشری تھے آج ایک کروڑ اناسی لاک بینیفیشری یہ عام جنتہ کو لاکھ ادھیکس موتے جب بینیفیٹ دینے کی بات ہے ایک کسان کو فرد لینے کے لئے پٹواری جی کے پیچھے ہفتہ پندرہ دن کئی بار مہینہ اور اب جیسے سٹرائک چلی دو دو مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے ہماری سرکار نے ویوستہ بنائی کہ گاؤں کے سی ای اچی میں جائے دو منٹ میں فرد لے کر اپنی کانونی کاروائی آگے لے جاسے یہ ویوستہ بنانے کی بات ہے ادھیکس موتے جہاں مانے سدسوں نے بات رکھی کہ ہماری سرکار میں کیا لوگوں کا سپورٹ کیسے کرتے چودہ فصلے ہماری سرکار نے ایم ایس پی پر خریدی اور کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے میں چار ورشوں کا آٹھ کروپ سیزنز کا بتا سکتا ہوں کہ لگ بگ ایک لاکھ کروڑ کی فصل ہماری سرکار نے خریدی اور اس کے بدلے میں دو دو مہینے انتظار نہیں کرانا پڑا کہ آڑتی جائے گا دی ایف ایسی کے پاس دی ایف ایسی جائے گا ڈی بی ٹی کی مادھیم سے ایک لاکھ کروڑ روپیہ کسان کے کھاتے میں ہم نے بیجنے کا کام کیا یہ ویوستہ ہماری سرکار نے بنایا ادھیکس مہدے یہ ویوستہ کی بات کرتے ہیں اسی صدن میں بات ہوئی تھی کہ آگ جنی سے کھیت میں آگ لگ جاتی ہم نے ستی پورٹی پورٹل بنایا آگ جنی ہو کسی کے بارش کے آرن مکان میں کریک آجائے اس کی ویوستہ ہو ہماری سرکار نے ویوستہ ڈھنگ سے اس کو آن لائن پورٹل کے مادھیم سے سویدہ کو کسان کے موبائل میں دی اور آج سوڑا سو کروڑ روپیہ کمپنسیشن کا ہم ڈسورت کر چکے وہ دور بھی دیکھا تھا ہم نے دو سال بعد جیند جلے میں موافجہ آیا یہ تو ہمارے جیند اور کیتھل کے ساتھی جانتے ہیں ڈھائی روپے پانچ روپے سات روپے کے چیک مانٹے گئے یہ دور دسہ تو کسان کی نہیں ہے آج ادھیکس مودے ویوستہ ڈھنگ سے ہم نے میکسیمم سپورٹ کیا اماری پبلک اور میں یہ وشواس دلا دیتا ہوں یہ سپورٹ رکنے والا نہیں کوئی ایک سیکٹر نہیں اریانہ پردیش کے اندر آج نیویش کی امباد پر چالیس ہزار کروڑ کا نیویش آیا بینہ ایک روپے کا استیار کسی چیز کا لگا آج انڈسٹری میں سے ایک سمیہ تھا پچاس سو فورچون فائل و انڈڈڈ کمپنیز تھی آج سرکاری آکڑا بتاتا ہے چار سو کے لگ بگ فورچون فائل و انڈڈڈ کمپنیز کے ہیڈ آفیس اور اریانہ پردیشن آج ہواید آج کی بات کرتے ہیں اوڈا صاحب مکھے منتری تھے پنجاب میں چنڈگڑ کا جو ائرپورٹ ہے وہ وکشید ٹرمینل پنجاب کی طرف ہو رہا جاتے جاتے چوبیس پوائنٹ پرسنٹ ایکویٹی ڈال گیا اریانہ میں ایوییشن کیسے بڑے اس کے اوپر کبھی کام نہیں ہماری پانچ ڈیڈ ہوای پٹیاں ہماری سرکار نے مہراجہ اگرسین ائرپورٹ اس آر کے اندر جو ایشیا کا سب سے بڑا سیویل ائرپورٹ ہوگا تیتر سو کلو ایکڑ میں اس کو وکشید کرنے کا کام کی پہلی بار ہے ہکا کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کر آج نارنول میں بیمانی کے اندر آج ایفٹی اوز رن کر رہے ہیں دو سو سے اوپر پائیلیٹ سوار ٹرین ہو رہے ہیں ستر کے آس پاس کو ہم نوکری دلوا چکے ہیں یہ ویوستہ ہے پریورتن کی اور میں تو چاہوں گا بجٹ کے اندر اس کو اور وکشت کر آنے والا بہشے اس پر نربر کرتا ہے ہماری سرکار پردیش کے ایک تنترنی یہ ہمارے گھٹ بندن کا نتیجہ ہے کہ اریانہ پردیش کی پنچائتوں میں آج پچاس پرسنٹ ہماری ماتائے بہنے سیٹوں کو سوشوبیت کرنے کا کام کروی اور میں تو خوش ہوں کہ آگے جو دو ہزار انتیس کے الیکشن ہوں گے ویدانت سبا کے اس ہال کے اندر بھی تیتیس پرسنٹ ماتائے بہنے آئیں گی کہ اندر سرکار نے اس کو اپرود کرنے ہو چاہتا ہے ادیکس موڑے بیک ورڈ ساتھیوں کو آٹھ پرسنٹ ریزرویشن ہم دے پائے راشن ڈیپو میں تیتیس پرسنٹ ریزرویشن ہماری ماتاؤ بہنوں کو دے پائے یہ ممکن کیسے ہوا یہ ممکن اس لئے ہوا کہ ہم نے منمم سپورٹ ٹو پیپل کی نہیں سوچے ہم نے دل بڑا کر کر میکسیمم سپورٹ ٹو پیپل کے اوپر کام اور میں تو چاہوں گا ہم مل کر اور اسی پرگتی کے ساتھ پردیش کو آگے لے جانے کا کام کریں مگر دکھ پیڑا اس کا تو نیوارن نہیں ہو سکتا میں تو آپ کے سنگیان میں ضرور ایک چیز لانا چاہوں گا کہ پہلی بار فلڈ دریانہ میں کئی بار آئے میرے جنم کے بعد تو شاید نبے کے دسک میں سنا تھا 96 میں سنا تھا 2006 میں سنا تھا روتک ڈوبا جین ڈوبا سرسہ ڈوبا سرکاری آکڑے اٹھائے تو ایک بار فلڈ ڈیکلیئر نہیں ہماری سرکار تھی جب بارہ دلوں میں اس بار پرکریتی آفدہ آئی تو فلڈ ڈیکلیئر کر کر آم جن کو چاہے اس کا پشودن مرا چاہے اس کا مکان ٹوٹا چاہے اس کی فسل خراب ہوئی چاہے اس کے جانمال کا نقصان ہوا ایک مہینے کے اندر اندر اس کے پریوار کو اس کی پورتی کروا کر دینے کا کام ادھیکس مہتے یہ کس لے ہوا کیونکہ میکسیمم سپورٹ ٹو پیپل امنی دینے کا کام میں تو ایک چیز کہوں گا ابھی کئی باتیں ادھر 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 کی کریں میرے کو بھی سواجیار سال اس صدن میں ہوگے میں نے بھی کبھی چیز کے بارے میں سو چاہنا گوگی جی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھی ادھر چلے گے ادھر سے بات شاہد ہمارے عسیم جی نے کہی کہ ادھر والے ادھر آگے تو موسم ہے آگے لوگ سبہ آ لیے ویدان سبہ آ لیے تو عضلہ بدلی تو چلتی رہے گی مگر اس سبہ ہریانہ پردیش میں ہم نے ایک ویجن کے ساتھ کام کیا کہ پردیش آ گیا ابھی گوتم جی ہے نہیں میرے بارے میں بول رہے تھے پیڑا تو یہی ہے چار سال گبلی کی جگہ ان کو شپت دلا دیتا تو وہ آگے بیٹھے ہوتے کوٹتے رہے تھے سپیڑا کو تو میں دور نہیں کر سکتا میں اتنا بتا سکتا کہ منور لاج جی اور میں نے مل کر پردیش کے پرتییک ورک کیسے اٹھایا جائے پرتییک سیکٹر کو کیسے بڑھایا جائے پرتییک ایریہ کے اندر وکاس کیسے کیا جائے مل کر امانی پارٹیز نے کام کیا اور کام کر کر پردیش کو پرگتی کے پچ پر چلایا ہے میں تو آپ سے اور سارے سدن سے یہی انورود کروں گا کہ مل کر ہم اس پورے سدن کے اندر آج اس احوش پرتاو کا ورود کرنے کا کام کریں بہت بہت دنیواز دنیواز سر آپ نے مجھے اس احسر پر بولنے کا موقع دیا سر بڑے جبردست بات کہ کس سرکار کو کتنا کام کیا اور کس سرکار نے کتنا لوگوں کو لاب دیا یہ اریانہ پردیش کی جنت اور اس دیش کی جنت کو پتاؤ پہلے یہ دس سال ایسے آئے ہیں جس میں بھارت کا اتیاس گورو میں سبدوں میں لکھا جا رہا ہے اور گورو میں سبدوں میں اس لئے لکھا جا رہا ہے کیونکہ بھارت سوا اس دیش کا نتر تو بہت مجبوط ہے تب چل پایا ہے جب اس دیش کی راجنیت سوچ بہت اچھی ہے اور یہ تب ہی سمبہ ہو پایا کہ اس دیش کے راجنیت آؤ نے اپنے اتیاغ تب کے دم پر اس بھارت کو نئی اچائیوں پر لے کے جانے کے سپنے کو پورا کیا ہم لوگ کو پلجام لگا دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم کیا کرنے کی ارے ساتھ سال ہم لوگ سنتے رہے کہ گریبی ہٹاؤ ایک ہی جملہ وہ جملہ نہیں تھا ساتھ سال تک ہندوستان کی جنتہ کا بے وکوب بنانے والے لوگ آج ہمیں بول رہے ہیں ارے چھاج تو بولے بولے چھلنی بھی بولے ارے ہم نے تو جو کہ وہ کر دکھایا ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ہندوستان کے اوپر جو کونگریس نے کلنک لگایا دارہ تین سو ستر ہم توڑیں گے مانیے پردان منتری جی نے اس کام کو اتنے شادی ہمارے دیش کے گرہ منتری کھڑے انہ کہ چڑیا بھی پر نہیں مارے گی نہیں مار پائی اتنے سیام تی پریے طریقے سے اس دیش میں سے ایک کلنک کو سمات کیا صاحب ہم نے تو دوسرا بھی کام کرنے کے لوگوں کو بتا کر آئے دے کہ ہم لوگ بھگوان بنا دیا اور تاریخ بھی بتا دیر آپ کو بھی کہ جائیے پربور آم کے چرنوں میں جائیے اور آپ کو صد بد وہ تو کوئی بھی جائے گا اس کو وہ سکتا ہے کہ آپ کی جاتی پاتی سے اٹھ کر اس ہریانہ کو ایک ستر میں باندھ کر چلیں گے اس لئے پہلے دن ہی کہا ہریانہ ایک اور ہریان بھی ایک کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی سوچا کیا آپ نے کبھی اس بات کی سمجھ رکھی اور اُلٹا یہاں پر کھڑا ہو کہ دیتے سدشن کھڑا ہوتے ہی کہ یہ انتو کریں کون سا انتو کر دیا ارے انتو تو ہم نے کیا ہم نے وہ انتو دو کی پریبھاس بھی سن لے نا وہ انتو س انتو دو جس کے پیٹ میں دانا نہیں جس کے تن پہ کپڑا نہیں اور جس کے سر کے اوپر چھت سوا بیمانی طریقے سے جیے اس کی ویوستہ کھڑا کرنا یہ ہماری سوچ ہے اور اسی سوچ کے اوپر ہریانہ پردیش کے سمانت مکھے منتری نے ایسے ایسے کام کیے کہ ان کانگرس سا کر دوسرے لوگ تو آجام نہیں ہو رہے بھائیو ماں سے پوچھنا چاہوں کہ ہم نے کون سا کام نہیں کیا جس کے اوپر آپ لوگ انگلی اٹھاس کو ارے آپ لوگ ہمارے انتدیو کی بات کر رہے ہو مجھے ایک بات بتائیے چوکی داروں کو تھم دیا کے کر دیں ساڑھے تین ازار پہ دیکھ دیکھو ہم نے تو ہریانہ پردیش کے چوکی دار کی شان بڑھا دی بھائیو یہ شان نہیں بڑھائی آپ لوگ نے ان کی بے جتی کر کے رکھ دی اریانہ کے مکھے منتری نے آت تک کمال کر دیا اور ان کہ ساڑھے تین ازار پہ کوئی ان کے مان دے ٹھیک نہیں اس کو بڑھائیں گے اور بڑھا کے آج بتاؤ بلا کرے گا ارے آپ لوگ ان تو کبھی ادھر دیکھا بھی نہیں کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں نیچے سے نیچے کا جو ہمارا ایسا گریب آدمی جس گریب آدمی کو واسطوں میں اوپر اٹھنا چاہیے تھا اس کی طرف کبھی بھی اس طرح کی سرکار نے کام نہیں کیا دل کے اُلٹا ایسا کام کیا کہ کون ہمارے ہیں کون تمہارے ہیں اور جو ہمارے ہیں اس لیے وہی سب کرتے چلے جاؤ وہی اٹھتے چلے جاؤ ان کو اٹھایا اور ہم نے انتہ دکیا اور اسی انتہ دکے تیت جہاں پر تم لوگ ساڑھے آٹھ ہزار پے بھی نہیں دیتے تھے آج اس سپائی کرمچاری کو اٹھارہ آزار پچاس روپے مانمی منور کی سرکار اس کے گھر میں دے رہی ہے بھائیو اتنا ہی نہیں کر رہی ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو بولا جا رہا ہے یہ بڑی گمندی سرکار ہے بڑی گزب کی بات اور گمندی سرکار روم روم میں انکار رہے اور ان کو کہاں سے لگا کون سی گمند اور ہم نے کہاں پہ گمند کیا اور ہم تو جنتہ جناردن کے ہاتھ جوڑ کر ان کو چرنوں میں پرنام کر کے کہا رہے ہیں کہ ہم جو کہیں گے پورا کریں گے آج ہریانہ پردیش ایک نعرہ بلکل سماپت ہو سارے لوگ ایک نعرہ لگاتے تھے نعرہ یہ کہ ہماری سرکار بناؤ چوبیس گھنٹے بجلی ہم ہر گاؤ کو دیں گے ہم نے کبھی چوبیس گھنٹے بجلی دیکھ نہیں آج اریانہ پردیش کا کوئی نیتہ چندہ کے بیچ میں جا کے کھڑ بولتا ہے کہ میں میری سرکار بناؤ میں چوبیس گھنٹے بجلی دوں گا نہیں بول سکتے کیونکہ منور لال تھاری بولتی پہ اتنا موٹا ریسن کا تالہ مار دیا بھائیو اس لئے آپ اگر میرے گھر کی چھت کچھی ہے تب میرے کو بی پی بنا گا اگر میرے گھر میں لائٹ نہیں تو آپ میرے بی پی بنا کے دیو گے اگر میرے گھر میں ٹی وی نہیں تو آپ بی پی بنا کے دیو گے اور اگر میری انکم ایک لاکھ بیس دار سے اوپر آدمی کا اتھان کرنا ہے اس لیے تیہ کیا کہ ایک لاکھ سی ہزار پی سے جس کی بھی کم انکم ہے اس کو تمام سویداؤں کے ساتھ ایک کلک میں جوڑ دیں گے آپ لوگوں کو سپنے میں بھی نہیں آیا آپ تو یہ پورٹ ہلر یہ کمپیوٹر سوچ بھی نہیں پارے تھے اگر بھی یہ کہ کمپیوٹر کون لیا بلا راجیو گاندی جی پہلی بار لے کے آئے مگر اس راجیو گاندی جی کے دوارہ لے گئے تمہارے مطابق تمہارے مطابق اگر اس کے لے گئے سی دانچ پہ آپ لوگ نہیں چل پائے تو آپ کو سوچ چاہیے کہ آپ کھڑے ہونے وارے مگر سوچ مجھ جنت آپ کو ویس ہی خدی رہی ہے پھر اس لے میں نیویدن کر رہا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری جی کی سوچ کے کان ایک انگلی دبات اریانہ پردیش کے تیرہ لاکھ سے زیادہ ایسے گریب پریوار اس لاب کا پہتر بنے گئے ارے پانچ لاکھ روپیہ ہر گریب آدمی کے خات میں اگر اس نے اپنا الاج کرانہ یا کانگرس کے بائر ورون چودری بول رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی مہد دی جی کہ رہے تھے پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے ارے تم کئی بار بول بیٹھے یہ بات آج میں سدن میں کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو لے دکھاؤ سارے سدن میں جس میں پردان منتر جی یہ کہ رہے بھائی پندرہ لاکھ روپے ہر آدمی کے خاتے مڈالوں گا لیا وہ نکال کہ جس سدن کے اندر اور میں نویدل کرنے تا چاہوں اب یہ آپ نے بولا بیٹھ 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 یہ آپ نے بولا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 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 وہ ویڈیو جرہ جنتہ کو پتہ لگ جائے اور دوسری بات یہ اگر پردان منتر جی نے یہ کہ 15 15 لاکھ ڈال لوں گا تو ڈائل آدمی کو آئی عثمان بھارت کا کار بنا کے دے دیا بتاؤ 5 لاکھ روپے اس کے خاتے میں جار رہے اور ہر بار جار رہے اور ہر بار نہیں جار رہے ہریانہ پردیش میں تور بڑا چمت کار کر دیا سر سپی کر سر اتنا بڑا چمت کار کہ وہ ان کا کرتے تھے دلیت کی بات کرتے تھے اگڑے کی بات کرتے تھے جاتی پاتی کے نام پر بونڈر کھڑا کر کے اپنی راج نیتک روٹیا سیکھتے تھے آج وہ سارے ان کی دکانیں بند ہو گئی کیونکہ ہر آدمی کو جس کو بھی انکم ایک لاکھ ہزی ہزار پیس کم ہے اس کے لئے تمام ایسی لاب کاری اور کلیان کاری یو جناہ کو سیدھا دوڑ دیا کہ اب اس کو کسی کے پاس نہیں جانا میرے کو اچھے سے دیانمہ صاحب مارے گام میں ایک چھوڑی کی ساب دی تھی اور جب یہ کانگریس کی سرکار تھی ہیں اکیس ہزار پر دیتے کنیادان اس کے کام کے لئے پچاس بار چکر کٹے ایک دلال پکڑ لیا اور پکڑ دلال اس کو لے دے کہ کام نمٹا آئے آج میں اس بات کو دیکھ سوچ کے کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ اس گریب کی بیٹی کو مکھ منتری دے اکیتر ہزار دے رہے ہیں اور ایک بھی بھارم لے آؤ اور جیسے ہی سادھی ریجسٹری ہوتا ہے ایک سپتہ کے اندر اندر ایک سپتہ کے اندر اندر اس بیٹی کے خاتے میں اس کے نام سے اکیتر ہزار پہ چلے جاتے ہیں ارے آپ لوگوں نے تو کبھی بھی ایسے جو اوپر کی جو ہماری کچھ ایسی کاشٹ ہیں جس کو اس کا لاب نہیں ملتا تھا مکھے اندر جی نے تیہ کیا چاہ وہ کسی بھی جاتی برادری کی بیٹی ہو اگر اس کی بیٹی کی سادھی 51 ہزار دیں گے اور اگر کوئی ایک لاکت سی دار سے کسی بھی سماج کا ویکتی ہے تو اس تھوڑ دیر پہلے آدمی کادیان صاحب جب کل ماننیا راجیپال جی کے بھاسن کے اوپر بول کے بیٹھے تھے تب وہ بول رہے تھے کہ اس میں کچھ نہیں ہے کھوڈیا پاڑ نکلی چوا اب انہوں نے یہ کہا تھا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب تم لوگ بولتے ہو بولنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں کچھ لینے میری انارگل بیان باجی کرنا اتنے بد supervangs سپیکر صدیر نہیں تھا پتا کیا smoke 몇 چوہ رگائیں Amendment government ڈ Просто پوڑ اک Phys کچھے circuit بہر جاؤ بہر جاؤ پھر جاؤute بہر جاؤ اگر نکل دیا être ڈ�ین ڈزی آپ ہم اس نلامبہ علیہ vatہ ہوگی بات ملے لے لیا Utara کیا بیٹا جاؤ بیٹا پیسگی ایک بیٹا indication کہ یہ بڑپن ہے کہ ان کے موہ سے اگر کوئی غلص اب نکلا ہے بولنے سے پہلے انہوں نے واپس نہیں لیا اور اس کے بعد یہ بولنا تو کارتنی یہ واپس لے لیا ارے واپس لے لیا اب اس میں کیا ہوتا ایسا گھمنڈی ایسا گھمنڈی بات ہوتا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہہ میں لیتا ہی نہیں ہوں دس منٹ لگتا ہوتا جلانے میں انہوں نے ایک سیکنڈ سے پہلے واپس لے لیا میرے جی پیر جی پیر جی میں یہ کہہ رہا تھا اس کو یہ گلر ارتھ میں لے گا کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا کہ یہ کتنی بڑی میں یہ کہہ رہا کتنی بڑی سرارتیں ہوتی ہیں سر دیکھو یہ لوگ پہلے پریس کونفرنس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسبوں میں بڑوں میں تو یہ کئی چھپتے نہیں اس لیے چھوٹے کسبے میں ایک پریس کریں گے اور کر کے کہیں گے منورلال کی سرکار میں یہ گھٹاڑا ہو گیا منورلال کی سرکار میں یہ لوٹ ہو گی اور پھر اگلے دن جب سیسن ہوتا ہے اپنے دوارہ بولی گئی پریس کی کٹنگ کاپ کے علاقہ یہاں پہ کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اکبار بھولتا ہے سر یہ اس طرح کی سرارت کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ان کے پاس کوئی ترک نہیں کسان ایتیسی ہونے کا ڈھونگ کرنے والے کسان ایتیسی ہو کے کسان ایتیسی ہونے کا ڈھونگ کرنے والے اب آپ میری بات سنیے کہ آپ لوگ کر رہے تھے کہ بھائی کسان کے لیے کسان کے لیے پہلے ایک ہمارے محانی سدسنے کا کہ صاحب دیکھو کتنا بڑا گھاٹا ہے کتنا بڑا نکشان سرکار نے کر دیا ہمارے سمیں میں اتنا نہیں تھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی سرکار تھی تب ہریانہ پردیش کیا کرسی کا بژٹ کتنا تھا ماتر آٹھ سو سوڑا کروڑ روپے ماتر آٹھ سو سوڑا کروڑ روپے سب اب اسے آٹھ سو سوڑا کروڑ روپے میں کروگے کیا کیا کس کس کا چھتر میں دوگے مگر آپ کا سن کا ایرانی ہوگی کہ آج ہریانہ پردیش کا کرسی کا بژٹ وہ تین ہزار نو سو کروڑ روپے ہے آج ہمارے کرسی بژٹ کے کان آج کرسی بژٹ کے کان اور آپ کوئی بول ہی نہیں سکتا اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ ہریانہ پردیش کے مکھے منتری نے ایسی بیوستہ کر کے دی جو ہندوستان میں کہیں نہیں اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج اگر کسان اپنی فسل بیشتا ہے فسل بیش کر بہتر گھنٹے کے اندر اندر سیدھے بینکم اس کے خاتے میں پیسے چلے جاتے ہیں کئی بیچ میں کوئی گھڑ بڑ نہیں کوئی دیر ہی نہیں کسی طرح کا بھی کوئی کسان کو نقشان نہیں بھائیو تھوڑی دیر پہلے میں نویدن کر رہا تھا ایک ایک چیز پہ اگر میں جاؤں گا تو اتنا میرے پاس ٹاٹا ہے کہ اب بھی میں گھنٹہ بر تک بولتا رہا ہوں کوئی وہ نہیں مگر میں ایک نویدن کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہریانہ نمبر ون کی بات کر رہے تھے باقیوں کو بھی بولنا کچھ سر میں اتنی ستیم جازہ بولے سب سر مجھے نہیں پتا سر میں کنکلوزن میں سر ابھی ختم ہی کر رہا ہوں سر میں ایک نویدن کر رہا ہوں میں ایک نویدن یہ کر رہا ہوں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں سر میں ایک نویدن یہ کر رہا ہوں کہ میں بہت جب ہم لوگ کام کرتے تھے پیلڈ میں ہم ستہ میں نہیں تھے تو ہر روز ایک ہی بات آتی تھی ہریانہ نمبر ون اور اس میں کیا ہوا کہ کونگریس کی سرکار نے دیکھو ایک ازار پے کی پینسن بنا دی اور اتنا کسوٹا کام کرتے سر کھنڈ کا بیند دے تھے گلاب بھی اور باند کا کھنڈ کا ایک ٹی وی آڑے پیڑ کی بات کر رہے تھے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو سر وہ ایڈ بنا کے لیاتے اور ایک بود ایک باند کا کھنڈ کا اور کھنڈ کا بیند کا سو سو کے اس کو دس نوٹ دے دیتے تھے اتنی کسوٹی بدماسی کرتے سر ایک دو پاند سات نو دس اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سر کئی لوگوں نے گھوشڑا کی وہ ایک ہزار روپیہ بھی ہریانہ پردیش کی سرکار نے نہیں دیا وہ ایک ہزار روپیہ بھی پہلی بار مانیہ منورلال کی سرکار نے اس پردیش کے بجرگ تک پہنچائی بھائیو اتنی بڑی جھوٹ بولنے والے لوگ اتنے بڑے چلاکی کے ساتھ بات کرنے والے لوگ وہ آدمی اب کئی زیادہ لمبے اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ ہریانہ پردیش کے لوگ آپ لوگوں کی ستھائی کو سمجھ گئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی سی آئیڈ کے کان ہوتا کیا تھا عرب یا کلونیا ہے ان کلونیوں میں آپ نے پینے کا پانی دیا کیا ان کلونیوں میں آپ نے دس سال میں ایک ایٹ لگائی کیا ان کلونیوں میں پول گاڑا کیا ان کلونی کے لوگوں کو ان کلونی کے لوگوں کو آپ کی طرف سے ایک نوٹیس جاری ہوا اور نوٹیس یہ جاری ہوا کہ پانی کا ٹیول مت مانگو نہیں تو ہماری کلونیوں کو گھرا دیں گے اس طرح کا ڈی ٹی پی کے آتھ میں نوٹیس دے کے بیزے گریب کے ہتیشیوں میں آدمہ چلویزن کنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ اور ان کو پتہ نہیں کسموں سے اب اور تو کوئی اریانہ پردیش میں پوچھے نہیں تھا سر ان کی دکان کا تاہرہ لگیا اور تاہرہ لگایا کہ جنتا نے نمک کی چابی بنایا کہ تاہرہ بند کر کے سمندر میں چابی پھیک دی اب ان کا کئی کوئی اصحاب کتاب رہا نہیں ان نے سوچے بچے کیسے تو بچے کیسے اس کے لیے انہوں نے آئیڈیا لگایا آئیڈیا کیا لگایا کہ پانچار مہینے چناؤں میں بچتے ہیں اس لیے ان پانچار مہینے تک ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے رہے آتے رہے اس لیے کہا کہہ وشواس لے کے آئیں گے کس بات کے پرہ وشواس لے کے آئیں گے ایک بھی نیتا نے ایک بھی دھنکی ایسی بات بول لی ہو کہ جس سے اریانا پردیش کا ایک بھی ویک تیسہ میں تو تم آپ بتائیے آپ لوگ کچھ بھی بول رہے ہو کئی کی ایٹ کئی کا روڑا اور بات باتا کا بنا کرنے ایک جوڑا اور لیا کے پھیک دیتے جس کا نہ کوئی سیر نہ کوئی پیر ایسے آدمی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سرکار نے کچھ نہیں کیا ارے کچھ نہیں کرنے کی بات نہیں جو کچھ کی امن اور سرکار نے کیا تم نے اس پردیش کو برباد کر کے رکھا ہوا تھا ہر فیلڈ میں آپ نے بربادی دی آپ نے کسان مارے آپ نے مزور مارے آپ نے گریب آدمی مارا آپ نے پانی نہیں دیا آپ نے کسی کو روٹی کا انتظام کر کے نہیں دیا اور جتنی بات روزگار کے آپ لوگ کر رہے ہو وہ روزگار کے معاملے میں ماں نے مکھے منتری جی بتائیں گے کہ کتنا اکڑا ہے آپ کے یہاں پہ کہ کتنی سرویسی کتنی جوب سے ہم لوگوں نے دیئے اس لیے آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں اس لیے وہ اس کی طرف نو کر رہا ہے وہ اس کی طرف نو کر رہا ہے تو نوید آؤ گے نوید آؤ گے پکی بات ہے اس لیے اس لیے میں آپ لوگوں سے نویدن کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ بہت گریمہ پوراڑ میں صدن ہے اور اس صدن میں ہاں یس یس میں نے کوئی ایسی بات ہم لوگ ایسی بحثہ بولتے نہیں ہم ایسی بحثہ بولتے نہیں جس کے کان کسی کو پیٹ میں دھر دو اگر میں بولوں گا تب کیا ہوگا ابھی جو میں بول ہے نہیں کچھ بھی اس لیے میرا نویدن کہ میرا نویدن کہ بھائی آپ سب لوگوں نے آپ سب لوگ جو یہ جھوٹ مات کا اپنی عجت بچانے کا اپنے آپ کو جنت میں آنے جانے کا راستہ کھوڑنے کے لیے جو یہ ایشواس پرستہ ہو لے آئے ہو اس سے بڑا جھوٹ کا پلندہ اور تمہاری فلتا کا اور آج تک کا سب سے نکارہ اگر میں کہوں کہ اپکس ہے تو یہ ہے میں اس کا بھی رود کرتا ہوں دنے والد ابھی میرا سبی سے نویدن ہے کہ جو سمیں تے کیا گیا ہے وہ ڈیڈیڈ گھنٹے تے کیا گیا اس سے فارت نہیں ہوگا ابھی تک میں آپ کو سمیں کی استطیق بتا دیتا ہوں کانگریس کے صرف چودہ منٹ بچے ہیں ایک بڑھ سنو چیئے میں کانگریس کے چودہ منٹ بچے ہیں اور بی جے پی کے پشپن اے پینتی منٹ انکلوڈنگ ڈیپٹی سی ایم صاحب کا جو آیا تھا اس میں پشپن منٹ ہو چکے ہیں پینتیس منٹ بگایا ہے ابھی ابھی سنگ یادو جی سات منٹ کے لیے میں سوری سوری ابھی سنگ چوٹالا جی ابھی سنگ چوٹالا جی سوری سوری سپیکر سار ایک منٹ ہاں جی ایسے ہاں جی دانڈا صاحب بول رہے تھے یہ بولے میرے خیال میں سوڑا سترہ منٹ ہاں سب کا ٹوٹال کر کے ایک ایک منٹ جو آپ نے بیٹ میں وہ سترہ منٹ ہستے رہے آپ ہستے رہے ہم بھی ہستے رہے یہ تو اس طرح کر رہے تھے جانو دنپد سانگی میرا بٹا سانگ گیا اس نے بیرا ہے نہیں آہوس کے ہے سدن کے ہے یوں تو رات نے بھی مرگیاں تھے پھٹکتا انڈ ہے اس کا کیا بیرا دی اس کے کانج میں مرگی پول لگی تو جب آ جا گیا ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جب یہ جب یہ بیٹ بھی آئی بڑھا ہے کہ اپنے آپ پہ تو باہر نکلے ہیں سانگی ہویا کرو آپ اور سانگیاں کی سرینی میں بھی کون ہی تھام تو سانگیاں سرینی میں بھی کون ہی ہو چلی بڑھ جی بڑھ جی مہدہ ہے مجھے ایک بہت بڑا کسٹ ہو رہا ہے انہوں نے ہمارے سدسیر مہیپال جی کو جو بولنے پر جو سنگیاں دی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک ایسا میرے لئے کسٹ کا بھی شہ چھپا ہوا ہے وہ اس لئے چھپا ہوا ہے کہ دنپل سنگھ دنگی دنپل سنگھ سانگی دنپل سنگھ سانگی میں ان کا سمبان کرتا ہوں پس سمبانی آپ کرتے ہوتے تو ایسے نہیں بولتے آپ نے اس پرکار کا اپہا سڑایا آپ نے اس پرکار کا اپہا سڑایا کہ وہ بول رہے تھے تو ایسے ہس رہے تھے ایسا ہو ایسے اب کر رہے تھے جیسے دنپل سنگھ دنگی میرا جنم میرا جنم نندانہ گاؤں کا ہے اور اس لئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں چھوٹا سا تھا جب دنپل سنگھ سانگی وہ سمیسے میں پر آتے تھے اتنے گیانی تھے ٹھیک ہے ان کا ایک کام تھا جنتہ میں ایک سانگ کے مادن سنگھ جن جاگرن کا اور میں ان کا سمبان کرتا رہا ہوں مجھے اور اس سانگ کی ویدھا کے خلاف جس پرکار کا بھاو ہمارے کامدیان صاحب نے کہا یہ میں تو کم سے کم اس میں ضرور کہوں گا کہ بڑا نندنی ایک کیا انہوں نے بہت نندنی ایک کیا نندنی ایک کیا اس پرکار کا اپہاز ایک اتنے اوچ شرننگ کے اوچ شرننگ کے اور ایک سانگ کے اس پرکار کا بڑا ویچار رکھنے والے ویچاروں کا پرواہ تھا ان کے سانگ میں آپ جانتے ہیں ان کو کیا تھے وہ میں جانتا ہوں ایک تیور سے کہ محبت چھوٹا تھا ان کا اشیرواد میں نے لیا ہوا ہے میں نے پوزیٹیو اس لیے کہا تھا یہ جیسے دنپت سانگی کے کہہ رہے ہیں نا دی خطر صاحب میرے خیال میں میرے سے عمر میں دس سال سوٹے ہوں گا میرا چواریس کا جنمجہ آپ کا سنتہ چپن کا ہے چمن کا ہے دس سال سوٹے دنپت سانگیر چندر اس تائم یہ کلچر تھا اور سانگیوں جب سانگ ہوتا تھا تو بودھے بودھر جوان مطلب پتاس پتاس آزار آدمی کٹھے ہوتے تھے سانگ کے پرتی جو ہے نا ہماری سردہ ہے اور وہ جو آرٹ ہے وہ بہت بڑا آرٹ ہے اور یہ منہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جو ڈانڈا ہے اپنا مئی پاڈ ڈانڈا وہ کارڈیانا کا بانجا ہے پچاس پرسنٹ خون کارڈیانا کا تل جا ہے منصفت تھی میرے پوزیٹیو میں یہ کہا تھا کہ دنپس آنگی کی طرح سے بات کرتا ہے یہ کیا مطلب آپ نے کمال کر دیا تھی سیکھ سیکھ آبے سنگ جی آپ کو سکتا لگیا سارے سانگی ہوتا ہے چلی سارے سانگی ہوتا ہے آبے سنگ جی سپیکر وہ جے بودھا صاحب چلے گے ہے نہیں یہاں پہ اگر ہوتے تو میں ان سے پوچھ لیتا کہ اسے ہے وشواش پرسطاب کی ضرورت کیا پڑی یہ سرکار تو وشواش پہ بہت سے میں ہو گیا ان کی آرت آج ایسی ہے کہ پردیش میں مائک ہے تو میراج پر یہ بینج کے رکھا ہے آج ان کی آرت ایسی ہے کہ بینہ سرکشاہ کے نہ تو ان کا چیف فنسٹر کہیں جن سمان میں جا سکتا نہ دیپٹی چیف منسٹر جا سکتے ہیں جو لوگوں کا وشواش بہت سے میں پہلے کھو چکے ہیں اس کے پرتی ہے وشواش پرسطاب لینے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے تو وشواش اس دن کھو دیا جب ہم نے اس صدن کے اندر ان کے سامنے پردیش میں بڑھتے برستا چار کے اوپر اپنی بات رکھیں سرکار سے جواب مانگا کہ اس برستا چار پہ آپ کی سرکار نے اب تک کیا روک لگائی ہے حرانی کی بات ہے سرکار سبیں بھی یہ مانتی ہے کہ اوستن ہر مہینے برستا چار کے پندرہ لوگ شیوکوں کی گرتاریہ اس پردیش میں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریکوڑ کی بات ہے کہ چرچر آئی اس صدقاریوں کے اوپر بھی برستا چار کے آروپ لگے آروپ نہیں لگے فائیر در جوئی وہ جیل گئے اور جیل جانے کے بعد جب ان کی جمانت ہو گئی تو پھر سے ان کو ایسی پوسٹوں پہ لیا کر کے لگا دیا گیا جہاں ان کے خلاف آروپ شید کرنے میں بھی دکت آ رہی ایک کمیشنر رنگ کا دکاری تھا یہ مسٹر دیہ وہ جب جیل سے چھٹ کر کے آیا جب جمانت پہ آیا تو اس کو سیدھا کرنال کا کمیشنر لگا دیا جو چیف فنشٹر کا اپنا جلا ہے اگر وہاں کا کمیشنر لگ جائے گا تو پھر اس دکاری کے خلاف سرکار نے اپایا کس لیے کری تھے اسی طریقے سے اس سرکار کے اندر ابھی بہت گنگان کیے جا رہے تھے کہ ہم نے بہت کام کیے ایم میل ایس کو بھی لسٹے پکڑا دی گئی انہوں نے بھی پڑھنا سروع کر دیا کہ کس کس دپارٹمنٹ میں کیا کیا اگرنیے کام ہم نے کیے کسانوں کی بات بھی آئی لانڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ کانگریس کے راج میں اور دوسرے راجوں میں کسانوں پر بڑے اتیچار ہوئے گوڑیاں چلی مارے گئے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کسان آدولن چل رہا تھا تیرہ مہینے لگاتار چلا تو اس میں ساڑھے سات سو لوگوں نے شہادت دی تھی اور آپ کے پردھان منتری نے یہ کہہ کر کے اس آدولن کو معاپت کرانے کا پریاس کیا تھا کہ میرے سے بھول ہو گی تھی میں نے بنا کسی اس کے اوپر نہیں یہ کہتا کہ میں نے اس پہ بنا چل جاتے اور اس کانون کو لاغو کرنے کی چیستہ جاتے میں معاپی چاہتا ہوں اور میں واپس لیتا ہوں وہ واپسی اس لیے ہوئی تھی کہ ساڑھے سات سو کسانوں نے شہادت دے دی تھی اور کسانوں نے وہاں یہ کہہ دیا تھا کہ ساڑھے سات سو تو کوئی سنکھیا نہیں ہے جب تک یہ کالے کانون واپس نہیں ہو جائیں گے ہم کسی بھی قیمت کے اوپر کسانوں نے ان کو چھوڑ کر کے گھر واپس نہیں کریں گے مجبور ہو کر کے آپ لوگوں کو واپس لینا پڑا آپ کی سرکار کی کے اندر کی چھوٹی سی گھول کی وجہ سے ساڑھے سات سو کسانوں کو شہادت دینی پڑی اور اب پھر وہی آلات پیدا کر رہے ہو آج باوڈر کے اوپر آپ نے اس قسم کے آلات پھڑے کر رکھے کہ آدمی اگر پنجاب سے چندگڑ آتا ہے تو اسے کوئی دکت نہیں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر میں اریانہ سے چندگڑ میں آتا ہوں تو مجھے اریانہ کے اندر بھی دس جگہ کے اوپر بیریر پہ چیکنگ کبانی پڑتی ہے جگہ جگہ مجھے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو آج میں ایک ادھارنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرسا میں میرے کسے ملنے والے کے بیٹی کی شادی تھی اور میرے گھر سے جو میریج پیلیس تھا اس کی دوری کیول سات کلومیٹر تھی اگر میں گاڑی میں بیٹھ کر کے سیدھا جاؤں تو سات منٹ کا رستہ تھا لیکن وہاں دو جگہ بیری کٹ لگا دیا آپ جبکہ دوالی جو باورڈر ہے پنجاب کا آپ کے پچھنڈا کا ہے چاہے وہ بادل سائیڈ کا ہے چاہے وہ ابور باڑا ایریہ ہے وہ وہاں سے سات کلومیٹر دور ہے اس کے بیچ میں بھی چار جگہ بیری کٹ لگا رکھے باوجود ان چار بیری کٹ کے ایک اور آگے لگا دیا لیا کر کے گھگر ندی کے اوپر اور اس ندی کے اوپر بیری کٹ لگانے کے بعد جب میں اس شادی میں گیا تو مجھے چاریس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑا اگر اس گام کے اندر کوئی آدمی بیمار ہو جائے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے کوئی امرزنسی آ جائے تو وہ آدمی سرسا تک پہنچتے پہنچتے اپنی سانس کو قتم کر سکتا ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا کیا آپ کس لئے پیدا کر دیا آپ کم سے کم جو ہے جو کسان آپ کا جو آپ کا اندہ تا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے پورے دیش کا سمبان ہے جس نے آپ کو کرونا کار کے اندر یہ ثابت کر کے دکھا دیا تھا کہ اگر آج کسان نہ ہوتا اس دیش کا تو یہ دیش ختم ہو جاتا آج اس کسان کو پھر سے آپ نے انہی پرستیتیوں میں لیا کر کے کھڑا کر دیا اس طرح کے بیری کٹ لگا دیئے کہ کسان آج جو ہے ہریانہ کو اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ تو تو کہیں پاکستان کی بارڈر پر بیٹھا ہے آج پھر حالات آپ کی سرکار کی گلت نیتیوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں جہاں تک آپ نے گنگان کیے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا آپ نے کیے چوبیس سے زیادہ گھوٹالے اس پردیش کے دن اور ہم نے باری باری ان گھوٹالوں کا جکر آپ کے سامنے کیا مکھے مندری سے باری باری ہم نے یہ بات کہی کہ جو پھردیش میں گھوٹالے ہو رہے ہیں ہو گیا ٹائم کیا ہاں جی ہو گیا آپ سوائیس گھنٹی کے کچھ بجانا جانتے ہو یا نہیں میں گھنٹی بھی جاتا ہوں مجھے جو جمعہ باری ملیا آپ کیس بیس منٹ لوگ بکواس کر کے گئے ہیں دیکھو یہ فالتو کی بات آپ فالتو نہیں ہے یہ صحیح بات ہے کوئی بکواس نہیں کر کے گئے آپ بکواس نہیں کر کے گئے ہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس سے تقریب ہوتی ہے اس کو سننا سن نہیں سکتے اور جو ہنارگل بور رہے تھے جو مرجی آئے جو کہہ رہے تھے بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سا ٹائم ہو گئے ایک سیکنڈ کا معاملہ ہے ایک سیکنڈ سے ابھی آپ نے نو کے اندر تاجہ مکھے منتری جی یہی اپیہ لگایا ہے نو میں تو آپ نے لگا دیا جس دن نو کی حصہ ہوئی تھی اسی دن آپ کے گڑگامہ کے اندر ایک مسجد کا جو ہوتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں امام جو ہے اس کو بھی مار دیا گیا تھا وہاں پہ کیوں نہیں لگایا آپ نے یہ بیج باپ کیوں ہے کس بات کا ہے کیا کیول آپ مسلم کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو کیا کیول ایک اس طرح کے مامن خانچہ سے ملے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو دنے باد شری جگبیر سنگھ ملک جی دنے باد جی یہ کو بہت سیریس ماملہ ہے اس میں اس سرکار کی پرفارمنس آپ کی آتما کیا کہتی ہے کیسا کام کیا یہ سارا ویسلیشن کرنا ہے آج 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 جو ماحول پردیش کا ہے جو پاس جو ہی سرکار نے پنچ کھلا میں نو میں اور رو تک سونی پت میں دنگے کرائی بھائی چارہ خراب کرایا آج بھی لوگوں کے دل نہیں ملے ہیں آج بھی وہ بھائی چارہ خراب ہے اس بھائی چارے کو پنانے کی بات نہیں کرتے یہ مامن خان پر نیا نیا خانون لگا دیا اس میں وہ چیز آوہ دینے کے لیے دھرم کی جاتی کی کیا یہ اس پردیش میں کبھی پہلے ایسا ہوا تھا دھرم جاتی کی رازمیتی ہوئی تھی آج سارا سسٹم یہ ہو گیا یہ کون سے دھرم کا ہے اس کو ٹکٹ دینی ہے نہ دینی ہے صرف اس بات کی رازمیتی آگی آج اس پردیش کا ہر کرمچاری سڑکو پہ ہے چاہے وہ کشی بھی بھاگ کا ہو کرمچاریوں کے ساتھ جو ہوا آج ریٹائیڈ کرمچاریوں کے ساتھ جو ہوا OPS کے لیے اور آج آنگنواری ورکرز اور آشا ورکرز سب کو جو ہے اس سرکار نے پر ساتھ دیا آج کسان سڑکو پہ ہے کرمچاری سڑکو پہ ہے یہ پاری آج بیٹھا دکان میں یہ کہتا ہے سیل نہیں ہوئی کام دندے ختم ہو گئے اور ساری جنتہ پریشان ہے جب سمیہ پر آوگے جاؤگے تب پتہ لگے گا لوگ بول نہیں رہے لوگوں میں اتنا بہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے جو کسان آندولن ہے یہ کیوں پیدا ہوا کیوں لیا کس کا قصور تھا جب موڈی جی نے کہا تھا مس پی کے لئے کمہتی بنا دیا تک اس کا کوئی ریجلٹ نہیں دیا تو ان کا کیا قصور ہے کسان ہوگا پھر ان کے جو ہے گولیاں چلانا ان کو گھائل کرنا جیسے ریپورٹ آ رہی ہے تو کیا اس کی سرکار انکواری کرائے گی سی بی آئی سے کس کا قصور تھا اس میں کہ کسان لوگا قصور نہیں تو ان پر گولیاں کیوں چلائے جارے سارا تو یہ ساری چیزیں جو ہے پردیش کی جنتہ آنے والے سمیں میں دیکھے گی اور اب اس پر یہ کہتے ہیں ہم نے بہت روزگار دی بڑی بڑی لمبی ڈنگیں آگے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور یہاں ہمیں بے روزگاری سب سے اوپر اور یہ بے روزگاری بڑی خطرناک ہے اب یہ جو ہے 5321 پدوں پر بڑھتی تھی 5321 پدوں پر بڑھتی تھی 5321 پدوں پر بڑھتی تھی اس میں 26 لاکھ 86 لاکھ 86 لاکھ 86 لاکھ بے روزگاری کی حد ہے اس سے زیادہ اور پروف کیا ہے یہ جو ہے اس کا ریکوڈ کی بات ہے جو جو اپلائی کر رہے ہیں تو اتنی باری یہ بے روزگاری صرف بے روزگاری نہیں ہے یہ آگے ان بچوں کو نسے کی طرف لے جاری ہے بے روزگاری سے نسہ آئے گا اور نسے سے اپراد آئے گا یہ اپراد ارجو جہو رہے ہیں یہ ساری وجہ بے روزگاری ہے لیکن بے روزگاری کے بارے میں سرکار کا کوئی جان نہیں کتنی نوکھرییاں دیں کتنی بے روزگاری ہے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچنے کا بیچہ ہے اور لوکوں کو اتبار نہیں رہا ہے سرکار پہ اس سرکار پہ اتبار نہیں رہا لوگ اپنے بچوں کو ویدیش میں بھیج رہے ہیں کتنے اریانے سے کتنے بچے جو پہلے نہیں جاتے تھے ویدیش میں کیوں جاتے ہیں ان کا بوشہ نہیں نظر آ رہا جب تک ہمارے بچوں کا بوشہ اب نہیں ہوگا نظر آئے گا تو بھائی دیش یہ جو ہے پردیش برباد ہو گیا سب سے ضروری ہے ان بچوں کو سمالنا اس میں کیا کیا سرکار کا کیا یوگدان ہے اس کے بعد جو ہے اپراد کی بات کرتے ہیں اپراد میں اریانہ چاہے کسی کی بات لے لو چاہے crime against woman لے لو چاہے murder لے لو kidnapping لے لو اریانہ کہیں نہ کہیں ایک دو نمبر تین نمبر پر ہے سائیبر crime میں بھی اریانہ دلی کی بات نمبر دو پہ ہے دیشن میں اور میں بہت باتیں ہیں لیکن یہ جو crime کا ہے آگے آنے والے سمیہ میں یہ crime بھی تنا بڑے گا بے خوف ہیں ایک یہ کہتے رام راز آ گیا رام راز تو دو چیزوں کا آیا ہے یا تو برشتہ چاریوں کا آیا ہے یا کریمنلز کا آیا ہے کریمنلز وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہیں گھوڑی چلا دیتے پھروتی مانگتے ایک دو دو کروڑ کی یہ ساری سسٹم دیکھو آپ یہ رام راز ان لوگوں کا آگیا ہے اب برشتہ چار کی بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ مکھے منتری جی کو بھی پتا ہے میرا خیال پر ساری سے کائیتوں تو مکھے منتری کے پاس ہی آتی ہیں لیکن مکھے منتری کس ڈنگ سے ان کو کرتے ہیں کس ڈنگ سے دباتے ہیں کرتے ہیں یہ تو ان کو جیادہ گان ہے اب پہلے ایک رزشتری گھوٹالہ جس میں دو سو باتیس حدی کاری اور کرمی شامل چانچ کے بعد چانچ کے بعد کی بات کر رہا ہوں چانچ کے بعد یہ ان پر تلوار لٹکی کہاں گئی وہ تلوار کتنے ان کو جو ان نے غلط رزشتیاں کی تھی کرونا میں کی تھی آؤٹوہوے کی تھی کتنے پر کاروائی ہوئی آج تک یہ نہیں آیا سامنے تو کیا یہ جو رزشتری کے گھوٹالے جو سو باتیس آدمی تھے ان کا کیا ہوا کیا جیرو ٹولرنس ہے یہ اسی کو جیرو ٹولرنس کہتے ہیں اب رہا نوکری میں یہ کہ بغیر کھرچی پرچی کے کہتے ہیں کتنے ادھارن میں دوں یہ آیا ایک گاؤں کے پہنتیس یوک بڑھتی ایک پریوار کے بارہ لڑکے بڑھتی یہ سارے ویسے ہو گئے اور میں میں اس بات کا ہو ہوں خانپور میڈیکل کولیج میں بتیس لڑکے تھے گیدار نہ اٹھا دیا اس کو بتیس لڑکے اس کی جگہ ڈیٹھ ڈیٹھ لاس روپے لے گئے اور وہ جو بڑھتی کر دیا آج کہتے ہیں کوسل نورزگار نگم میں بھی یہ جو کیس بنیا تھا یہ کوئی اماندار آدمی پہ بنیا تھا کیوں بنیا تھا سب کو بتا ہے تو یہ پیسے کہا کون دیتا تھا کس کے پاس آتے دے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں اور میں تو ایک ہی بات کہنا جاتا ہوں مکھے منتری جی کا بیان ہے مکھے منتری نے کہا ویدائک اور ایمپی یدی برشتہ چارکیوں کی شکایت کرنا شکایت نہ شفارس کرنا بند کر دے تو میں ان پر کار برشت ادھیگاریوں پر کاری بھائی کروں گا آپ کا بیان آیا ہوگا یاد ہوگا آپ کو دو اگر یدی بیدائک اور ایمپی ان برشتہ چاریوں کی شفارس کرنا بند کر دے تو میں ان برشت کرم چاریوں پر کاروائی کروں گا یہ آپ کا بیان ہے نہیں میں دخوا دوں گا اب لے لینا تو آپ کا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا مارے ساتھ تھی ہے گولن ساو انہانچہ سلاکھ کا ماملہ ان کا بھی تھا وہ آئے ایک نہیں واپس مجھے نہیں پتا ایکنہ ایسائی کی برتی کا ماملہ تھا جب ویدائک کے بیٹے کو روپیہ دینے پڑے اس میں سیڈی بھی تھی وہاں میں نے سونے ہی تھی لگن ہے نہیں میرے پاس اب سیڈی بھی تھی نی نرٹ تو یہ بیدائک نہیں آپ کو برشتہ جار کے بارے میں آپ کے کتنے امیلیز بیان دے چکے وہ ریکارڈ کس کس کا کٹو ہوں گا نوکہ دے جیرو ٹولیج کی بات کرتے یہ تو آپ کے ریکارڈ کی بات ہیں اور رہیے یہ نہ کشان کا پتا نہ اس کا یہ فردی سارا سودھا دس ہزار کروڑ کا بیٹ گوٹڑا کہتھڑا دس ہزار کروڑ یہ دو منتریوں کے نزدیوں کے دھوکھا دیڑی یہ جو پیسے پرچی کھرچی کا کتنے روزانہ تھے پی جے پی کے اس لیٹر نے روپیے لے لیے تین لاکھ نوکری کے سیے پانچ لاکھ روپے لے لیے یہ بہت آتے نہیں یہ کہتے ہیں سب یہی کام چل رہے ہیں تو ایک اور میں بتا ہوں آپ کو لیٹسٹ جو اور کے پاس نہیں پھا ہوگا آپ کو شکایت دی تھی یہ بہون نرمان کامگار یونین اریانہ نے آپ کو شکایت دی تھی اس میں ڈیٹس کے بعد مر جاتا ہے کامگار اس کو پاس لاکھ روپے ملتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوا کپلا ہے اس میں یہ ہے جو مرے ہی نہیں ان کے بھی رفیے لے لیے ایک دو نہیں سیکڑوں میں کی بات ہے اور جو فرجید ہے چھٹو بیٹر لگا کے اور کسی کا اس کے پیسے لے لیے پھر چھٹو بیٹر نکال لیا یہ تو یہ تو کئی کروڑوں کا بہت کروڑوں کا معاملہ ہے جو سارے اریانے کا انکواری کراؤگے تو پتہ نہیں کتنے سو کروڑ کا معاملہ نہیں کرے گا تو یہ آپ کے نوٹس میں ہے آپ کو دیا تو گیا ہے لیکن آپ نے پتہ نہیں کہا رو بھائی کری اگ نہ کری اور ان کی ڈیمانڈ آپ نے مانگی تھی بیس لاکھ ہیں یہ کامگار بیس لاکھ کا آپ نے جو ڈیمانڈ آنی تھی کم سے کم وہ تو ان کی معلوم اب یہ رہا آپ کا تیرے سائیبر کرائی میں نمبر دو پہ ہے اب رشتہ چائریوں کو پکڑ دیں میں ان کے کیس ان کا سکسیس ریٹ آپ کا جو ہے آپ کا بیار کا تیراشی پرسنٹ ہے ہمارا تیتیس پرسنٹ ہے پروسیوکیشن کا اور انٹریسیبل کا جو کیس ٹریس نہیں ہوتے زیادہ ہے ریانہ نوہر سٹینڈز جو اور سٹینڈز کے مقابلے میں اب ایک اور جس کا جو میں ہیلتھ کی بات کروں نوامز تو بچ صاحب نے بتائے دیکھا لوگ اس کے مقابلے میں ریانہ کا ہی سٹینڈ کرتا ہی نہیں اتنی ضرورت ہے لیکن جو ہیں ان کا میں بتاتا ہوں کیا بوئیشن ہے میرے خانپورگا انہوں نے چھ مہینے پہلے میں نے کیوری لگائی تھی اس میں یہ کہا تھا اس کا جلدی سے جلدی یہ ڈاکٹر لگا دے گے کارڈیولوجسٹ اونکولوجسٹ اور نیروسرجن آپ کا بیان ہے اس کا ریپلائی ہے چھ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے جلدی لگا دے گے لیکن مجھے دس سال ہوگے یہ کہتے ہیں جلدی کب ہوگی یہ نہیں پتا لگتا آج تک میڈیکل کالوجی ہے اس میں یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور دس سال ہوگے مجھے کہتے ہیں ہر سیسن میں اٹھاتا اب یہ ایم ڈی میڈیشن ریکوارمنٹر دو سو اکتالیس کی ہے کیون پچاس ہارے سٹیٹ میں اور مہیلا ویشیسک گائنولوجسٹ ریکوارمنٹر ایک سو ترانوے کی ہے پچانوے پھلو پھٹی پرسل تو کہیں بھی نہیں کسی بھی برانچ کے ڈاکٹر نہیں کیسے چلا رہے اس کو میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کر جو آت ہم زلدی کنگ دے تو بہت باتیں کہنے کے لیے تو یہ پیچھے دباب لگا رہے ہیں ان کا بھی ٹائم دینا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں آخر میں ایک لوگ کا ایکت کی وہ آئی تھی فائندی دی اریانا لوگکتہ ہاتھ رہی تھی عبارہ کہ کہ various departement اریانا government are suffering from corruption inefficiency public servants inefficiency and mal administration and inaction against deliquent public servants against deliquent public servants it it may urban local bodies police town and country planning etc mr justice nk agarwal lokai has further observed that a hazard growth of encroachment in hariyan and especially in kurgaon fridabad is alarming and government should take measures for its removal the news today appeared in indian express has exposed the government led by khattarji in such circumstances it is demanded that khattar government should resign as it has failed in all fronts neta mananinia chaudri bupinder singh huda ji ne jose sarkar ke khilaaf vishwas prastav leker a paksh me bol nes khadi hoi 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 bjp jjp ki jjp kya raz dharm ka palan nahin kar paai jantah ka vishwas puri tari se kho chuk chuk hai thik hai number game hai peat thap thap pa raha hai lekin aaj pure pradish me har work pere chai kis kis chai jawan chai vipari chai chai karm chai yuwa hai chai bhen bhean bhean hai chai chai humara gharib hai dhalit hai sarpanch hai number dar hai sabhi dharna pradrishan kar raha hai humara wo pradish joh pura bhai chare ki misal hua kerta tha vah dharm jati bradri ke nám pori tarah se áj mohal sara ka sara kharab hota jara hai humara pradish jaha par jai jawan jai kis 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 pradish me kia halat bana dhi haryana or panjab joh kis 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 کے جا رہے ہیں کل بھی وہاں پر آج سارے اکبار بڑے پڑے ہیں کوئی اکبار کھولو نیشنل چرچہ ہے تو میرا آپ سے انرود ہے ہمارے دیش کے پردہان منتری جی نے گردوارہ صاحب میں جا کر کہا تھا شمائے آچنا کرتے ہوئے تین کالے قانون جو بنائے ہیں اس میں میں شمائے آچنا کرتے ہوئے واپس کرتا ہوں اور پردیش کے مکھے منتری جی نے یہیں پر کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قانون واپس نہیں ہوگے نہیں ہوگے نہیں ہوگے لیکن قانون واپس ہوئے کیول راجنیتی کلاب کے لیے آج ہمارا کسان انرداتا نیائے کی مانگ کر رہا ہے تو ادیکش مہدے میں کہنا چاہتی ہوں ضرور باتچیت کی جانی چاہیے ان کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی انیائے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سات سو سے زیادہ کسان ہم لوگ پہلے ہی ہمارے یہ شہید ہو چکے ہیں ہمارا یہ بھولا کسان اس کو پورٹل میں الجھا کر رکھ دیا ہے بہت ساری چیزیں کہیں جا رہی ہیں کہ پورٹل کے مادیان پورٹل کرے گا رجسٹر کسان کریں گے ہم نے سویدھان کی دھجیاں ہریانہ کی رازدانی چنڈگڑ میں کیول ماتر چھتیس ووٹ ڈالے تھے اس میں سے سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ ڈیموکریسی موڈرڈ اگر یہ حال دیش میں پردیش میں ہوگا تو کیسے ہم لوگ وشواس کر پائیں گے کہ ہماری سرکار یہ چل رہی ہے شکشہ کی بری حالت ہے بھگوان شری رام جی کا نام لیا گیا ہم بھگوان شری رام جی کے خلاف شوطہ رام نے جو رام راز دیا ہم اس کی کام نہ کرتے ہیں لیکن موں میں رام بھگل میں چھوڑی نہیں ہونی چاہیے جیسی کتھنی ویسی ہی کرنی ہونی چاہیے ہم بھگوان شری کرشن کی بات کرتے ہیں گیتہ کا ساتھی پر لیکن اس کو اپنے سارجنک جیون میں عمل میں لانے کا کام نہیں کرتے یہ وہی صدن ہے ادیکش مودے بیٹیوں کی آواز کو اٹھانا کیا یہاں پر گناہ ہو گیا کس طرح ہے کہ یہاں پر کہا گیا آج بہت سی بیٹیوں نے گرگاہوں یونیورسٹی کی ہمارے پروفیسرز نے سرسائی یونیورسٹی کی پروفیسرز نے بہت ساری ہمیں میں بتانا چاہتی ہوں شکشن سلطھاؤں نے لکھ کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ یون شوشن ہو رہا ہے کیا کارن ہے کہ سرکار آج بہن بیٹیوں کے آواز سننے کی بجائے کیول بیٹی بچا اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے جب اگر کوئی بیٹی اپنی ہوااز کو اٹھانے کا کام کرتی ہے اگر پہلوان بیٹیاں نیائی کی بان کرتی ہیں سب سے پہلے تو مکھے سیوک کے روپ میں ہمارے مکھے منتری منورلال جی کو کھڑے ہونا چاہیے کہ میں آپ کی رکشہ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چودری بھپندر سنگھ ہڑا جی کھڑے ہوتے ہیں تابرو اگر کوئی اٹھائے ابھی میں کہنا چاہتی ہوں پچھلے دنوں اس طرح کیا روپ لگائے کمیٹی کے پاس ریپورٹ آ گئی ہے کہ گلت دفتی چیف منسٹر نے بولا لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ادیش مہد ہے کیول ایک بات کہنا چاہتی ہوں بہت سے لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی عوشواس لانے کی عوشواس پرستاو اس لئے لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے کہ سرکار کے پاس سنکھیا بل ہے لیکن ان کی آواز کون اٹھائے گا جن کی آواز جو ہے پوری طرح سے سنی نہیں جاتی کیا بری حالت بیروزگاری میں نمبر ایک ہمارا ہریانہ کیا مکھے منتری جی ان کو عدکار نہیں ہے ٹھیکے پر دے دیا ریگلر بھرتی جو ٹیچرز کی ہوتی تھی وہ ٹھیکے پر دے دیا ایک اگنی پت کی یوجنا کے تحت جو اگنی ویر جاتا ہے کیا آج ہمارا دائیت تو نہیں بنتا کہ ہم دیش کی رکشہ کے لیے اگنی پت کی یوجنا کو ریگلر کرنے کا کام کریں تاکہ ان کا بھوشے بھی سرکشیت ہو آج ہمارے ایچی ایس کی پوست کھالی ہیں جو ڈیشنی کی پوست کھالی ہیں جو بچے ہمارے آئی ایس میں ٹاپ کرتے ہیں کیا ان کو عدکار نہیں ہے کیونکہ ہریانہ میں ایک پکی نوکری ملنے چاہیے کیول ماتر ڈنکی کے مادم سے گاؤں کے گاؤں ہریانہ کے آج کھالی ہو گئے ہیں جس میں ویدیشوں میں لوگ جا رہے ہیں کیا کرن ہیں کہ ہماری سرکار ان کو سرکشہ نہیں دے پاری ان کو روزگار نہیں دے پاری ان کو اچھے ڈنگ سے اس پرکار سے اوپی ایس کے لیے ہمارا کرمچاری جو ہے دھرنا پردرشن کر رہا ہے میں تو کیول ادیکش مہدے ایک بات کہہ کر اپنی وانی کو برام دوں گی مکہ منتری جی ٹھیک ہے کہ سب نے کہا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے بہت ہے لیکن ایک ہی بات کہنا چاہوں گی آج سرکشت سرینی میں آئے ہوئے اس راجے میں آپ سنوائی کریں ہر بر کی سنوائی کریں ان شیڈول کاس بچوں کی جن کی پوسٹ بیٹرک سکولرشپ نہیں آئی تین لاکھ سے زیادہ بچوں کی جو ہے سکولرشپ تک کٹ گئی ہے ادیکش مہدے آپ نے سمیں دیا اور جو پرستاو آوشواس پرستاو رکھا ہے اس کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ بے جے پی جے جے پی کی سرکار آوشواس پوری طرح سے ہو چکا ہے بشواس ہو چکی ہے کیونکہ ایک بات کہنا چاہوں گی سنشی رومنی گروہ ویداز جی کی جہنتی ہے سرکار نے ایک وائدہ کیا تھا بہت بھوے مندر کرکشتر میں بنائیں گے آج تک اس کا نیم تک رکھنے کا کام نہیں کیا تو دھرم اور جاتی دھرم جو ہے ایک آستہ کا ویشے ہے وہ راجنیتی کا ویشے نہیں ہے بہت بہت دھنیواد جہن مانی مکرونتری جی محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری اور اس کے لیے یہ اوشواس پرستاو لائے گیا اوشواس پرستاو پر سن تو لو پوری بات تو سن لیے اوشواس پرستاو پر چرچا کرتے کرتے بہت سی باتیں اپنے آپ بھی مان لی چاہ سدن کے بیتر چاہ سدن کے باہر سدن کے باہر تو ہماری بین کین چودری جی نے جیسے مانا کہ ہم نے کہا تھا سدن کے اندر بھی بی بی باترہ جی نے اور اب ہماری بین گیتہ بھکل جی نے کہ ٹھیک ہے یہ تو لے کے آنا تھا اس لیے یہ نمبر گیم ہے تو نمبر گیم سرکار کے پاس ہے تو انتو گتوہ ہارتو بانی لی وہ وشہ وشہ تو میں نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں آپ کی ایمپلائیڈ ایمپلائیڈ سینس میں ایمپلائیڈ سینس میں آپ سن لیجیے ساری بار رائٹ ہے میں نے کب منہ کیا رائٹ ہے اور اس رائٹ کے ادھار پر میں نے تو پچھلی بار پچھلی بار جب یہ ایکیس میں پرساؤ آیا تھا اوشوات پرساؤ اور اسے میں یہ کہا بھی تھا کہ آپ لوگ ہر چھ مینے بیتنے کے بعد جب بھی کوئی ست رہا ہے تو آپ لوگ اوشوات پرساؤ لائے کرو میں نے دھنیواد کیا تھا میں نے دھنیواد کیا تھا اس لیے کیا تھا اس کا ایک قارن تھا اس کا ایک قارن تھا کہ آخر جب اوشوات پرساؤ لائیں گے تو کم سے کم ہماری کہیں باتوں کو آپ سنیں گے تو صحیح انیہ تھا کوئی بھی سطر ہوتا ہے اپنے اپنی بولتے ہیں اس میں باہر ہو جاتے ہیں اس میں باہر ہو جاتے ہیں آج مجھے لگتا ہے کہ کوئی اچھے رنیتی کار ان کے بیچ میں ضرور ہوں گے کیونکہ ہر کوئی اپنی رنیتی کار کے سارے چیزیں بناتا ہے کہ بھائی ایسا کرنا پہلے ہی مان لینا کہ ہمارے پاس تو نمبر گیم ہے نہیں اس لئے عوشوہ سپرستاو پاس تو ہونا نہیں ہے اور پھر اور پھر ہاں بتاتے ہیں نمبر گیم نمبر گیم کر رہے ہو میں پڑھ دیتا نہیں نہیں آپ نے ادھکار آپ کا ہے میں تو پھر کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ پڑھا سکتے ہیں میں کب سے غلط لائے ہو گیتا بکل جی نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم نمبر تو ہمارے پاس ہے نہیں رون سیکسی فائی بھی ہے کہ اٹھارہ میمبر کھڑے ہو جائیں تو اٹھارہ میمبر لائے سکتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے میں مان رہا ہوں اور میں تو آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سیشن کے بعد اس سیشن کے بعد ارے سن تو لو اس سیشن کے بعد اگلے اپنے چناہوں سے پہلے ایک سیشن پھر آیا گا اس میں چھ منہ کا سمیں ہو جائے گا تو اس میں پھر لے آنا میں کہاں منہ کب کر رہا ہوں ہاں پھر لاؤ لیکن لیکن جب سارا عوشواز فرساو اس کے اوپر چرچا کرتے کرتے ہوں ہار مان لی تو جو میں نے پہلے پنگتیاں بولی تھی اس کو میں دورا رہا ہوں کہ میفل میں چل رہی تھی میری قتل کی تیاری چرچا کرتے کرتے بولے بہت لمبی عمر ہے تمہارے بان گئے اس لیے چرچا تو اس لیے کرنی ہے چونکہ بہت سے مشہ رکھے گئے ہیں اور ان وشوں پر ان وشوں پر جب مل کر بیٹھتے ہیں تو بڑا منصوبہ رکھے چلتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ منصوبہ لیں گے تب ہی تو مل کر بیٹھ گئے مجلس میں مل کر بیٹھ گئے مجلس میں جگنوں سارے اور اعلان ہوا کہ سورج کو بدلا جائے گا تو اس فرقار کا جو اس فرقار کا جو بولی 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 روشنی یہی ہے تو اے بدنصیب شہر نیرگی ہی تیرا مقدر لگے ہے مجھے کیا بات ہے نہیں کوئی نہیں سمجھنے کی کوشش کر لیں گے آپ بھی کچھ بولیں گے ہاں سنائیے سکس کے عصے میں رہتی ہے بلندی دیر تک جس سکس کے عصے میں رہتی ہے بہت اونچی مارت ہر گڑی خطرے میں رہتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جب پچھلی بار بھی اس فرقار کا آوشواس پرساو لے کے آئے تھے چرچہ میں کچھ گمبیرتہ اس میں مجھے دکھی تھی کچھ جوش بھی تھا بیپکش میں کچھ تاکہ اس میں سے ہم کوئی ایسی بات لے آئے ہیں کیا دوزار اکیس تھا تین سال باقی تھے ساڑھے تین سال تو ساڑھے تین سال میں تو کوئی آشا رکھ کر کے کہ آج اس رکار گر جا تو ہم ساڑھے تین سال کا راج کریں گے آج تو سمجھ اتنا بچا ہے وہ خواہش تو شد ہے نہیں اور جب وہ خواہش نہیں ہے تو پھر بہت گھسے پٹے سے سارے جواب ساری باتیں پانی پی پی کے کوشنے کی بات وہ شروع کی گئی اور پھر بخار بھی چڑھا ہے کیونکہ اس کے کان سے بخار بھی چڑھا ہے کہ آخر کچھ ہونا تو ہے نہیں اس لئے بخار چڑھا کر کے پانی پی پی کے کوشتے رہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایک بات انہوں نے مانی اور میں اس مانتا ہوں اس بات کو بڑا سہم کہ جب بھی کوئی چاہے سرکار ہو چاہے کوئی سنگٹھا نہ ہو چاہے کوئی ڈیموکریٹو پروسس میں چلتا ہو کام ہو اومیشنز کمیشنز ہوتی ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ ہر سرکار میں ہوتی ہیں ڈیموکریٹو سیٹ اپ ہے اتنے سارے لوگوں کا کام ہے سرکار ہے پرشاشن شاشن نیچے کمچاری کہیں نہ کہیں اومیشن کمیشن ہوتی ہے لیکن میرا اتنا یہاں طرف میں کہنے کا کہ نیت کا سوال ہوتا ہے کس نیت سے اومیشن کمیشن ہوتی ہے جیسا کہتے ہیں نا دو شبدیں مستیک کے ایک بونافیڈ مستیک ایک ملافیڈ مستیک ملافیڈ مستیک کے اوپر ہر کوئی دھان کرتا کہ آخر اس کی پیچھے کا قارن کیا ہے بونافیڈ مستیک ہو جاتی ہے قارن ہوتے ہیں کشم میں ہو جاتا ہے اس کا کوئی نا کوئی ایکسپلینیشن بھی ہوتا ہے لیکن اگر نیت میں خرابی ہے تو اس کا کوئی بھی کوئی بھی اس کا اس کو ورنن کر کے اس کو یعنی معاف نہیں کیا جا سکتا تو ہم ایسے سے کام بھی آپ کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے گلتیاں کی تو ملافیڈ انٹینشن بھی سے ہوئی ہیں اور اس کا سنگیان بھی لیا ہے کوٹ نے لیا آجنسی نے لیا سب نے لیا اگر گلتی ہمارے سے کوئی ہوئی ہے ملافیڈ اگر مسٹیک ہوئی ہے تو ہم نے اس کا صدہار کیا ہے اور اگر کہیں ہمارے اپنے سمیہ کی بھی کوئی ملافیڈ گلتی ہم کو ملی تو اس کا ایکشن بھی لیا ہے اور میرے پاس احساس ساتھ اپتے ہیں کہ آپ کے سمیہ ملافیڈ انٹینشن سے جو گلتیاں ہوئی ملافیڈ مسٹیک آپ نے اس کو کارپٹ کے نیچے دبا دیا کہ کسی طریقے سے دب جائے اگڑے نہیں تاکہ اس کا صورت کچھ اور نہ ہو جائے ہم نے پہلے ساڑھے نو سال میں بہت ایسے کام کیے ہیں لمبی فرشتہ ہے کہ ہم نے سویم ایکشن دیئے ہیں ایکشن لینے کے بعد ایک میسیج آتا ہے کہ ہاں یہ گلتی نہیں ہوگی گلتی ہوگی پکڑی گئے تو کچھ نہ کچھ ایکشن ہو جائے گا تو اس لیے میں تو اتنی بات کو اس ناتے سے کہوں گا کہ گھوٹالوں کی بہت بات کی گئی ان گھوٹالوں کی فرشت ہے لمبی ہے دیش کی آزادی کے بعد کا اگر ہم شروع کریں کانگریس کے کال کا پہلا گھوٹالہ تھا جیپ گھوٹالہ کوئی انکار نہیں کرتا آج بھی وہ درج ہے جیپ گھوٹالہ جیپ جیپ گھوٹالہ کانگریس کے اتیاس کا پہلا گھوٹالہ ففٹیز میں ہوا نہیں نہیں میں بتاؤں میں تو آپ نے میری بتائی میں آپ کی بتاؤں گا میں نے گھوٹالے بتایا آپ نے کہا جتنا مجھے بتاؤں گا میں بتاؤں گا لیکن آپ کی بھی بتاؤں گا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے جس کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے گھر پر پتھر نہیں مارتا ہے پتھر نہیں مارتا میں سمجھ رہا ہوں میں تو آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ اس سمیں آکاس کے گھوٹالے جمین کے گھوٹالے پتھال کے گھوٹالے ہوئے آکاس میں ٹو جی تری جی کا گھوٹالہ ہوا کے نہیں ہوا پتھال میں کوئلے کا گھوٹالہ ہوا کے نہیں ہوا اور جمین کے بھومبی گھوٹالے تو سارے دیش میں ہوئے ہوئے ہریانہ میں کتنے ہی ادھارن ہیں کتنے ہی ادھارن ہیں آج بھی جمین کے گھوٹالوں میں جیجا جی کا گھوٹالہ فرید آباد کا وہ تو سب پیچھے ای ڈی لگی ہوئی اس کے اوپر تو کیا نینے ہوگا کیا نہیں ہوگا دیکھیں گے لیکن ایک بار جاگر تو چیز ہوئی گئی آج بھی ہریانہ میں ہی اے جیل کا گھوٹالہ یہ تو پرتیکش کوٹوں میں اس سمیں چل رہا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں آج اس کا سری ہو گیا آج اس کو کوٹ بدل گیا آج اس کا جج بدل گیا آج یہ ہو گیا اس کا فینسلہ چاہے وہ سی بی آئی لگی ہے چاہے وہ کوٹ لگا ہے انڈسٹریل پلوٹس کے گھوٹالے آج بھی ہو رہے ہیں چل رہے ہیں کتنے ہی چیزیں اجاگر ہوئی ہیں اب یہ بہت ہے لیکن میں نے کہا کوئی گلتی کسی سے ہوتی ہے وہ بینافائیڈ ہے کہ میلافائیڈ ہے جمینوں کو چھوڑنے کا وشہ آیا اب جمین کے چھوڑنے کے پراؤزان تو ہیں آخر اگر کوئی ایکوائر ہوتی ہے بعد میں اس کے پراؤزان بنے ہیں کہ اس پرکار کی جمین اگر پہلے سے کوئی اپیوگ کر رہا ہے اس کا دکار بنتا ہے تو یا تو اس کی جمین چھوڑنی ہوگی یا اس کو ایلٹرینٹرز جمین دے کر اس کو ریسیٹبلٹ کرنا ہوگا اس میں ہم نے بہت کیے لیکن ایک اندور کا ایک ڈسیزن آیا اندور پورٹ کا اس اندور پورٹ میں کہا کہ نہیں جمین میں چھوڑنی نہیں چاہیے جیسے وہ ڈسیزن آیا ہماری بارہ تیرہ کیسز ایسے تھے جس کا ہم نے پنر اس کا بکیا اور کل جو ایک چرچہ کی گئی آج ہی کی گئی کونسے نام سے بیملا دیوی کیا کونسے نام تھا بیملا دیوی اس کا وشہ بھی تھا وہ جمین چھوڑی گئی اس کی آوشکتہ کیا تھی کب ایکوائر ہوئی کیا ہوا لیکن اس کے بعد کوٹ نے اندور ڈسیزن کے بعد ہائی کوٹ نے بھی کہا کہ ان کے پر آپ لوگ پنر اس کی جاج کرو اور اس کے کیلے نوٹس دے دیے گئے ہیں کہ وہ ریلیز جو اس کو کیونی سواپ کر دیا جائے اتر آنے کے بعد کیا اتر آتا کیا نہیں آتا ہے کوٹ کی ڈرکن کے حساب سے وہ ریلیز ختم کر کے واپس گورنمنٹک واجبی آئے گی یہ بیملا دیوی میں بتا رہا نو ریلیز کرنے کے بعد آوار کے ریلیز کرنے کے بعد ہائی کوٹ ہے چھوٹتی رہی ہیں بہت ساری لسٹ ہے وہ ہمارے سمیہ کی آپ کے سمیہ کی بھی بہت سمیہ چھوٹتی رہی ہیں ہاں اس کیس انٹینشن سے چھوڑی گئی پیشے اتر آئی ہیں اب چھوڑنے میں تو مان لوگ کسی کا پہلے سے بنا ہوا ہے سب کوٹ فیشلا کرے گے نا چل رہا ہے کس کیا انٹینشن ہے میں لیمی میں کر رہا ہوں آپ اپنے ججر میں ججر میں آپ لوگوں نے ایکوائر کی کیا گیا اس میں گوش اللہ بنی ہوئی ہے وہی جمین کے ایک پارٹ میں ایک سنگرحال ہے آرے سماج نے وہ بنایا ہوا سوامی جی کا کیا نام ہے اومانان جی نہیں نہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے کوٹ فیشلا کرے نہ کرے وہ کوٹ میں بھی گئے بعد میں ہم کو دھیان میں آیا کہ ہم واسطہ بھی چھوڑنے چاہیے ہم نے چھوڑ دی ایک چار کیسی زمین چھوڑوانے کے کوٹ میں لگے ہوئے ہیں آئی کوٹ میں لگے ہیں اور وہ ہے گروہ رام کے اولڈ ڈلی روڈ کے اوپر اولڈ ڈلی روڈ کے اوپر تین کیس تو ایسے ہیں جو جمین چھوڑوانا چاہتے ہیں ان کے اپنی پرائیوٹ پورٹی ہے اور وہ ایکوائر ہو گئی لیکن وہ چھوڑوانا چاہتے ہیں ایک کیس ایسا ہے اس میں جس میں راجپوت سبانے سن 1906 میں ایک سکول بنایا اس سمیں کا ڈپٹی کمیشنر اس نے اس کا ادھاٹن کیا چھلا ناس کیا وہ بورڈ آج بھی وہاں چل رہا ہے انہوں نے جمین چھوڑنے کے لیے کہا کوٹ نے ابھی تو ان چاروں کو کلب کر دیا ہم نے ویروت کیا کہ نہیں اس کو کلب نہیں کرنا چاہیے تین لوگ جو ویتی ہے جمین کو چھوڑا کر کے اپنا لاب اٹھانا چاہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن جو سکول بنا ہوگا سن 1906 سے چھے میں شلانیس ہوا آج بھی وہاں سکول چلتا ہے ایک ڈیلیپٹڈ کنڈیشن میں وہ بلڈنگ ہے وہ بنایا اس لیے نہیں رہا کہ جمین کا فیصلہ ہوتا ہم بنائیں ہم نے ایک لیا اس کا سٹینڈ لیا کہ یہ جمین چھوڑ دینی چاہیے ایکوائر کی ہوئی آپ کے سمع کی ہوئی تو ایسے بہت سی جیسی جمینوں کے معاملے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جمین کیس انٹینشن سے چھوڑی جا رہی ہے اور اس جمین کے معاملے میں تو بہت ایسے بشے ہیں کسانوں کے سوڑے ان کو بتا دیا جاتا آپ کی یہ ادھگرین ہونے والی ہے اور اس میں آپ کو آوارڈ کم ملے گا اس لیے ان سے ہونے پونے دعوے ہمیں خرید لی خریدنے کے بعد بعد میں وہی جمین آگے خرید کر کے اور بلڈرز کو دے دی گئی ایسے سے لائسنس بھی دیئے ہوئے ہیں براہ کہنا کہ یہ چیزوں میں ڈیٹیلز میں جائیں گے تو بہت ایک لمبا بشے ہو جائے گا پرمپرا یہ سوچ اور سنسکرتی پرس پر ان کے اپنے گھر میں بھی اشواس کرنے کی پرمپرا ہے سب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے چاہے وہ دیش ہو چاہے ہریانہ ہو ہم سب دیکھتے ہیں ادھر یہ چل رہا ہے ادھر یہ چل رہا ہے ہوڑا لگی ہے یہ جائے کہ وہ جائے اور نہ کہ اول ان کے گھر میں دیش کے اندر کوئی سوڑھار کی بات جب بھی کبھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو اشواس نہیں ہے ادھر ہرن کے لیے تین ستر کی بات پہلے آئی کانگریس کو اشواس نہیں ہٹ تھا کہ تین ستر ہٹ سکتی ہے اسی ہاؤس میں تین سو ستر آیا جب یونینیم ایس پاس کرایا کھڑا ہو کہ میں نے کہا وہ تو جب ہٹ گئی جب ہٹ گئی اس سمجھ مطلب کیا لیکن اس سے پہلے کانگریس ہی تون ریکارڈ انہوں نے کہا کہ یہ ہٹ نہیں سکتی یہ پورے اس نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ it will be diluted وہ کہا تھا لیکن جب ہٹانے کی بات آئی تھی اس سمجھ کانگریس ہی تون ریکارڈ یہ ہٹ نہیں سکتی ہٹے گی تا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سترک کرے ہویا سترکل سترک کے سامنے سترکل سترک کے سامنے اب اشواس پیدا ہوا انہیں نے یہ سترکل سترکل سترکلت تھا یہ ہوئی نہیں ہے یہاں کیا ہوا مولے اور صدانت بتا رہا ہوں یہ وشہ ان باتوں کا نہیں ہے آج کرنے کا کہ یہ ہماری سترک نہیں بنی یہاں یہ ہو گیا وہاں سکول نہیں بنا یہاں کولیج نہیں بنا یہ اوشواس تمہیں تو یہ جو وشہ جو چرچائیں نہیں نہیں آپ نے جو چرچائیں کی ہیں او ٹھیک ہے ہمارے ایک سدس سے ایک سدس سے نے وہ بات کہی ہے میں تو اس سمجھ کہتا ہی یہ اوشواس کا وشہ نہیں ہے لیکن آپ کے سب لوگوں نے بھی وہی وشہ یہ وشہ ہوتے ہیں کہ آخر نیتیگت باتیں آخر نیتکتہ کے ادھار پر ہماری نیت کیا ہے ہماری نیتی کیا ہے ہمارا وشہ کا ہمارا سوچ کیا ہے پہچے ہم نے کیا کس مانسکتہ سے کیا اون چیزوں پر چاہتے تو کچھ بات آتی ابھی بھاشن پر بھی ہم دنیواز پس آؤ کے اکل نہ کر کے آج کتے تو آج کتے ہیں یہ ساری چل جاتی لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس کی مانسکتہ سے چل رہی ہے آگے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں تین طلاق کی جب بات کی گئی ستم نہیں ہو سکتا یہ اوشواس پرگٹ کیا رام اور رام مندر کی بات جب کی گئی میں تو کانگریس جب آپ بات بول رہے تھے کوئی بیچ میں نہیں بول رہا تھا بلکل نہیں بول رہا آپ دو بول رہے ہیں تو آپ ان کو بولنے دو آپ سننے کا دھنا ماتھا رکھونا جو آپ نے بولا وہ سمجھ سنا جنتا سن رہی ہے آپ کی بات کا جواب مجھے کیا دینا کیا نہیں دونا آپ کی بات بھی جنتا سن رہی ہے میری بات بھی جنتا سن رہی ہے کچھ آپ کے مادم سے کل رہی ہے کچھ ہمارے میڈیا بھاکے جو میڈیا کے ہمارے میتر ہیں میڈیا is also a fourth pillar of democracy ان کے مادم سے جنتا سنے گی اس لئے بات تو وہی ہم کو کہنی ہے کو لگتا ہے کہ جنتا کا کہاں ہت ورا کہاں نہیں ہو رہا ہے جب یہ رام مندر کے بات آئی یہ ٹھیک ہے میں دھنیوات کرتا ہوں آپ ویپاکش کے لوگوں کا بھی پرسوں جو پستا ہو کیا تو اس میں سر سمجھ سے پارت ہوا لیکن جب ابھی اس کا وشہ شروع ہوا تھا اس میں بھی آپ نے کہا تھا نہیں نہیں یہ نہیں بن سکتا ہے اس پر تو یہ ہو جائے گا اس پر وہ ہو جائے گا لیکن یہ چونکہ کبھی کبھی آپ کی گلتی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی سوچ آپ کی سوچ اور بھوستہ اس پر ہوتا نہیں ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا کہ آپ لگاتار ان چیزوں کے اوپر اشواس کرتے نہیں ہیں ہماری سرکار کے خلاف آپ آو اشواس پسا کیوں لائے ہیں میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ اس لئے لائے ہیں کہ اس صدن کے مادہم سے کانگریس جن کاموں کے اوپر آو اشواس دتا رہی ہے وہ سارے کام ہم نے کیے آج جنتہ جانتے ہیں ہم نے کیا کیا اگر ہم نے پرچی کھرچی کی بات کی ہے تو ایسے نہیں کی ہے پرچی کھرچی سے صد ہو گیا اور آج جنتہ میں ڈنگ کا وجہ رہا ہے کہ نہیں بھی گریب کا آدمی لگ سکتا تو اس سرکار میں لگ سکتا آج نوجوان ان کا وشواس بدل گیا پڑھائی کر کے تو وشواس سے نہیں ہوتا تھا کہ میری کوئی نوکیو لگ سکتی ہے آج لائبریریز بھگ گئی اس میں ویسے لگی وہ آپ نے لگائی جیسے لگائی وہی تمہیں کہہ رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نہیں لگائی سب کو معلوم ہے لوگ جواب دے دیں ہم نے یہ نہیں کہا آپ نے نہیں لگائی پچھول کی دکان کتنا نوکری بھی کی آپ کے اٹھاسی ہزار آپ نے لگائی ایک لاکھ اب تیس ہزار گروپ سی اور ڈی کی وہ ہم الگ سے لگا چکے ہیں ابھی تو تیرہ ہزار جس کا ریزل پچھلے ہفتے آیا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا جب ہی نوکریوں کو یہ شاہد تھا کہ آنے والے آٹھ دن کے اندر اندر اور ایک بیس ہزار نوکریوں کا ریزلٹ آنے والا ہے ایسکی آرن کی بات کرے ہو اس میں نبیہ ہزار تک کانٹریکٹ کے پہلے ہی لگے ہوئے تھے جو آپ ایک لاکھ کے ایسکی آرن میں گنتا ہی نہیں ہو یہ بینا ایسکی آرن کے سٹاف سیلیکشن کمیشن کے مادہم سے ایک لاکھ چوبیس زار اب ریزلٹ آ چکے ہیں جن کے اور پندرہ ہزار سٹاف سیلیکشن کمیشن کے آئیں گے اور یہ اس کے بعد ہی سنکھا اور بڑھے گی کل ایک وشہ آیا تھا کل ایک وشہ آیا تھا ایچ پی ایسی کا اب میں آپ کو ایچ پی ایسی کا اکڑا دیتا ہوں بطرہ جنہی وشہ اٹھایا تھا کہ کیا اتنی ہی نوکری کے لیے سارا سٹاف سلیکشن کمیشن بنایا میں نے حساب سارا مگایا ہے دوزار پانچ سے لے کر دوزار چودہ تک میں وہی نہیں نہیں سوال نہیں آخر بتانا تو پڑھے گا آپ جو ہے میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا آپ کو شنکا ہوئی تو کیوں ہوئی آخر دوزار چار پانچ اور چھے میں سٹاف سلیکشن ہریانہ پبلک سرویس کمیشن دوزار چار سے چھے زیرو چھے سات آٹھ زیرو آٹھ نو بائیس نو دس ایک سو چھتر دس گیارہ سات سو بارہ گیارہ بارہ ایک زار چھالیس بارہ تیرہ بھی ایک زار تیرہ چودہ پھر چار سو اٹھالیس چودہ چودہ کے افتوبر تک کیونکہ افتوبر تک یہ سرکار تھی پچھلی ایک سو تر تالیس تو کلیں دس سالوں میں تین ہزار پانچ سو ترانویں اتات ایوریج تین سو ساٹ ایک سال میں ایوریج تین سو ساٹ برتیاں اور اب میں آپ کو اتاتا ہوں چودہ پندرہ چودہ پندرہ میں ہمارا بھی اس لئے نہیں لگا کیونکہ چاری مہینے تھے چودہ مارچ سے پندرہ یعنی چودہ نومبر سے پندرہ مارچ کل چار مہینے میں ہمارے پاس اس پرکار کا بھی سیٹ اپ اور واقعی ساری چیزیں ہم نہیں بنا پائے تھے لیکن ایپریل پندرہ سے مارچ سولہ ترے پن سولہ سے سترہ ایک سو ایک ساٹ ایک سو چھہ سٹ سترہ سے اٹھارہ پندرہ سو چھے اٹھارہ سے انیس چار سو چار انیس بیس بارہ سو چھتر دیس اکیس دو سو چورہ سی اکیس بائیس پچپن بارہ سو چھتر اور ابھی آنے والے جو چھے مینے ہیں لگ بھگ ایک ہزار نوکریاں اس میں اور ہوں گی تو یہ کل بنے گا چھے زار اٹھ سو آٹھ ایوریٹ چھے سو اسی کہاں تین سو ساٹھ کہاں چھے سو اسی آخر دپارٹمنٹ کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نہ پرسنسہ کریں نہ اس کی ہم اپریشنس کو دیں لیکن آلوچنا تب کریں جب ہم کچھ تلنات پر باتیں اگر لائیں تو ضرور کرنا چاہیے اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ضرور کرنا چاہیے مطرو اب آپ جو بات کرتے ہیں گریبوں کی میرا کہنا ہے کہ گریب اس گریب کی حالت پر کبھی آپ لوگ نے چتہ نہیں کی سلوگن بولے ہیں ہم چھوٹے تھے انیس سو ستر میں نعرہ چلا تھا گریبی حالتا اور سب لوگ اس میں بہے گئے تھے اس سرکار کانگریس کی اسی ناتے سے آئی لیکن اس سمیں کی جنتہ کی ستی دیش کی آزاد ہوئے صرف 23 سال ہوئے تھے آج کی لوگوں کی ستی بہت انتر ہے اس سمیں جنتہ بھولی بھالی بہت کوئی بچاروان تھی ایسا نہیں ہے کانگریس کانگریس اور سرکار سنونیمس تھے جیسے پیسٹ اور کولگیٹ اس سمیں سنونیمس ہوتے تھے کولگیٹ مانے پیسٹ پیسٹ مانے کولگیٹ آج جتنے برینڈ ہیں اس میں نہ برینڈ ہوتے تھے نہ لوگوں کو پتہ لگتے تھے آج لگتا ہے کہ پیسٹ اس ای کومیڈیٹی باقی برینڈز کے نام ہے سرکار اس اینسیوشن لیکن پارٹیاں الگ الگ سرکار بنا سکتی ہیں یہ انیس سو ستتر میں لے آکھ لوگوں کو پتہ لگا جب امرجنسی میں اتفیڈن ہوئے تب لوگوں کو لگا سرکاریں بدلی جا سکتے ہیں اور ہمارے ووٹ سے بدلی جا سکتے ہیں پہلی بار کے اندر میں انیس سو ستتر کے اندر سرکار بدلی گئے جنتہ پیٹی کی سرکار آئی آج لوگوں کو پتہ ہے کہ کون گریب کے ساتھ کھڑا کون نہیں کھڑا ہے کون گریبی کو اٹھائے گا کون نہیں اٹھائے گا جو ہوا سرکاریں بدلی میں کہتا ہوں سرکار بدلنے کا جب کرم شروع ہوتا ہے تو جنتہ کو لگتا ہے کہ سرکار بدلی جا سکتی ہے اس سے پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا کون گریبی سرکار ایک بات ہے باقی کچھ نہیں ہونا کیونکہ اس پرکار کی اس پرکار کی دیموکریٹک سمجھ ہے لوگوں کو نہیں دی لیکن جب اتفیڑن ہوا تب اس میں سے ابرے لوگ جب اتفیڑن جیسے لوگ جنہوں نے سارے دیش میں ایک انگولن چلایا اور اس میں سے ایک وشہ آیا کہ نہیں بھئی ہمارا گوٹ میں تاکر ہے اس تاکر کی دو لوگ اس سمیہ کے بعد آج تک پچانتے ہیں ہماری بھی سرکاریں گری جنتہ پارٹی کی بھی گری کونگریس کی بھی آئی باقی جنتہ پارٹی کی آئی ایک بار تیرا دن کی آئی پھر پارلیومیٹ میں ٹوٹی پھر تیرا مہینے کی آئی پھر آگے آئی اس کے بعد پھر کونگریس کی آئی تو یہ وشہ میرا کہنا اتنا ہی ہے کیا جنتہ جاگروک ہے ناروں سے سلوگن سے نہیں چلے گی کام سے چلے گی تو کام کرنے میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس پر ضرور اندھیان کرنا ہے کہ ہم کو ہر گریب کا خیال ہے مجھے خوشی ہے اس بات پر مجھے خوشی ہے ایک بات پر کہ تمہیں اعتبار نہیں مجھ پر مجھے خوشی ہے اعتبار پر کہ تمہیں اعتبار نہیں مجھ پر ہمیں تو اپنے عوام کے ہر سکش کا خیال ہے تمہیں اپنے پریوار سے مطلب ہے بس اور ملال یہ ہے کہ مجھے ہر گریب کا خیال ہے ہر گریب کا خیال ہے میں انہوں نے کہا میں انہوں کہنا جاتا ہوں سیاست کی رنگت میں تو نہ ڈوب اتنا کہ جنتہ کا درد بھی نظر نہ آئے ارے جراسہ یاد کر لو اپنی جبان کو اگر تمہیں آپ سے اپنی جبان کا کہا یاد آجائے کہا کب منیفیسٹو دیکھو اپنا منیفیسٹو دیکھو پھر بات کرو منیفیسٹو دیکھ کے باقی جو آپ نے جبان لی خواہشوں کے بوجھ سے خواہشوں کے بوجھ سے بشر بشر ایک پردو کے بہت بڑے کبھی ہوئے ہیں بشر شائر ہوئے ہیں خواہشوں کے بوجھ سے بشر تم کیا کیا کر رہا ہے اتنا تو جینا بھی نہیں جتنا تم مر رہا ہے آج خواہش کیا ہے خواہش ہمیشہ کیا بس ایک موقع دے دوں اب تمہیں پچھتر سال کا ہو گیا اب ایک بار اور آخری بار اور یہ خواہشیں یہ آدمی کو تنگ کرتی ہیں کائنات کی مورت کائنات کی مورت بیچ دیتے ہیں جنت کی سورج بیچ دیتے ہیں ارے یہ بلپ ٹیوب لائٹ بیچنے سے کیا ہوگا جھوٹی وہ بیچنا ہے تو سیدھا سورج بیچ دے ہزار برف گرے ہزار برف گرے لاکھ آنڈیاں اٹھیں ہزار برف گرے لاکھ آنڈیاں اٹھیں برف گرتی ہے برف بھی گرتی ہے چلو برک لگا لیں گے تو بھی ہزار بجلی گرے لاکھ آنڈیاں اٹھیں وہ پھول کھل کر رہیں گے جو کھلنے والے ہیں میں بھی ایک فرما دوں یہ فیض احمد فیض صاحب کی گزل کی پنکتیاں ہیں بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصفتی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں نہیں جم رہے آپ کے جو نو کانفیڈنس آیا ہے ان کے ہی شوقات کو جواب دینے تو جو ہم جاتے ہیں بوٹن کا آپ چھپ کروگے آپ شیروں شاری کرنے آئے ہو آپ چھپ کروگے جواب دینے آئے ہو آپ چھپ کروگے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا آپ شروع رکھوگے میں تو نہیں بڑھا آپ نے شروع کری آپ نے آپ نے آپ نے بی ایسی کی میٹنگ میں کہا تھا کبھی کہیں کی بات اٹھاتے ہو خودہ صاحب نے سپیکر صاحب گواہ ہیں بی ایسی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ دو گھنٹے دو گھنٹے کا دو گھنٹے کا سمیتے کیا تھا تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر مجھے بھی اتر دینا ہوگا سمیتے کم رہے گا تھوڑا زیادہ کریں تو ہڈا صاحب نے کہا کہ ہم تو انٹروین بھی کریں گے میں نے کہا جتنا انٹروین کریں گے اتنا میں آگے نہیں نہیں پھر یہ آپ نے کہا کہ شروع شائری کا سمیہ الگ دے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ شروع شائری کا مجواب بھی دوں گا میں نے کہا ساری رات لگے رہیں گے تب بھی چنتہ مت کرنا کہا تھا سپیکر صاحب آپ ادرا کرو آپ پیسے ہٹو بات چل رہی ہے وشواش پستاپ پہ سنکھیا بل پہ بھی میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا رمین میں سب ہی سیکھ لیں اس سے رامن رت بیرت رگو بیرا دیکھ ویبیشن بھےو عدیرا ناتنا رتتن پدپن ترانا کہی بید جیتو بیر بلوانا سنو سکھا کے کرپا ندھانا جو جے ہوئی سو سپندن آنا سورج دھیرج دو رت چاکا ست سیل درن دھجا پتاکا آج بھلے ہی سنکھیا بل آپ کے پاس جادہ ہے سورج اور دھیرج ہمارے پاس ہے دھیرج ہوتا ہمارے اچھے اچھے نہیں بولتے نہیں رجبی ہے دھیرج بھی ہے دیکھئے بھروسہ کیوں نہیں ہو رہا آخر یہ اشواس ساکھ کیوں لائے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے کام کیے یہ بڑھوپا بڑھوپا پینشن اپنے آپ گھروں میں پہنچ جائے گی یہ کانگرس کو اشواس ہی نہیں تھا ہر کسی کو اپنے آپ گھر پہنچ دی ہے سوہ لاکھ سے اوپر اور ایسے بزرگ ہیں جو پینشن بروانے کے لئے آفیس میں نہیں آئے جیسے ہم نے پریوار پیچھا تنپس بنایا اور اس کے اندر ہم نے جو نکالے کہ جن کی انکم جو انکم لیول تیک کیا ہوئے اس انکم سے نیچے انکم ہیں آئیو ساٹھ 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 سے اوپر ہو گئی ہے اور ویریفائیڈ انکم ہیں بہت سمیہ کے لوگ ایسے تھے جن کو نہیں مل رہی تھی ان کو لگتا تھا کہ بھی شاید ہمیں چکر کٹنا پڑے گا کوئی کمی جھن دیں پڑے گی کہیں کھانے پڑیں گے درخواست دیں پڑے گی اور بہت لوگوں کی پریشانیوں ہوتی بھی تھی ہم نے ان کے گھر جا کر کے جیسے ہم کو پتہ لگا اس کی پینشن نہیں آئے سوہ لاکھ لوگوں کے گھر جا کر کہ انکم سائن کر آیا ہے اور سائن کر آ کے لے آئے اس کے بعد ایک مہینے کے اندر ان کے بینکے کھاتے میں پینشن پہنچ گئے ایک مہینے پہ یہ بروسہ نہیں تھا کاؤنگریس کو کاؤنگریس کو کام بروسہ تھا کہ یہ ٹرانسفر کا دھندہ یہ بند ہو جائے گا بی بی سی کے انڈسٹی چلتی تھی اس کا نام تھا اس سامنے بی بی سی انڈسٹی بھرتیاں اور سیل وہی بول رہا ہوں میں یہ وہی بول رہا ہوں نہیں نہیں دیکھئے باتا صاحب آپ یہ سمجھو کہ میں اپنے دو سال کی چرچہ جو آپ نے بول لیا اس کے بارے میں بولوں اور آپ کے دس سال کی نہ بولوں یہ صدن کا چرچہ کا چرچہ کا چتر نہیں ہے چرچہ کا چتر یہ ہے کہ آپ جو بولو سوچ سمجھ کے بولو کہ اس سمیں کیا ہوتا تھا اور آج میں بول رہا ہوں بدلیاں ہم نے آن لائن ٹرانسفر کیے لوگ پرسندہ ہیں مجھے تو لوگوں کی پرسندہ تھا آپ کو بتانی ہی ہیں آپ جو اس سمیں بدلیاں کرتے تھے میں ایک بار صدن کے پٹل پر صدن کے پٹل پر بول چکا ہوں بول چکا ہوں کہ میرے ایک بھائی ان کی پتنی روتک دلے میں سواس بھاگ میں اس سمیں نوکری کرتی تھی اس کو ٹرانسفر سالہ واس سے اور کہیں روتک کے نزلی کہیں کرنا تھا وہ پیشے دے کر کے بدلی کراکے گیا خودا جی کے شاشن میں خودا جی کے شاشن میں آخر آج جو باتیں ہو رہی ہیں سرکار کے بارے میں ہو رہی ہیں شاشن پر شاشن اور کرمجاری سب کے بارے میں ہوتی ہیں کوئی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں کوئی میرے بارے میں تو نہیں کہی آپ نے کوئی میرے بارے میں تو نہیں کہی میں کوئی جواب اپنے بارے میں نہیں دے رہا میں پوری ویوستہ کے بارے میں دے رہا ہوں تو ویوستہ کو صدارنا یہ کام سرکار کا ہوتا ہے اور ساموئی ہوتا ہے کسی ایک پرکتی کا نہیں ہوتا آج سارے ویبھاگ منتریوں کے بٹے ہوئے ہیں ہر کسی ویبھاگ کی زماری ہر ایک کی اکٹھے ملکے ہیں اس لیے سرکاروں کے وشے ہوتے ہیں میں کوئی ہڈا جی کی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے لیے یا مجھے کسی نے کہا کہ ہڈا جی کو دیکھ آنے ہیں لیکن ایک ویوستہ ویوستہ بدلی ہم نے اس ویوستہ بدلنے کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے بدلیاں اس کو کرنے کا پرکار کیا بھرتیاں بھرتی کرنے کا پرکار کیا ہماری بہن گیتہ جی ناراض نہ ہو جائیں میں کیونکہ صدن کی بات ہے صدن میں رکھ رہا ہوں صدن کی بات صدن میں رکھ رہا ہوں میں نے صدن میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ ہماری بھرتیوں کی ٹرانسپیرنسی اور اس ٹرانسپیرنسی میں ہماری گیتہ وکل جی کی بیٹی اسسٹن پروفیسر لگی بلکہ میں نے ہم یہ حوضان دیا دیا تو اس لیے تھا کہ ہماری کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اور اگر کہیں اب اس دعوے کو میں اس ناتے سے پوکستہ تو نہیں کر سکتا کسی کو منع کیا کا نہیں کیا لیکن شنکہ ضرور ہے کہ پریشلی سرکاروں میں اگر یہ پتا لگ جاتا کہ کسی بی جے پی کے نیتا کہ یہ کوئی پریوار کا صدد سے ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سیلیکشن میں کو کرتا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں یہ گیر جمعہ وارا بات آپ کے مجھے نہیں نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے آپ کے لگی ایک ثبوت دو آپ ایک ثبوت کو بی جے پی کے آج میں میں اپنی بات کو ایک نام بتاؤ آپ اپنی بات کو کختہ بات کرنے کے لیے اپنی بات پر دور دنے کے لیے کر رہا ہوں میں غلط نہیں کر رہا اور دوسرا وش ہے ایک وش ہے تو یہ ایک وش ہے تو یہ ارے نئی نئی گیتا جی میری پوری بات سنو میری پوری بات سنو میری پوری بات سنو میری پوری بات سنو میریٹ پر لگی نئی نئی میں تو میں نے تو بیوستہ پریورتن کی بات کر رہا ہوں دیوستہ پریوطن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہنگلیاں اٹھائی جاتی رہی اور میں میں اس کے لئے ایک ترک دیتا ہوں ایک ترک دیتا ہوں میں نے تو کہا کہ سدن کی بات ہے اس لیے سدن کی بات سے دھرہ رہا ہوں اور آپ نے اپتی کی آپ نے اپتی کی میں نے کہا دیکھیں میں نے تو آپ کی بھی تاریف کی بیٹی کی تاریف کی لیکن اپنی ویسہ بھی کی بھی تاریف کی میں نے آپ کی بیٹی کی تاریف کی بیوستہ بھی پروسن کی تو آج سے ریزائن کر دے وہ وہ کہیں اور اپلائی کر دے گی میں اس کو سمانت کروں گا وہ میرٹ سے لگی ہے اس کو سمانت کر میرا کام ہے لیکن پارٹی کے ناتے پارٹی کے ناتے ایک ادھارم دیکھ کر کہ میں نے کہا تو غلط نہیں کیا کچھ مکہ منتری جی آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا میں اس کو سمانت کروں گا میں اس کو سمانت کروں گا میں کیوں کریں گے آپ اس کو جیسے باقی پروفیسل ہیں مکہ منتری جی میرا انرود ہے اگر آپ نے آپ کی سرکار نے یہ احسان کیا ہے تو میں اس کے لئے آپ کا احسان کیا ہے یہ بات ہے آپ میرے چناہوں میں گئے آپ جھچر چناہوں میں گئے آپ نے اس کا سکرے کیا آپ نے کیا میری بیٹی کو کبھی دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کبھی نہیں دیکھا نہیں مجھے پتا بھی نہیں لیکن اتنا مجھے جان کر ہی ہے کہ وہ بیٹی پسند ہے اس بیٹی کی جو ایک ٹپنی کہیں سے میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ کھٹر انکل کا میں دھنیواد کرتی ہوں اگر یہ اگر یہ اگر یہ کوئی اور سرکار ہوتی تو شاید میری نوکلی نہیں لگتی کہ اس نے دھنیواد کیا میرا اب میں آپ کو اگلا ادھان دیتا ہوں میں اگلا ادھان دیتا ہوں نا وہ بیٹی بیٹی ہے شریف تو میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو آپ اس کو وقتیت آپ اس کو وقتیت کیوں لے رہے ہیں نہیں نہیں میں تو اس لیے آج پھر جو آپ لوگوں نے پرچی خرچی کی بات کی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو پرچی خرچی کی بات کی ہے ہم اس میں سے کتنے اور میں اگلا ادھان دے رہا ہوں ایک ادھان اور دے رہا ہوں سوریے ایک ادھان اور دے رہا ہوں دیکھئے ایک ویوستہ ایک ویوستہ اس پردیش میں ڈسکریشن پاور ڈسکریشنری پاور سرکار کو ملی ہوئی تھی اور وہ ملی ہوئی تھی کیا ملی ہوئی تھی کہ سال میں ایک نوکری آئی ایس کی سرکار کے مکہ کے ریپین سے ملتی تھی جب ہمارے پاس وہ وشحہ آیا شروع میں تو سال دو سال ہم کوئی سمجھ نہیں آیا گروپ اے سے گروپ اے سے نومینیشن آئی ایس میں ہوتا تھا ایک آنمی کا میں وہی کر رہا ہوں نا تو نہیں پروسیجر اس کا سسٹم تو نہیں تھا اس کا سسٹم نہیں تھا پروسیجر اسی پروسیجر اگر آپ نے بینا تو اس کے بیش کے کوئی بات کمی ہے تو کیا تو ان کے کریں گے رنیت میں کہا بڑی آگ ہوئی آپ کا برشیہ برہا ہوں ہمیں کر رہی رنیت اگر بڑیا ہمیں کر رہی 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 ادرس مہتا ہے ادرس مہتا ہے بی اے سی میں یہی بات رکھی گئی یہ پہلے باہ آپ اس کے ساکسی ہے کہ یہ اپنی بات رکھ کے صدن کا ٹائم بر بات کریں گے اور جب موقع آئے گا جواب کا یہ صدن چھوڑ گیا اب ادرس مہتا ہے مجھے لگتا آج صدن کو ریزیلیوشن لانا چیئے ان کے بیرود میں اب ادرس مہتا ہے میں آپ کا ندیش چاہتا ہوں آپ کا ندیش چاہتا ہوں کہ اس چرچہ کو آگے بڑھائیں یا ایک اس اب اشراس پر صاحب کو ریجیکٹ کرنے کے لیے میں اپیل کروں کہ اس کو ریجیکٹ کریں سر سمتی سے ریجیکٹ کریں تاکہ اشراس کو آگے بڑھائیں نہیں اس کے لیے یس اور نو کروانا جروعی ہے آہ کرائی آپ تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کچھ سر سمتی سے خارج کریں اور تاکہ میں صدن کا دھنیواد کر سکتا اجیس مہتا ہے میں ایک منہ مکہ منتری جی کی نالج میں کیونکہ جمین کی بہت دیر بعد چلی اور ریلیز ایکویجیشن اور چار چھے نو اوارڈ اس طرح کی باتیں سرکار کے سمکش وپکش نے رکھی میں مہنے مکہ منتری جی سے بھی آگرہ کروں گا اور اس صدن کے مادیم سے بھی آگرہ رکھوں گا آج اور اس اعوش واس پرستاب کے اندر کی ایک ہائی کورٹ کی جسٹس سرکارت کی اور سپریم کورٹ کی جسٹس دوے کی کانگریس ریجیم کی دو ججمنٹ آئی بھی ہیں رہ تک کی ایک پروپیٹی بیلڈر کے برو کی اس کی ہائیسٹ لیول انکوائری ہونی چاہیے میں چاہوں گا کہ آج اس اعوش واس پرستاب کو جب نرست ہم کریں گے تو اس کی بھی پوری انکوائری ہماری سرکار کروانے کا کرے گا اب میں پرستاب کو صدن میں مددان کے لیے رکھتا ہوں پرشن ہے کہ ہم شری منوہرلال مکہ منتری کے نیتیت والے ہریانہ منتری منڈل میں اعوش ویقت کرتے ہوئے پرستاب پرستود کرتے ہیں جو اس جو اس پرستاب کے پکش میں ہیں وہ کرپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاب کے پکش میں ہیں وہ کرپیاں نہ کہیں پرستاب سرف سفمنتی سے ریجیکٹ ہوا سرف سمتی سے ہوا ہے نا سدن کا سمیں پندرہ منٹ کے لیے اور بڑھایا جاتا ہے مانیس دسگن اب شری لکشن سنگھ یادہ چیئر پرسن ہریانہ راجگیت چین سمیتی ہریانہ راجگیت کے چین سے سمبندت ریپورٹ پرستود کریں گے ماننی ادھیکش مہدے میں ہریانہ راجگیت چین سمیتی کی ریپورٹ سدن کے پٹھل پر رکھتا ہوں اب ماننی شہری ستھانی نکائے منتری ہریانہ انتر راجگیت کی جہنتی میلا پرادکرن ویدھیک دو ہزار چوبیس کو پورا ستھاپت کریں گے ادھیکش مہدے میں آپ کی انمتی سے ہریانہ انتر راجگیت کی جہنتی میلا پرادکرن ویدھیک ویدھیک دو ہزار چوبیس کو پورا ستھاپت کرتا ہوں ہریانہ انتر راجگیت کی جہنتی میلا پرادکرن ویدھیک دو ہزار چوبیس پورا ستھاپت ہوا مانیس دسگن امانی گرہ منتری ہریانہ شہر کا سممان جنک نپٹان ویدھیک دو ہزار چوبیس کو پورا ستھاپت کریں گے ادھیکش مہدہ میں آپ کی انمتی سے ہریانہ شہر کا سممان جنک نپٹان ویدھیک دو ہزار چوبیس کو پورا ستھاپت کرتا ہوں ہریانہ شہر کا سممان جنک نپٹان ویدھیک دو ہزار چوبیس پورا ستھاپت ہوا مانیس دسگن ویگیاپن کا پرتشید اور ویپار تتھا وانیجی اتھپادن پردائے اور ویترن کا وینیمین ہریانہ سنشودن ویدھیک دو ہزار چوبیس کو پورا ستھاپت کرتا ہوں سگریٹ اور ہرنے تمباکوب اتھپاد ویگیاپن کا پرتشید اور ویپار تتھا وانیجی اتھپادن پردائے اور ویترن کا وینیمین ہریانہ سنشودن ویدھیک دو ہزار چوبیس پورا ستھاپت ہوا مانیس دسگن امانیس شہری ستھانی نکائے منتری پرستاو کریں گے کہ ہریانہ نگرپالی کا سنشودن ویدھیک پر ترنت ویچار کیا جائے ادھیکش مہدے میں پرستاو کرتا ہوں کہ ہریانہ نگرپالی کا سنشودن ویدھیک پر ترنت ویچار کیا جائے پرشن ہے کہ ہریانہ نگرپالی کا سنشودن ویدھیک پر ترنت ویچار کیا جائے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیا ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیا نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمتی سے اس فکرت ہوا اب صدن ویدیک پر کلاس بائی کلاس ویچار کرے گا سب کلاس دو آف کلاس ون پرشن ہے کہ سب کلاس ٹو آف کلاس ون ویدیک کا پارٹ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیا ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیا نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمتی سے اس فکرت ہوا سب کلاس دو آف کلاس ایک ودیہ کا پارٹ بنا سب کلاس تھری آف کلاس ون پرشن ہے کہ سب کلاس تھری آف کلاس ون ودیہ کا پارٹ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کلپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کلپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرحصمتی سے سکت ہوا سب کلاس تھری آف کلاس ایک ودیہ کا پارٹ بنا کلاس ٹو پرشن ہے کہ کلاس دو ودائقہ پارڈ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیا ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیا نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمبتی سے سکت ہوا کلاس دو ودائقہ پارڈ بنے سب کلاس ون آف کلاس ون پرشن ہے کہ سب کلاس ون آف کلاس ون ودائقہ پارڈ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیا ہاں کہیں جو اس پرستاب کے وپکش میں ہیں وہ کرپیا نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاب سر سمتی سے سکت ہوا سب کلاز ایک آف کلاز ایک ویدیک کا پارٹ بنا انیکٹنگ فارمولا پرشنہ ہے کہ انیکٹنگ فارمولا ویدیک کا انیکٹنگ فارمولا ہو جو اس پرستاب کے پکش میں ہیں وہ کرپیا ہاں کہیں جو اس پرستاب کے وپکش میں ہیں وہ کرپیا نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکس کی جیت ہوئی پرستاو سرسمتی سے سکت ہوا انیکٹنگ فارمولا ودیع کا پارٹ بنا ٹائٹل پرشنے کی ٹائٹل ودیع کا ٹائٹل ہو جو اس پرستاو کے پکس میں ہیں وہ قریپیا ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکس میں ہیں وہ قریپیا نہ کہیں ہاں پکس کی جیت ہوئی ہاں پکس کی جیت ہوئی پرستاو سرسمتی سے سکت ہوا ٹائٹل ودیع کا ٹائٹل بنا مانیس دسگن امانیہ ستہری ستھانیہ نکاہ منتری پرستاؤ پرستود کریں گے کہ ویدھے اک پارت کیا جائے ادھک شمود ہے میں پرستاؤ کرتا ہوں کہ ویدھے اک پارت کیا جائے پرشن ہے کہ ویدھے اک پارت کیا جائے جو اس پرستاؤ کے پکش میں ہیں وہ کرپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاؤ کے بھی پکش میں ہیں وہ کرپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاؤ سکرت ہوا ویدھے اک پارت ہوا مانی سرشکن اب مانی شرم راجی منتری پرستاو کریں گے کہ ادیوگک ویواز سنشوڈن تتھا ویوید اوپبند حریانہ سنشوڈن نرسن ویدھے اک پر ترنت ویچار کیا جائے ادیوگک ویواز میں پرستاو کرتا ہوں کہ ادیوگک ویواز سنشوڈن تتھا ویوید اوپبند حریانہ سنشوڈن نرسن ویدھے اک پر ترنت ویچار کیا جائے پرشن ہے کہ ادیوگک ویواز سنشوڈن تتھا ویوید اوپبند حریانہ سنشوڈن نرسن ویدھے اک پر ترنت ویچار کیا جائے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمتی سے سوکت ہوا اب صدن ویدھیک پر کلاس بائی کلاس بچار کرے گا کلاس ٹو پرشن ہے کہ کلاس دو ویدھیک کا پارٹ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کرپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمتی سے سوکت ہوا کلاس دو ویدھیک کا پارٹ بنا کلاس ٹری پرشن ہے کہ کلاس ٹری ویدھیک کا پارٹ بنے جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ کریپیاں ہاں کہیں جو اس پرستعب کے پکش میں ہیں وہ کریپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستعب سوکت ہوا کلاس ثری ویدیکہ پارٹ بنا کلاس ون پرشن ہے کہ کلاس ون ویدیکہ پارٹ بنے جو اس پرستعب کے پکش میں ہیں وہ کریپیاں ہاں کہیں جو اس پرستعب کے پکش میں ہیں وہ کریپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیوتی پرستاو سرف سمنتی سے سوکت ہوا کلاز ایک ودیہ کا پارٹ بنا انیکٹنگ فولا انیکٹنگ فارمولا پرشن ہے کہ انیکٹنگ فارمولا ودیہ کا انیکٹنگ فارمولا ہو جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرف سمنتی سے سوکت ہوا انیکٹنگ فارمولا ودیہ کا پارٹ بنا ٹائٹل پرشن ہے کہ ٹائٹل ویدیک کا ٹائٹل ہو جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریبیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہیں وہ قریبیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرسمنتی سے سوکت ہوا ٹائٹل ویدیک کا ٹائٹل بنا مانیس دسکن امانیس شرم راجی منتری مانیس دسکن امانیس شرم راجی منتری پرستاو پرستود کریں گے کی ویدھے اک پارت کیا جائے ادھیک سمودے میں پرستاو کرتا ہوں کی ویدھے اک پارت کیا جائے پرستاو پرستت ہوا کی ویدھے اک پارت کیا جائے پرشن ہے کی ویدھے اک پارت کیا جائے جو اس پرستاو کے پکش میں ہے وہ قریپیاں ہاں کہیں جو اس پرستاو کے پکش میں ہے وہ قریپیاں نہ کہیں ہاں پکش کی جیت ہوئی ہاں پکش کی جیت ہوئی پرستاو سرو سمتی سے سکت ہوا ویدھے اک پارت ہوا گھوشنا ہے میں کرنا چاہتا ہوں سدن کے پٹل پر ایک وش ہے اربن ایریاز میں بہت ایسے ریزیڈنٹس ہیں جن کا کسی نہ کسی پلوٹ پر ورشوں سے وہ اپنے مکان بنا کر رہ رہے ہیں جو تو مکان یا جو کمرشل انٹیٹیز ایسی تھی جو کہیں نہ کہیں پٹے پر یا کوئی لیز پر مینسپیلٹی سے پہلے لیوئی تھی وہ انہیں مالکانہ 20 واش پرانا دے دیا تھا لیکن اب کچھ ریزیڈنٹسل مکان ایسے ہیں جو یا تو انکروچمنٹ میں ہیں یا پھر وہ بھی کوئی کسی ویوستہ میں پرانے ہیں ملکیت کا ان کا حق نہیں ہے تو ہم اگلے ایک سبتہ میں ایک پالسی لے کے آئیں گے جس میں ایسے جو پلوٹ ہیں ان کو سب کو ریگلرائز کرنے کے لیے پالسی دیں گے تاکہ ان کو 20 سال پرانے ان کے مالکانہ حق ان کو مل سکیں اسی پرگار آج ایک پرشن میں ہمارے ویدھائک تیگاؤں نے آج ایشی نے پیشہ رکھا تھا کہ تیگاؤں یا نیا فریدہ باد ایک بہت بڑا ایریہ اب وہ بن گیا ہے کہ جس میں ہم کو آوشکتہ بھی ہے مہا تحصیل تو الگ ہے تیگاؤں کی لیکن سبڈیوزن کی مانگ انہوں نے کی تھی تو ہمارے ڈیپٹی سی ایم سب نے ان کو اس میں کہا بھی تھا کہ اسے ویچار کریں گے لیکن ویچار کرنے کے بعد ہی لگتا ہے کہ وہاں اس سبڈیوزن کی آوشکتہ کی ہم پورتی کریں گے تو جو اس کا ایک جو ان کی سسٹم میں یعنی اپچارکتہ ہم پوری کر کے اور اس سبڈیوزن کی میں یہاں گوشنا کرتا ہوں میں مکہ منتری جی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جو ہماری مانگ پوری کی اور ڈیپٹی سی ایم صاحب کا بھی اور یہ گریٹر فرید آباد بھی جو نام ہمیں ملا ہے ایک پہچان ملی ہے پہلے ہمیں نہر پار کہا جاتا تھا وہ پہچان بھی ہمارے مانے مکہ منتری جی نے دیئے میں ان کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں مانی ایس دسگرن اپنے آج اعلان کیا گریب لوگوں کی بہت مانگتی اس کا میں سپیشل دھنیواد کرتا ہوں میں نے بھی کل یہ مانگ کی تھی آپ سے مانی ایس دسگرن اب صدن کل دنانک 23 فروری 24 پراتہ 11 بجے تک کیلئے ستھاگت کیا جاتا ہے 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 موسیقا 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 موسیقا